سٹیج پر دشیب لائے سٹیج پر دشیب لائے سٹیج پر دشیب لائے نبی نبی تردادی ہوا دینا لجپال تبیمی تردادی ہوا دوا دینا لجپال تبیمی تردادی ہوا 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 دینا لجپال تبیمی دیکھیں پیچھے بھی اب آمانا شروع ہو گئے یہ جو سوپر مہتے ہیں اسے بھی گلرش کے رنگوں میں کھڑ ہو جائے ہیں چمپنٹ کے لیے یہ چمپنٹ کے لیے صرف پڑ رہے ہیں دورا دعایہ کلمات ہیں انشاءاللہ بھی پنٹال بھرے گا ہر طرف عشیسوں کا کھاکے مارکہ سسندر ہوگا دعایہ کلمات انلی جیئے یہ چیپال نبی پہ دردار 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 آدھا چیپال نبی پہ دردار 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 آقا تیری میں دل بچے زوریاں بچاں دل بچے آقا تیری میں دل بچے زوریاں بچاں دل بچے لچے رکھ رئی میں لچے پالا خالینا اٹھا دینا لچے رکھ رئی میں لچے پالا خالینا اٹھا دینا لپے 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 یار سول لپے لپے یار سول موسیقی تو اپنے تلاوت قرآن پاک کے لئے دعوت دے رہا ہوں قارل قرآن زینت قرآن فخر القرآن نجم القرآن استاذ القرآن جناب قاری محمد اعجاز قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک فش کروائیں اور جو دوستہ باب تجوید و قرآن سے فارغ تحسین ہو رہے ہیں وہ قرآن حضرات سب سے آگے والے نشستوں پر تحسین لے ہیں سترہ دوستہ باب تجوید و قرآن سے فارغ تحسین ہو رہے ہیں وہ بھی آگے تحسین لے ہیں اور جو تخصص اور دور حدیثی کلاسی سے فارغ تحسین ہو رہے ہیں ان سے بھی میں بزارش کروں گا کہ سب سے اگلی نشستوں پر وہ دوستہ باب تشریف لیں سب سے اگلی نشستوں پر وہ دوستہ بھی میں بزارش کریں سب سے اگلی نشستوں پر وہ دوستہ بھی میں بزارش کریں یا سیر یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا مبدل بالقمام اوہم با reste اغب kaik اللہ من الشیطون الرجیم سب سے اگلی نشستوں پر وہ دوستہ بھی میں بزارتی موسیقی 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 جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ جامعہ جلالی عریفیٰ منظرون اسلام جو عرصہ دراز سے دین اسلام کی تربیہ جو اشارت کے لیے کام کر رہا ہے آج مرکز سرات مستقیم سے فارغ تحصیل ہونے والے قرآن حضرات ان کی دستار بنزی ہونے جا رہی ہے تو میں گزارش کروں گا جو تجویدوں کے رات میں قاری حضرات فارغ تحصیل ہوئے ہیں ایک ایک کر کے وہ سٹیج پر تشریف لاتے جائیں گے اور میں گزارش کروں گا ہماری سٹیج پر اس وقت حضرت علامہ مولانا پیرے طریقت رہبر شریعت سید زفر علی شاہ صاحب بنوری امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بختون خان آپ کی خدمت میں اور حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ امین اللہ نبیل صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمہ آپ سے اور کراچی کے ہمارے امیر سین کے امیر حضرت علامہ مولانا غلام مرطن رانی صاحب سے اور حضرت علامہ مولانا محمد شفی اللہ جلالی صاحب سے جو لکی مروت سے بہنما ہیں تحریک لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے بھی گزارش کروں گا اور بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں ہمارے دوست حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب اور ان کے ساتھ بلوچستان کے سرزمی سے آئے ہوئے علامہ کرام ان سب سے میں گزارش کروں گا اور علامہ مولانا محمد عثمان جلالی صاحب جو کراچی سے ہمارے تحریک لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور یہ قررہ حضرات کی دستار بندی ہو رہی ہے ان کے استاد محترم بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عجاز قادری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں ان کے جتنے بھی یہ طلابہ اکرام جنہوں نے دو سال کا یہ کورس مکمل کیا اور فارغ و تحصیل ہوئے ان کی دستار بندی ہوتی ہے وہ ایک ایک کر کے تشریف لے آتے جائیں ان سے میں گزارش کروں گا بچے جو ہیں نوجوان جو ہیں طلابہ اکرام جو ہیں قررہ حضرات جو ہیں وہ اوپر تشریف لاتے جائیں محمد فیاض حسین فیاض حسین سٹیج پر تشریف لیں فضل الرحمان قاری فضل الرحمان صاحب سٹیج پر تشریف لیں اور ان کے ساتھ ساتھ محمد قاری محمد زہیب صاحب قاری جمال احمد صاحب قاری علی اکبر صاحب قاری احمد علی صاحب قاری عثمان نواز صاحب قاری علی رضا صاحب قاری عبداللہ خان صاحب قاری محمد افضال اکارا قاری رجب علی صاحب دوبارہ میں انام بول رہا ہوں فیاض حسین صاحب آگے تشریف لیں آئیں ایک ایک کر کے دوست آباب آتے رہیں قاری فضل الرحمان صاحب دستار بندی کے لیے آگے تشریف لیں آئیں آگے چھلیں احمد علی صاحب مولایا صلیعی درودیں پر پڑھ پڑھ سے سارے دوست obviamente قاری فضل الرحمان صاحب قاری احمد علی صاحب قاری عثمان نواز صاحب قاری جمال احمد صاحب کاری علی اکبر صاحب اس طرف سے نکلتے جائیں آگے کاری محمد زہیب صاحب نعر تکویر نعر رسالت کاری علی رضا صاحب کاری عبداللہ خان صاحب کاری محمد افزال صاحب کاری رجب علی صاحب کاری علی ابرار صاحب کاری محمد افنان صاحب یہ دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں دو سالہ کورس تجوید و قرات کا کرنے والے قررہ حضرات آپ کے سامنے کاری محمد نومان صاحب کاری شہزیب صاحب کاری امتیاد نظیر صاحب کاری مستنصر علی صاحب یہ سارے دوستہ باب دیکھ رہے ہیں یہ دستار فضیلت سے اس وقت اپنے سروں کو سجا رہے ہیں اور ہم سب کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک قرآن تجوید کے ساتھ پڑھائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں علماء اکرام ان کی دستار بندی کر رہے ہیں اور یہ سب خورہ حضرات ہوں ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو تجوید و قرآن سے صحیح طریقے سے ادائی کی کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے اللہ تعالی اسادزہ اکرام کا پڑھانا ان طلبہ اکرام کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہم میں گزارش کروں گا یہ جتنے فارغ تحصیل ہونے والے تخصص کی کلاس اور دورہ حدیث کی جو کلاس ہے جو اس سال دو ہزار انیس میں فارغ تحصیل ہو رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ فرنڈ کی سیٹ جو ہیں سیٹ یہ جو دوست عباب بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا پیچھے چلے جائیں فرنڈ کی ساری سیٹ پر وہ دوست عباب فارغ تحصیل ہونے والے حضرات تشریف فرما ہو جائیں اور ان دوست عباب کو جببے پہنا دیے جائیں ان کے زیبے تن جو ہے وہ جببہ و دستار جو ان کو ملنے والی ہے ان میں سے جببے ان کو دے دیے جائیں اور جببے شریف یہ پہن کر زیبے تن کر کے بیٹھ جائیں دوست عباب میں گزارش کروں گا ازار خیال کے لیے جناب حضرت اللہ مولانا سیئے زفر علی شاہ صاحب بنوری میں ان سے گزارش کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں اور بڑے اختصار کے ساتھ وہ ازارش حیال فرمائیں گے تمام دوست عباب نعرہ لگائیں نعرہ تکبیل نعرہ نسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیق 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 یا رسول اللہ احمد احمد اللہ یا مجیب لسائل وصلاة وسلام وعلا من ہو افضل وصائل وعلا علیہ وصحاب اللذین ازبیل حدائے اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ورفانا لکا دکھ رکھ صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم ونحن على ذالک من الشاہدین ومن الشاکری اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُ صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا دَرُودِ بَاقَ الصَّلَاةُ وَاسْلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَاسْلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ محمدون تاج رسول اللہ قُلِّهِمِ محمدون صادق الأقوال والکلم محمدون ذکره روح قُلِّهَانْ خُسِنَ محمدون شکره فَرْضُنَ عَلَى الْعُمَمِ یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ محتشم سامین حضرات طبیعت کے ناسازی کی وجہ سے میں ایک دو باتیں مختصر انداز میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا میں جانتا ہوں علم کی دنیا میں میں تو ایک طالب علم کی حسیت رکھا ہوں بڑے بڑے علماء سٹیج پر جلوہ فروز ہیں ان کے بیانات آپ سنیں گے میں اتنا عرض کروں گا کہ وارشِ قلومِ عَلَى حَدْرَتْ قَائِدِ آہِلِ سُنَّتْ کنز الولماء حضرت شیخ القرآن والحدیث مفتی عشرف عاصف جلالی دامت برکاتہ ملالی آپ کا ایک کلام ہے اس ارد پاک کے لیے کہ پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے یہ اس کا پہلا مصرہ ہے اور اے عاصف ہم نے اپنے دیس میں رب کا دین چلانا ہے یہ اس کا آخری مصرہ ہے تو پہلے مصرے میں ایک بات ہے کہ پاکستان بچانا ہے اور آخری مصرے میں بات ہے کہ وہ پاکستان جو ہمارے بذرگوں نے بنایا تھا اور ہم نے بچانا ہے اس میں ہم نے اپنی مرضی نہیں چلانا اس میں ہم نے رب کا دین چلانا ہے جہاں تک پاکستان بچانے کی بات ہے دونیس سو اٹالیس میں مارزِ وجود میں آنے کے بعد جب بھی اس ملک کو بچانے کی بات آئی تو دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی قوم نے کوئی کنجوسی نہیں کی یہاں تک کہ جب دشمنوں کی ٹینکوں کو اڑانے کی باری آئی تو اس قوم کے نوجوانوں نے اپنے عبدان اور اپنی زندگیوں اور اپنی جوانیوں کی قربانی دی اور اپنے عبدان کے ساتھ اپنے اجسام کے ساتھ بم باندھے اور دشمنوں کے ٹینکوں کے نیچے داخل ہوئے اور ایسی خواب چٹوائی دشمنوں کو اور اس انداز میں انہیں ناکوں چندے چپائے جس کا درد دشمن آج بھی محسوس کرتا ہے اور آج کی یہ نسلس جو ہے وہ بھی اسی موضوع کے لیے ہے اور اپنے دشمن کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اے بوزدل بہارت اگر تم سمجھتا ہے کہ تیرے ساتھ امریکہ ہے اور اسرائیل ہے تو اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں اگر تیرے پاس بدنی طاقت ہے تو اپنے ٹینکوں پہ مست ہے اپنے راکٹوں پہ مست ہے اپنی نیوکلر اور ایٹمی توانائی پہ مست ہے اگر تیرے پاس بدنی طاقت ہے تو اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ مکی اور مدنی طاقت ہے اور اگر تُو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان عوام اور ہے اور پاکا پاک اور ہے تو یہ ہم ایک مہینے سے بیان کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ کہ پھر بہارت تُو دیکھ لینا تیس مارچ کو داتاتی نگری میں اور حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ کی نگری میں کہ پاکستان عوام پاک افواج کے ساتھ اظہارِ امجیدی کے لیے کس طریقے سے گھروں سے نکلتی ہے جوان بوڑے بچے جس انداز میں پاک افواج کے ساتھ شانہ بچانہ کھڑے ہونے کا عظم لے کر گھروں سے نکلتے ہیں اور تجھے یہ بتاتے ہیں اور بتائیں گے کہ دیکھ آج تیس مارچ کی رات کو بھی داتا کی نگری میں کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ اس ملک کی بقا کے لیے شانہ بچانہ کھڑے ہیں اور اگر تجھے سبق پڑھانے اور سبق سکھانے اور مزہ چکھانے اور تجھے بھسیڑنے کا موقع آیا تو تب بھی تُو دیکھے گا کہ یہ وہاں کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور پاک افواج کے ساتھ شانہ بچانہ کھڑی ہوگی اسی وجہ سے ہم پاک افواج کو پہلے بھی مختلف مراحل پر جب امریکہ کے بدماش صدر نے کہا کہ ہم بیت المقدس کو اپنا اڈا بنائیں گے کولپیٹ اسلام کا وہ پلیٹھام تھا کہ جس سے ہم نے آرمی چیف کو کھڑے لفظوں میں یہ دعوت دی کہ جب آپ کہیں گے اللہ کے فضل سے لبیت یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے اور ہر بچہ اور ہر جوان اور ہر بوڑا تو جب لکنے کا اپنی جگہ لیکن پہلی خیف میں شان اللہ لبیت یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے ہم ایک لاکھ ریجسٹرڈ نوجوان تیرے پاس بھیجیں گے تو انہیں تربیجہ دیں اور تو نے بیت اور مقدس کی عفاظت کرنی ہے یا مقدس کی عفاظت کرنی ہے یا جتنے بھی ہمارے یہ مقامات مقدسان ہیں جینوں پر بھیجنا ہے لبیت یا رسول اللہ کا ہر نوجوان لبیت یا رسول اللہ کا نارن لگا کے اے پاک فارم تیرے شانہ بشانہ چلے گا اس کے بعد اس کے بعد تین مہینے پہلے جب پہارہ پیام کے دکھلائیں وہ اللہ کے حضر سے مارش علومِ آلہ حضرت قائدِ آہِ سنت کنسل علماء حضرتِ شیخ القرآن والحدیث مقتی اشرب آصف جلالی دامت برکہ کو ملا لیا کی زمان سے لے کر آپ کے بیان سے لے کر آپ کے حرف ور کرنے پورے ملک کے کونے کونے میں اعلان کیا کہ بہارت کو گھسیلنے کے لیے کسی بھی میدان میں اگر ہماری امج کو ہمارے نوجوانوں کی ضرورت پڑی تو جب آرمی کال دے گی لاکھوں لاکھوں نوجوان لبیت یا رسول اللہ کے پلے ٹھام سے ایک ہی نعرہ لگائیں گے کہ لبیت یا رسول اللہ لبیت یا رسول اللہ اور آج کی اس مشش سے ہم بہارت کو کھلے لفظوں میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیرا فوجی اگر مر مر کے لڑتا بھی ہے تو وہ پیسوں کے لیے لڑتا ہے اور اللہ کے فضل سے ہم اس سچے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس سچے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جب لڑنے اور مرنے کی بات آئے تو مسلمانوں کی روح بھی وجہ جرورتی ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم اسلام کے لیے لڑیں گے اور ہمارے خور کا پہلا قطرہ ہمارے بدن سے جدا ہوگا تو ابھی وہ قطرہ زمین پر نہیں پہنچے گا کہ اس سے پہلے ہمیں ہمارے رب کی تجلی نصیب ہو جائے گی تو یہ ورک ہے اور یہ تھا پہلا مسلمہ کہ ہم نے پاکستان بچانا ہے اور ایک ہی بات کروں گا کہ جب ہم نے پاکستان بچانا ہے تو پھر اس میں ہم نے رب کا دین چلانا ہے تو رب کا دین کیا ہے اس پر ایک ہی بات حکمران رب کا دین یہ ہے کہ اسلامی سلطنت کا حکمران ہے اس کی بیٹی اس کے لیے گھر سے ایک کان کی بالی بھیتی ہے کہتی ہے بابا میرے پاس یہ ایک بالی ہے اور اس ایک بالی میں ایک قیمتی موتی ہے اس کے ساتھ اوتری بالی میرے پاس نہیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ بیت المال میں بلکل سیم ایسی ہی بالی آئی ہیں ان میں ایسے ہی قیمتی موتی ہیں تو بابا میں یہ عرص کرتا ہوں کہ مجھے ایک اور بالی دے دی جائے تاکہ میں دونوں کانوں میں پہنچکوں تو حکمران ہوتا ہے اسلامی سلطنت کا رب کا دین کیا ہے جو ہم نے اس ملک میں چلانا ہے باپ اپنی بیٹی کے لیے بالی کے بجائے تنور میں سے تہکتا ہوا انگارہ پھجوا کے کہتا ہے بیٹی تُو نے دوسری بالی مانگی اور مسلمانوں کے حق میں سے مانگی میں تیرے لیے یہ تہکتا ہوا انگارہ بھیجا ہوں یہ دنیا کی آگ کا انگارہ ہے اور دنیا کا انگارہ ہے تُو اسے کان میں پہنھ کے دکھلا اور یقیناً تُو اسے کان میں نہیں پہنچ سکتی تو جب تُو اس دنیا کی آگ کا انگارہ برداشت نہیں کر سکتی تو اپنے باپ سے جہنم کا انگارہ کیوں مانگی ہے یہ ہے وہ رب کا دین کہ اللہ کی عزتی قسم ہے جس دن یہ اس ملک میں آئے گا اگلے دن کا سورج نظام مصطفیٰ کا سورج ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں قائد اہل سنت وارش علومِ عالی حضرت حضرت شیخ القرآن والحدیث مفتی عشرف آسد جلالی دامت برکات و ملالیہ کے دست و بازوں بن کر اسلام کی سرولتی کیلئے بھی اور اس ملک پاکستان کے اس کے کام کے لئے بھی دن رات اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا ہمائے وما علیہ الا الولاغ المبی میں اب اظہار خیال کے لئے دعوت دے رہا ہوں ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام تحریک شراط المستقیم صوبہ سین کے امیر حضرت اللہ مولانا غلام ارد زرانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں ہم سے پہلے میں ہمارے بلوچستان سے جو قافل آیا صوبائی ناظرین بلوچستان مولانا عبدالقدوس حبیبی صاحب تشریف لائے ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں زلی امیر زلہ خاران حضرت اللہ مولانا خدا حسین جلالی صاحب تشریف لائے ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ زلی امیر چادی بلوچستان حضرت اللہ مولانا نظام الدین قادری صاحب تشریف لائے ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بلوچستان لس بیلا سے زلی ناظرین حضرت اللہ مولانا محمد صوفیان قادری صاحب تشریف لائے ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور زلی رہنما زلہ کوئیٹا حضرت اللہ مولانا محمد شبط رضا صاحب تشریف لائے ہم ان کو بھی بلوچستان سے آنے پر خوش آمدیت کہتے ہیں قصیر تعداد میں علام کرام اس وقت سٹیج کی زیند بن چکے ہیں حضرت اللہ مولانا غلام ورسات نورانی سب تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمقصرین وعلا آلہ القیمین الطاہرین وآصحابہی اجمعین الہی ودین سٹیج پر جلوہ فروز تمامی علماء اکرام مہمانان اکرامی اور حاضرین محفل آج کی یہ عظیم و شان کانفرنس پاکستان زندہ باد کانفرنس کے علمان سے انعقاد پذیر ہے سب سے پہلے میں تحریک سرات مستقیم تحریک لبیت اسلام اور تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کارکنان اور ذمہ داران کو آج کی اس عظیم و شان کانفرنس کے انعقاد پر مبارک باد بیس کرتا ہوں حضرات محترم آج کی یہ کانفرنس ایسے وقت میں انعقاد کانفرنس پاکستان بنانے کے اغراض و مقاصد سے کنارہ کسی کی جا رہی ہے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اسے چھوڑا جا رہا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ ہونی کی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں ہم اس کانفرنس کا انعقاد کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم پاکستان کی بقاعدہ ہو تو پھر نظریہ پاکستان کی حفاظت کرو اگر تم نے نظریہ پاکستان کی حفاظت نہ کی تو یاد رکھنا تمام تر میزائل کے ہونے کے باوجود بھی تم اس ملک کا دفاع نہیں کر سکو گے اور اس ملک کا نظریہ آج کسی کا گھڑا ہوا نہیں بلکہ ہمارے اصلاف میں ہمیں آتا کیا ہے آج اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اس نعرہ مستانہ کو ایک مرتبہ پھر دہرایا جائے جو ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بلندوات سے در آپ کی کہیے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا آج اسی نعرے کو دہرانے کے لیے اس عظیم کانفرنس کا نکات کیا گیا ہے اور آخری بات کہتے میں اپنی جگہ لوں گا یہاں آنے کا مقصد محض اس کانفرنس کی سماعت نہیں ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے اس کانفرنس کو اگر محض سننا ہوتا تو میں اپنے گھر کے گھردے پر اس کانفرنس کو دیکھ بھی سکتا تھا اور سن بھی سکتا تھا لیکن کراچی سے یہاں چل کے آنا اور اس کانفرنس میں سرکت کرنا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے قائد کو یہ بتا سکھوں کہ اے قائد ہمیں جتنا آپ کے علم پر بھروسہ ہے اتنا ہی آپ کی دیانتاری پر بھروسہ ہے جتنا ہمیں آپ کے ظاہری قط پر بھروسہ ہے اتنا ہی ہمیں آپ کے روحانی قط پر بھروسہ ہے اس واسطے ہم علیل اعلان اس واسطے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کل بھی قبلہ قائد محترم کے ساتھ تھے ہم آج بھی قائد محترم کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کے ہر حکم پر لبیگ کہتے ہوئے جہاں وہ حکم کریں انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور جس محاج پر بھی جس انداز کی بھی قربانی کے لیے وہ حکم دیں گے انشاءاللہ ہم اپنے سر پیش کریں گے واقع دعوی یعنی حمد ازارت ایل فرمارے تھے آپ کے سامنے بڑی اختصار سے ہمارے تحریک سندھ کے امیر حضرت اللہ مولنہ غلام مرانی صاحب بڑی جام مان نفاظ میں انہوں نے اپنا موقف کا اظہار کیا ہے اب میں بڑے اختصار سے پانچ منٹ میں دوست طباب اپنی حاضری لگوار رہے ہیں کیونکہ ابھی ختم بخاری شریف کا آخری سبق بھی پڑھا جائے گا اور مفقری اسلام بھی تقریبا پہنچنے والے ہیں تو ان کا بھی عظیم مقالہ پیش کیا جانا ہے تو ایک معروف علم شخصیت امام المدرسین حضرت اللہ مولانا شیخ الحدیث فضل سبحان صاحب آج آخری درس سے حدیث دیں گے ان کی آمد سے پہلے میں خیبر پکون خان کے ہمارے رہنماء حضرت اللہ مولانا محمد شفی اللہ جرالی صاحب سے گزار شکر اللہ کہ چند منٹ کے لئے وہ اپنی حاضر لگوائیں نعر تکبیر نعر رسال اور کشمیر سے ہمارے رہنماء تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل حضرت اللہ مولانا محمد اعجاد مستقی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ان کو بھی خوش آم دیتے تھے اور آپ کے ساتھ تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل شمال پنجاب کے امیر حضرت اللہ مولانا عبدالرشید عبیسی صاحب گلوہ فرما ہوئے ان کو بھی خوش آم دیتے نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے رسال نعرے تحقیر نعرے حیدری تو شکیل اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے رسال نعرے تکیر نعرے حیدری لبائی 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 یا صلی اللہ 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 موسیقی موسیقی رسول اللہ بھائی 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 حضرت صحیف دادہ میاں ولید احمد شرق بری صاحب حفیظ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں استقبال کے لئے کھڑے رہیے حضرت اللہ مولانا عبد الرازق صاحب تحریک لباک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروچستان کے امیر آپ بھی تشریف لا چکے ہیں اور آج جو آخری درش حدیث دیں گے حضرت اللہ مولانا مفتی حضرت صبحان صاحب قادری حفظ اللہ تعالی آپ بھی تشریف لا رہے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے ہماری سٹیج کی زیند بنے جناب محترم ہزاروں پی ایسٹی سکولرز کے استال جناب محترم دکٹر زہور احمد عزر صاحب ہم ان کو بھی خوش آمدن کہتے ہیں ہماری سٹیج کی زیند بنے تو سارے دوست طابق کھڑے ہو کر لبیک کنارے سے اس فضاؤں کو محتر کریں باہر ایک بہت بڑا مجمع اندر آنے کے لیے منتظر ہیں جون جون دوست طابق پیچھے سے آ رہے ہیں ان کے لیے پیچھے کی جگہ خالی کرتے جائیں اور آگے تشریف لیتے آئیں یہ جو اگلی سائٹ پر جو جگہ خالی ہے اس طرح آتے جائیں لبے 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 موسیقی یا رسول اللہ یا رسول اللہ دوشہ اے آوشہ بیل آیت ہزاروں اولیاء عزام کی دلوں کی دھڑکن کا مرکز آستانہ آلیہ شرق اور شریف کے سجادہ نشیر حضرت پیر طریقت نحبر شریعت صاحب زادہ میاں ولید احمد جباد صاحب بھی تشریف نہ رہے ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تشریف تو کیے اب ازار خیال کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے تحریک لبیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما حضرت اللہ مولانا عبد الرازق جلالی صاحب جو عظیم رہنما ہیں اور شاگرد رشید ہیں مفقیر اسلام تمزل علماء کے گوائیں اور ازار خیال فرمائیں ان کی آمد سے بینا نارا رہا گئی یہ نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت لبائیں یا رسول الجانب لبائیں لبائیں یا رسول الجانب لبائیں لبائیں یا رسول الجانب الحمد للہ على نباله والسلاة والسلام على محمد وآلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك فضل اللہ يؤمنی من يشاہ صدق الله العلي العزیم وصدق رسول النبی الامین الكریم ونحن على ذلك من الشاهعین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين مولای صلی و صلیم دائماً ابدا على حبیب دخیر الحلق کل ہمیم نہایت قابل صد احترام مقدر علماء اکرام ومشایخ اعزام اور عوام اہل سنت آج کی اعزیم شان پاکستان زنداباد کانفرس یہ محضی عوامی اجتماع نہیں ہے یہ عوامی اجتماع کے ساتھ ساتھ یہ اجتماع احد ہے اور یہ احنف برداری کا اجتماع ہے عزرت کی بلا ڈاکٹر سا ہے اور آپ کے مرکز جامعہ جنالی رضویہ اور مرکز سراد مستقیم کے وہ میمار اور اسادزہ کہ جنہوں نے جہدی ہسلسل سے اور پھورے جگر دے کر کے دس سال گیارہ سال ایک دستے کی طلبائی کرام کی ایک جماعت کی تعلیم اور تربیت کی تعلیم اور تربیت کی خون جگر دے کر تعلیم اور تربیت کی آج ڈاکٹر صاحب ان بیس سو طلبہ سے دس یارہ سال ڈاکٹر صاحب اور آپ کے مرکز کے اسادزہ نے نہایت جہد مسلسل کے ساتھ جن پر مہت اور مشکل کی آج ان بچوں سے ڈاکٹر صاحب حلق لے رہے ہے تو آج انف برداری کی اور احد کا ہی استعمال ہے آج احد کیا ہونا ہے آج احد یہ ہوگا دستار خضیلت کے نام جس کو دیا جاتا ہے یہ اصل ایک احد ہے یہ شروع سے اس سر چلا آ رہا ہے یعنی آپ طلباء اکرام کی سروں پر جو پکڑی باندی جائے گی ساہرا تو ایک پکڑا ہوگا آپ کے سر پر علمو مشایق کی حق سے باندیا جائے گا مگر حقیقت میں وہ ایک احد ہے وہ ایک ذمہ داری ہے وہ ملی ذمہ داری ہے وہ دینی ذمہ داری ہے اور دینی اور قومی اور ملی ذمہ داری کی آپ سے علق دیا جا رہا ہے کہ آج کی بات آپ میدان عمل میں جب قدم رکھیں گے اور میدان عمل میں جب آپ قدم رکھیں گے آپ قدم قدم پر دیانت داری سے مظاہرہ کریں گے اور اللہ اور رسول کی طرف سے جزمداری یہ تمہارے ملی اس کو آپ نہ دیانت داری سے آپ اس کو شفق دوش ہوگی تو ازان اگرامی میں آپ کا توجہ چاہوں گا کہ اس عظیم شان اجتماع احد کو اس اجتماع احد اور الف برداری اجتماع کو ڈاکر صاحب نے پاکستان زنداباد کامپریس کا علوان دے دیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اصل ڈاکٹر صاحب یہ پتلانا چاہ رہے ہے کہ یہ جو بھی ہمارا بیسوں کے تومے سے طلبہ اگرام سے جو یہ حلق لے گا کہ میں نے قومی ذمہ داری پوری کر لی ہے میں نے ملی ذمہ داری پوری کر لی ہے جہان ملی اور دی ذمہ داری میں پوری کروں گا تو تام موس میں یہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کروں گا کامت تک جب تک میں زندہ ہوں پاکستان زندہ آباد میں نعرہ بھی لگا تا رہا ہوں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبائی لبائی یا رسول جان لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی کھڑے کو استقبال کیجئے استاد المدرسین استاد المدرسین حضرت اللہ مولانا مفتی فضل سبحان صاحب ہماری اسٹیج کی زیرت بن رہے ہیں آج بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے خیبر پختون خان سے آپ تشریف لا رہے ہیں پیرانی سائلے کے موجود آپ اس سفر کی تکلیف وں بھارت بھارت نور تانکی لپی بھارت چڑی لپی آپ Tat لپی عرب چڑی جڑی آج دیں گے یا ذکنی پی لپاش لپی Avo لبائی لبائی اللہم صلی اللہم محمد نبیل امی وعالی وآلہ 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 تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماع تو علیت پرداری کا اجتماع ہے یہ اجتماع تو احد کا اجتماع ہے مگر ڈاپٹر صاحب نے اس کو انوان دیا پاکستان زنداباد کانفرنس کا تو اس میں جو نام دینے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح یہ طالب العلم یہ نوجوان جہان اپنے دینی اور ملیت مداری پورے کرے گا اور یہ آخر دم تک پاکستان زنداباد کھا نعرہ بھی نگاتا رہے گا اور ازان گرامی کہ میں اس لقت مملکت پاکستان کے ان مخلص اور دیانتدار اور ملک کے محافظ اداروں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عظیم الشان نیفن اور عظیم الشان تقریب اور اشتماع جو ختم بخاری شریف کا تقریب ہے اور اس تقریب کو پاکستان زنداباد کانفرس کا علمان دے کر کے اے سنت و جماعت کے علماء یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے اس ملک کے محافظ ادارے اور اس ملک کے دیانتدار اداروں والے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو اور مجلسے میں طلباء اکرام کو قرآن الحدیث کا ترس لیتے ہیں جہاں ہم ان کو قومی اور دینی ذمہ داری لیتے ہیں تو وہاں ہم ان کے سینوں کو ملک کی محبت سے بھی سرشار رکھتے ہیں لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق قائد محترم تشریف لے آئے ہیں مفکر اسلام کنزل علماء حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد شفا صف جلالی متزلہ العالی چیرمن تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سٹیج کی طرف تشریف لا رہے ہیں کھڑے ہو کر استقبال کیجئے نعروں کی گونج میں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غاسیہ داشدارے ختم ربوت لبیق 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 یا رسول اللہ 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 لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق موسیقی موسیقی یا رسول اللہ لبائی موسیقی 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 اور اُتھی جگرے ہون دے گا پت لاتے ہیں طالبِ علماء نے یک دستہ ہے کہ آوان تربیت گا اور تعلیم گا مروچے روچا یہ اجتماع کہ آئلہ پاکستان زندہ پاد کانپرس ہے نام دے گوٹا یہ اجتماع مہد عوامی اجتماع ہے نہیں یہ اجتماع حالت برداری اجتماع ہے یہ احد و پیماری اجتماع ہے کہ آئی مقصد دے ہیں مقصد ایشن کہ ڈاکٹر صاحبارہ آئی اقابل اصلاف حالت کا ذمہ داری آئی سرائر کتن ہمار ذمہ داریاں ڈاکٹر صاحب مروچے امام نوجوان علماء سرائر کنگ آئے کہ آئی ذمہ داری چین آئی ملی ذمہ داریاں آئی دینی ذمہ داریاں آئی قومی ذمہ داریاں مگر یہ احد اجتماع ہے یہ حال برداری اجتماع ہے مگر دبلہ ڈاکٹر صاحب ایشن پاکستان زندہ پاک کانپرس ہے نامیر کو عنوان دا پچے میں خاطرہ ایک خاطرہ کہ دشمن ایک گوشت بیداری کہ اممہ ہوتی طالب علماء اممہ ذمہ داری ملی دین اور تیری ذمہ داری دین اور گناہ دیگر ذمہ داری ہم دیانے آزمداری ایشن کہ ارد کجام بختہ تعمیل اور جوان دنگی توتی زندگی آخری ساہ تک آپ پاکستان دنگاباد نعرہ ہم کرنے اور آزمداری سوال مخلوق کا کن کہ ایوڑے حلب برداری اور تقریب خط مخاری یہ تو مدرستان کا بیان داکٹر اصف آسف صاحب سیل دوئن گرون انتہا ایوڑے استعمال پچے ملک کے لکن تو آئی جواب ایشن کہ صرف ایک گشہ کے خاطرہ کہ مرو جیبان جا سوشل میڈیے کہا یہ جب چلگائے کہ گوبریل بید مسئلہ کے مردمان بخ مغرد کہ پچے وائے مسئلہ وقت ختم بودا کہ ایک ہی مدارس مدارس ایکار خرد بودا اور کدام جا مدارس کی شاہد جا صداق علی بن فارغ بودا مرو جی امام مدارسان کا پن پن دس دس سال ان دور حدیث کلاس نبی میری براسان ایک پارہ اوش جارت کہ بکی شریف ایسا زمین استاذ العلماء حافظ الحدیث علماء جلال جی صاحب رحمت اللہ تعالی علی استاذ جبلہ بولن امام النبعہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی یہ خیرات انشاءاللہ تاقیامت ختم و نبی حضرت کبلہ اطام و منجل امیسا رحمت اللہ تعالی علی یہ خیرات تاقیامت تاقیامت ختم و نبی انشاءاللہ ازوجل یہ باسک باسک انشاءاللہ باسک آزار جا انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں نوجوان العلماء اکرام اللہ تعالیٰ اوٹی ذمہ دانی پورکنے کے توفیق بدن و آخر دعایا علی الحمدللہ حب العالمین مناخرہ وطیب فلوچستان شدورہ آوکن علماء اکرامہ سمیم قلب و من شکر گزارون کی شاعت چاہے شاعت فلوچستان پاکستان آخری شہرہ خاران عضرت مولانا عبدالقدوس صاحب حبیبی مولانا فدا حمد جلالی صاحب مولانا عفظ خدا بش صاحب با سدورہ قافلہ ذورتن اور نحاج مشکل و تکلیف ذریعہ اے پروگرام شریک بودن حضرت مولانا نظام الدین صاحب شاعت دیگر عصدر کا علماء اکرام اور شمستون مولانا سیدام صاحب زیر سر پرستی قافلات امبا پسنیم قلب شاعت ساہب نے بگئی مجھ شکر گزار اللہ تعالی قدم قدم تہا اشان جزا خیر اتا فرمائی وآخر دعوائی الحمد للہ رب العالمين شاکر رشید حضرت علام مولانا عبدالرحزق جرالی صاحب بلوچستان سے تشریف لائے اور قافلوں کے ساتھ اور علاماء کے ساتھ بیان فرما رہے تھے اب اعلامیہ کے لیے میں دعوت پیش کر رہا ہوں فقیر اسلام اعلامیہ پیش فرماتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم الحمد للہ بلعالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وآسحاب اجمعین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ رب ذل جلال کے فضل اور ترفیق سے سید انا داتا گنج بخ شجویری قدس حسیر العزیز کے دیس لاہور میں تحریک لبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تحریک لبی اسلام تحریک صراط مستقیم کے زیر تمام دسوہ عقید اتوحی سیمینار اور پاکستان زندہ باد کانفرنس انہیں اقاد فزیر ہے جامعہ جلالی عریض مزر علی اسلام داروغ والا اور مرکز صراط مستقیم تاج باگ سے دورہ حدیث کرنے والے اکاون علماء کرام کی دستار فضیلت بھی ہے اور مفتی کورس سے فارغ تحصیل ہونے والے اٹھارہ علماء کرام کو بھی چوبہ دستار سے نواز جائے گا اور ہمارے فوزلہ میں سے وہ بارہ فوزلہ کے جنہوں نے مختلف یونیورسٹیوں سے پی ایس ڈی کے سلسلہ میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے ان کو بھی اوار دی جائیں گے جبکہ تجویدوں کے رات سے فارغ تحصیل ہونے والے قرآہ کرام کی دستار فضیلت ہو چکی ہے میں اس وقت صرف عظیم مہمانوں کا شکر یا ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ مجھے احساس ہے کہ پاکستان میں عربی زبان و عدب کے لحاظ سے ایک منفرد نام پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے جو چیرمین بھی رہے اور بیسیوں لوگوں کو پاکستان میں ہی نہیں عرب دنیا کے سکالرز کو بھی آپ نے یہاں سے پی ایش ڈی کروائی بندہ ناچیز کی پی ایش ڈی کے بھی آپ ہی ایڈوائزر اور مشرف تھے اور آپ نے بڑی شفقت سے سارے مراحل کے اندر رہنمائی فرمائی آپ نہایت علالت طبع کے باوجود حضرت ڈاکٹر محمد زہور احمد ازر صاحب سٹیج پی رونو کفروز ہیں جنہوں نے عربی زبان میں بھی بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی اور پنجاب جنگرستی کی اندر مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب مجدد دن ملت امام علی سنت آل حضرت امام محمد رزا خان فازل بریل قدس سیر العزیز کی عربی کی کتاب از زلال الانقا من بحر سبقت اتقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے موضوع پر جو آل حضرت رحمت اللہ نے تصنیف فرمائی اس پر ڈاکٹر محمد اشفاق دلالی صاحب ہمارے دوست پی ایش ڈی منظور کروانا چاہتے تھے اس کا تھیس اس سلسلہ میں وہ مختوب محترم ڈاکٹر دہور عمد عددر کے سامنے پیش کیا گیا کافی دیو تک آپ نے اس کے پہلے سفے کو پڑا تو آپ نے فرمایا سچ کہا گیا ہے کہ جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے کہ یہ پہلا صفح جس انداز سے لکھا گیا لگتا ہے کہ اس پر کوئی لمبا وقت لگایا گیا ہوگا لیکن مصنف نے تو پوری کتاب چند گھنٹوں میں مکمل کی یہ عظیم شخصیت جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے آفاق سے بہت سے تشنگان علم کی سرپرستی فرمائی ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اور پھر بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دینے کے لئے امام العلاماء علام عطا محمد بن دیالوی قدس اصیر العزیز کے عظیم شاکر حضرت قبلہ مفتی فضل سبحان قادری صاحب حافظ اللہ تعالی جامعہ قادریہ مردان کے جو شیخ الحدیث اور محتمی ہیں خیبر پختون خاصے آپ بھی اپنی مسند تدریس پہ رونک افروز ہو چکے ہیں بر سویل کی عظیم روحانی درگا شرق پر شریف کے سجادہ نشین تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور تحریک سرات مستقیم کی قدم قدم پہ سرپرستی فرمانے والے حضر سیوزادہ میاں ولید مجھر پوری جو آج کی تقریب کے سہب صدر ہیں آپ بیرون و کفروز ہو چکے ہیں اور پاکستان کی عظیم درگا آستان آلیہ علی پر سیدان شریف وہاں کے عظیم سفوت چشم چران سجادہ نشین حضرت پیر طریقت پیر سید غلام رسول شیرازی صاحب زیدہ شرف ہو آپ بیرون و کفروز ہو چکے ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا بندہ ناجیز کے والد بزرگ وار نہیت علانت کے باوجود آپ نے شفقت فرمائی اور اس وقت بنفس نفیس سٹیج پر آپ موجود ہیں دیگر عظیم مہمانوں کا تذکرہ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر بعد کروں گا جب ہمارے انشیوح کی گفتگو مکمل ہو جائے گی اور میڈیا کے لحاظ سے آج کا جو اعلامیہ ہے مختصر وہ پاکستان کی سرزمین کا حجاز مقدس سے جو رابطہ ہے اور پاکستان اور برے سغیر پاکو ہند زمین ہند کی جو برے سغیر سے بابستگی ہے اور احادیث غزوات الہند کے لحاظ سے اثر حاصر میں جو امت مسلمہ کے لیے خوش خبریاں ہیں اور پاکستان کے لحاظ تحفظ پاکستان کا مطار جن تعلیمات پہ ہے وہ تعلیمات انشاءاللہ آج کے اس خصوصی پروگرام کے مقالہ میں ان کو پیش کیا جائے گا پاکستان کا اسلامی تشخص ہی تحفظ پاکستان کا زامن ہے تحفظ نموس رسالت و دفاع عقیدہ ختم نبوت پاکستان کے خمیر میں شامل ہے 295C اور عقیدہ ختم نبوت کی آئینی دفعات کی تبدیلی کے بارے میں حکومت امریکہ اور یورپی یونین کا تباہ مسترد کر دے کہ آپ سارے حضرات بھی اس پر متفق ہیں 295C پاکستانی قانون بعد میں ہے قرآنی قانون پہلے ہے اور اس تاریخی جلساگہ کے اندر آج عاشقان رسول صلی اللہ اللہ وسلم پھر اس بات کا حلف اتھا رہے ہیں کہ 295C کے تحفظ کے لیے آخری سانس تک انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور آئین کے اندر جو ختم نبوت سے متعلق شکے ہیں جن کو تبدیل کروانے کے لیے امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ امریکہ کے سامنے کوئی کسی طرح کی ڈھلی بات نہ کرے بلکہ مذہب میں جو مداخلت کرنا چاہتا ہے امریکہ اس مداخلت کو مسترد کر دیا جائے اور اس دباؤ کو بھی مسترد کر دیا جائے ہمارے رکابر نے جیسے آلی لیا سنی کانفرنس بنارس میں پاکستان بنانے کا اہد کیا تھا اور پھر پاکستان بنا کے دم دیا تھا ایسے ہی ہم آج پاکستان بچانے کے مشن پر مزید آگے پرنے کا اہد کر رہے ہیں بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی نہیں بلکہ دفاع کا مکہ دکھانے کی ضرورت ہے دین بیزار ٹولا یہ کان کھول کھول کے سن لے ہم پاکستان کو ہر کے ہر کے ہر کے امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے یہ پاکستان مدینہ منورہ کا ایک سے جمیل ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی چوٹی پر اسلام کا جھنڈا نہیراتا رہے گا آج سودی معیشت اور سودی کرزے پاکستان کی خوشحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں حکومت کے انتخابی بادوں اور آج اس کی عملی کاموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے مہنگائی کا طفان ایک خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے نظریہ پاکستان کے خلاف تحریر و تقریر کو دیست گردی قرار دیا جائے نظریہ پاکستان کے مخالفین پاکستان اور اسلام دسمنوں کی بولنی بول رہے ہیں اور نظریہ پاکستان پر تنقید دسمن کے میزائلوں سے نہیں جتنا ملک میں بڑھتی ہوئی اور یعنی پہاشی اور نشہ آور چیزوں کی بھرمار سے ہے مدارس دینیہ اور مساجد پاکستان یہ ملک کی استحکام کی تحریک میں ہمیشہ انہوں نے بھرپور کردار آدھا کیا ہے لہٰذا مدارس کے تعلیمی اور ملی کام میں ہرگز رکاوتیں نہ کھڑی کی جائیں اور مدارس کے نساب اور مدارس کی تمام در جو سرگرمیاں ہیں ان کے خلاف ودگمانیاں پھیلانے کا سلسلہ بند کیا جائے حکمران یہ بات یاد رکھیں کہ جس کی کرسی بھی ممبر سے ٹکراتی ہے وہ کرسی پاش پاش ہو جاتی ہے یہ پاکستان ممبر و محراب کی برکت سے بنا تھا اور یہ ممبر و محراب کی برکت سے ہی انشاءاللہ آباد رہے گا اس مسجد میں بلہ خرد وہ وقت آئے گا کہ جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ جماعت ہو گی اور پاکستان کے ایوانوں کے اندر انشاءاللہ قرآن مجید کی حکام کا راج ہمیں نظر آئے گا آج ہم اس موقع پر یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں قرآن فیصلے کے مطابق جہود و نصارہ کی دوستی مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے لہٰذا اس سے مکمل اجتناب کیا جائے افواج پاکستان نے ملک کے شہر شہر اور بستی بستی میں اپنا خون چھڑک کے دیست گردی کی آگ کو بجھایا ہے لہذا دائش اور طالبان سمیت دیست گردی کے ہر نیک ورک اور ہر نسری پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ دوبارہ بارود کی بدبو نہ پھیل سکے امریکہ کا افغانستان سے نکل جانا یہ بہت اچھا ہے مگر نئی افغان پالیسی میں پاکستان کے چپوے چپوے پر خود کچھ نماکے کرنے والوں کے مزال ان کو ہرگز فراموش نہ کیا جائے آج اس امام میں ہم اوائی سی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جبر استبداد کی چکی میں پسنے والے تشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق میں آبا فیصلہ کن آواز بلند کرے اور آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ترجیحی بنیادوں پہ کام کیا جائے جس طرح کے نیوزی لینڈ کے شہداء کو خراج تحسین پیس کرتے ہوئے اوائی سی کے جلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ویسٹ میں اسلاموفوبیا کو مکمل طور پر ٹیروریزم قرار دیا جائے اور دیستگردی قرار دیا جائے ہم بھی اوائی سی کی اس مطالبے کی برپور حمایت کرتے ہیں اصل میں دیستگرد ہوتا ہی وہ ہے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو روکنا چاہتا ہے اپنے مظالم کے ذریعے سے اسلام میں دیستگردی کا کوئی قرور تک بھی نشان نہیں ہے انہوں نے جو کچھ کروایا بیسٹ نے اپنی خود سافتہ تنظیموں سے اسلام پر لیبر لگانے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں کی لیکن پہل آخر یہ بات کھل کے سامنے آگئی کہ سب سے بڑی دیستگردی بیسٹ کی طرف یہ بات بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے لحاظ کوئی خاص عمر نہیں کہ وہ اتنی ہو تو پھر بچہ اسلام قبول کرے جتنا جلد ہو غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنا چاہئے اس سلسلہ میں سندھ کی دو بچیا جنہوں نے اسلام قبول کیا آج ان کو پھر جبرن ہندو بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں لہٰذا ہمارا دین اس طرح کی کسی کاربائی کی جازت نہیں دیتا کہ اسلام قبول کرنے والوں کو ماذا اللہ پھر دکیل کے کفر کی طرف اور جہنم کی طرف بھیجا جائے آج کے اس اجتماع کے اندر میں اپنی طرف سے تحریک سرعت مستقیم جو کہ ہمارا تبلیگی پلیٹ فارم ہے اور غازی ممتاز سین قادری رہائی تحریک سے لے کر مختلف حالات کے نشیب و فراج کی وجہ سے اس میں کچھ تطول آ گیا تھا لہٰذا آج سے بندہ ناجی تحریک سرعت مستقیم کو دوبارہ منظم لبائی یا رسول لبائی لہذا سینگڑوں ہمارے مبلغین جو مستق مبلغین ہیں دورہ حدیث تک پڑھ کر جو فارمت تحصیل ہوئے ان کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ سراط مستقیم دروسز کا نیسرے سے آغاز کریں اور فام دین کورسز کروائیں اور اقامت دین پروگرام ان کا انعقاد کریں اور قرآن و سنت کی جو صحت مند تبلیغ ہے بلد اور دنیا کے کونے کونے میں اسے پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں یاد رکھیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحریک ہے کہ جس کا دیریک مدینہ منورہ سے رابطہ ہے اور یہ کوئی جڑی پھوٹسوں کی طرح اگنے والی تنظیم نہیں وہی وہی تسلسل جو امام آزم ابو حنیفہ کی فقہت کا ہے اور امام بخاری کی روایت کا ہے اور امام تہاوی کی دراج کا ہے برنسگی پاکوہن کے لیے وہ توفہ جو حضرت حضرت مجدد الفیسانی حضرت امام فضلیق خیر آبادی اور حضرت امام احمد رضا پریلوی ان کے صحت من افکار کے تسلسل کو تحریک لبیک یا رسول اللہ اس تحریک کے ایجنڈے میں کسی طرح کی دیشتگردی کا کوئی کی کسی طرح کی کوئی کنجائش نہیں ہے اور میں واضح کہتا ہوں ادارے بھی سنویں اور معاصر تنظیموں کے ہر کارے بھی سنویں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کے بارود کے گملوں میں اگنے والی تنظیم نہیں درود کے جلبوں میں پلنے والی تنظیم ہے اور اس کا کسی لحاظ سے بھی دیشتگرد تنظیموں کے ساتھ کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا منشور وہی سوسیہ کا دیا ہوا فکہہ کا دیا ہوا محدثین کا دیا ہوا اولیہ کا دیا ہوا وہی منشور ہے کہ جس منشور کو آگے بڑھایا گیا تھا ٹکو نیشن فیوری دو قومی نظریہ سے پاکستان مہر سے وجود میں آیا وہی آج کی حالات میں پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ تنظیم ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی پو نینٹی فائیب سی کے تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ڈٹ کر یہ تنظیم اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اللہ تعالی ہم سب کہانی و ناصر ہو اب میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں ممتاز ماہرِ تعلیم اور ممتاز ماہرِ عربی عدب محترم ڈاکٹر ضہور احمد عزر صاحب کو آپ اپنے خیالات کا جامع انداز میں اظہار فرماتے ہیں اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس حضرتِ قبلہ مفتی محمد فضلِ سبحان قادری صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے نعرہِ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہِ رسالت ساجدارِ خطرِ نبو جیوے 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 پاکستان بنایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى عوی وآلہ 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 میرے لئے یہ انتہائی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ میں اپنے ایک عزیز محترم جناف ڈاکٹر جلالی صاحب کے احتمال میں اتنا کام جو امت کی خدمت اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی عظمت کے لیے کیا جا رہا ہے اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں ہوتے میں اس موقع پر انہیں مبارک بات دیتے ہوئے اور تمام بزرگان ملت جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے سامنے نہید عدب کے ساتھ اور عجزی کے ساتھ صرف ایک محدث یا خادم حدیث جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعریف کا ہیرو بنا دیا اس کی زندگی کے دو تین مناظر پیش کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث نبوی کی تعلیم اور تدریز کیا معنی رکھتی ہے اور اس کی عظمت کی حدود کیا ہے یہ بات ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بنو عمیہ کے شہزادوں میں سے تھے اور انہیں جب مدینہ کا گورنر بنایا گیا کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی اسائش کا سامان مدینہ لے گئے تھے کہ جس کو تیس اونٹ جو ہیں بڑی مشکل سے اٹھا کر کے لے گئے یہ تو عالم ہے شہزاد کی کا لیکن اللہ کا یہ بندہ جب مدینہ شریف پہنچتا ہے اور ایک ہیرو جو سوچتا ہے اس کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوچ کیا ہوتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سوچا کہ اوہ اللہ کے بندے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا گورنر بن گیا ہے کوئی آگی چل کوئی قدم تھا اور فوراً اس وقت جو امام حدیث کے مدینہ منورہ میں نبی بحث صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں زہری ان سے کہا کہ امام صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حدیث میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں آپ یہاں جتنے راوی ہیں صحابہ تابعین تابعین سے جن لوگوں نے حدیث لی ہوئی ہے ان کی سب کی احادیث کو آپ جمع کریں کہیں ایسے نہ ہو کہ حدیث کا کوئی لفظ رہے چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ شریف میں جمع حدیث کا وہ کام ہوا جس کو علماء حدیث جانتے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا تو یہ ایک منظر ہے مدینہ شریف کا لیکن اس کے بعد یہی عمر بن عبدالعزیز حدیث کی اس قسمت سے ہیرو کیسے بن جاتے ہیں اسلامی تاریخ کے واپس آتے ہیں اور ان کا جو رشتدار تھا سلیمان بن عبدالملک اس کا وارث کوئی نہیں تھا تو سارے بنوہیہ کے جتنے شہزادے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ملیہ حد بنا دیں تو وہ نہیں چاہتے تھے تو ان کا ایک کاتب تھا عدیب تھا رجا بن حیوہ یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں رجا بن حیوہ حیوہ جو ہے یہ لکھا جاتا ہے جس طرح آپ حیات لکھتے ہیں لیکن یہ حیات نہیں ہے یہ حیوہ ہے مجھے بھی بڑا شکت صاحب میں نے پھر ابن خلقان اور دوسری تاریخ کی کتابوں پر جب گھنگالا تو مانو ہوا کہ یہ رجا بن حیوہ اور بہت نیک آتی تھا سلیمان نے کہا کہ رجا لکھو میں جب فوت ہو جاؤں گا تو یہ خط پڑھو گے اور اس خط میں جس کا نام ہوگا حکومت اس کے سپر کر دو اور جب وہ خط لکھا گیا رجا بن حیوہ جب نکلتے تھے تو ہر خلیفہ ہر شہزادہ بن عمیہ کا پوچھتا تھا کہ رجا بھائی میرا نام ہے کے نہیں ہے سب جسی میں لکے ہوئے تھے عمر بن عبدالعزیز بھی سامنے آئے اور کہا کہ رجا بھائی کہیں یہ سلیمان صاحب میرا نام تو نہیں لکھ گئے کہہ لے کہ عمر بھائی میں اس وقت نہیں بتا سکتا ممبر پر بیٹھ رہے ہیں وفات کے بعد اور وہاں کھلے گا لفافہ علماء کے دستوں کے بعد اور تصدیق کے بعد اور اس میں پھر عمر بن عبدالعزیز کا نام نکلا جب وہ لفافہ کھولا گیا مسجد کے ممبر کے اوپر عمر بن عبدالعزیز کا اب یہ دوسرا امتحان تھا ذرا دیکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور حدیث کی خدمت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کیا مقام اتا ہوا فورا اپنی بیگم سے کہا کہ آپ بادشاہ کی خلیفہ کی بیٹی ہیں آپ کو باپ نے بہت کچھ دیا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بیت المال کی نہ ہو اب تمہارے سامنے دو رستے ہیں یا تو یہ سب کچھ بیت المال کو لوٹا دو اور عمر کے ساتھ رہو اور اگر نہیں نہ اٹھا تھی تو پھر عمر کا راستہ الک ہوگا تو مراہ الک ہوگا اس اللہ کی بندی نے یہ کہا کہ میں عمر بن عبدالعزیز کی خاطر دنیا بھی قربان کر سکتا اب یہ ایک مرحلہ تھا اس ہیرو کی زندگی کا منظر کا کہ جو حدیث نبی کی خدمت سے شروع ہوا تھا اور اب ایک اور منظر آپ کو دکھاتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہے اور سنٹل ایشیا کے سارے ملک پر آسان خطہ ہو چکے ہیں اور ایک ملک کا گورنر خط لکھتا ہے حضرت عمر کو کہ امین المومنین میرے اس سومے کے تمام لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دڑا 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 اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سب مسلمان ہو جائیں گے نتیقہ یہ ہوگا کہ ان کی سب زمینیں جو خراجی ہیں وہ خراجی نہیں رہے گی تو خراج نہیں آئے گا مالیہ نہیں آئے گا تو نہ میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں نہ بیت المال میں بھی اس پر تو حضرت عمر اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو گئی اسی وقت خط لکھا کہ شریف آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خراج یا مالیہ اکٹھا کرنے کے لئے نہیں مبوس کر پایا تھا اسلام کی تبلیغ اور دین اور حق دکھانے کے لئے لہٰذا اگر تجھے اتنا شوق ہے تو چھوڑ دے اور میں نیا گورنر بھیج رہا ہوں اور یہی عمر بن عبدالعزیز آپ کو ان کی آخری جو ایک ہیرو جیسے میں نے آپ کیا ہے کہ ایک حدیث کی خدمت نے ان کو ہیرو برا دیا آخری مرحلہ ہے آخری سین ہے اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ حدیث کی خدمت سے کہاں پہنچ سکتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز شام کے دورے پر نکلتے ہیں حلب جاتے ہیں حلب سے باپسی پر ایک رسٹے میں جگہ آتی ہے اس کو مارت النومان کہتے ہیں یہ مارت النومان دراصل حضرت النومان بشیر الانساری رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے اور یہاں ہی کا مشہور شاید تھا ابو العلال مارری جب یہاں پہنچے تو جو حکیم تھا سرکاری ڈاکٹر تھا سرکاری ان کے ساتھ اس نے جب ہاتھ دیکھا تو کہا امیر المومنین یہ کیا بات میں دیکھ رہا ہوں اب تو دن نہیں رہا اب تو لمحات رہ گئے ہیں آپ کا تو آخری وقت آگیا ہے معلوم ہوتا ہے آپ کو تو سلو پائزننگ کی جا رہی کی جا رہی کہا اچھا دیکھو اب ہیرو کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اگر ایسے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں تو جو غلام کچن پر باورچی کا کام کرتا تھا اس کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی سچ سچ بتاؤ عضرت عمر المومنین کیا بتاؤں فلان فلان بن امیہ کی شہزادیں جو ہیں انہوں نے مجھے یہ زہر لا کے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے کھانے میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جاؤں میں ڈالتا رہا کہنے لگے ہجار بہت برا کیا اچھا اسی وقت جو ہے جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف پانچ دینار تھے پوچھا کہ جہاں اب میرا یہ جنازہ رکھا ہوئے بیٹھا ہوں میں یہ کس کی پلات کس کی ملکیت ہے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں تو آدمی کو بلایا گیا کہ عمر بن عبدالعظیر جی پلات کھڑنا چاہتے ہیں اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا میروں امیہ نے آپ کو میں دیتا ہوں کہا نہیں قیمت بتاؤ کسی سے ڈالواؤ کیا قیمت ہوتی ہے اس نے کہا جی دینار سے تو زیادہ ہرگز نہیں ہے کہا اس کو ایک دینار دیتا ہوں ایک دینار کے اندر وہ پلات کھڑا گیا اور اس کے بعد چار جو رہ گئے تھے دینار ان میں سے دو دینار اس باورچی کو دیئے جو زہر دیتا ہے آپ کہا کہ تُو صبح ہونے سے پہلے پہلے شام کی حدود سے نکل جاؤ ورنہ بن عمیہ تکڑے کر دے اب دیکھئے ایک ہیرو کیا کر رہا ہے ادھر موت آئے سب کچھ اعلان ہو گئے کہتا ہے کہ دو دینار لے لیں اور بھاگ جاؤ اب پیچھے جو دو دینار رہ گئے تھے وہ اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم یہ آپ کے حصے اللہ کی بندی نے کیا کہا کہا عمر ایک مہروانی کرو گے کہ یہ جو دو دینار ہیں یہ جس کو چاہتے دے دو مجھے صرف اتنی اجازت دے دو کہ جب تمہاری قبر بن جائے یہاں تو میں تمہارے پاؤں میں سر رکھ کر کے میری قبر بھی بنا دی جائے میرے عزیزو میں نے یہ دونوں قبریں دیکھیں آج سے کوئی تین سال پہلے مجھے اتفاق ہوا شام کے میں نے بڑے دورے کیئے ہیں تو وہاں جب جا کے میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھی حضرت عمر کی قبر دیکھنے کے لئے بہت ضروری رکھنا ہے آپ یقین کی دیئے کہ جب میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ سٹیننگ آرڈر ہے عمت کے لئے کہ میری قبر کو کوئی پکا نہیں بنائے گا جو بنائے گا وہ قیامت میں پکڑا جائے گا اسی طرح کچھی ہے قبر اور پاؤں میں سر رکھے ہوئے ایک خاتون کی قبر ہے یہ ان کی بیوی کی قبر ہے تو میں وہاں دونوں کی فاتح خانی کے لئے بیٹھ گیا دونوں کے سروں کو ہاتھ لگایا حضرت عمر کی سر کو چومہ اور محترمہ کے پاؤں میں بیٹھ کر کے ان کے لئے دعائے مخترت کی اور آنسو بھی باتا رہا ہوں تو میرے عزیزوں یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمر بن عبدالعزید حدیث نبوی کی خدمت سے اسلامی تاریخ کے اتنے بڑے ہیرو بنے کہ وہ اپنی زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ بنا رہے ہیں تو میری دعا یہ ہے کہ میرے عزیز محترم جناب ڈاکٹر جلالی صاحب جو اتنی خدمت اجام دے رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی توفیق بخشے اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان سے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی حدیث کی خدمت سے ایسے ایسے مقامات اور مراکت تک پہنچیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 یا رسول اللہ لبائی حضور احمد عظر صاحب آپ کے سامنے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہماری اصلاح بھی فرما رہے تھے اور عمل کی دعوت بھی دے رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے فرموداق پر ہم سب کو عمل کی توفیق حطا فرمائے میں گزارش کرتا چلوں کہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے پروگرام جو تھا وہ مینار پاکستان پر تھا وہاں ایکسس آسان تھی عوام کے لیے جلسہ گاہ تک اجتماع گاہ تک پہنچنا آسان تھا جبکہ اس گراؤنڈ کے گرد یقینا آپ سب جانتے ہیں بڑی بڑی مارکیٹس ہیں اور ساری گات یہاں پر شہر سے باہر سے ترکوں کا سلسلہ آنے جانے کا لگا رہتا ہے ٹرافک کی وجہ سے لوگوں کو ڈسٹرپن ہوئی اور جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کو ڈسٹرپن ہوئی اور کافلے جوک در جوک آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو جو دوست آپ پیچھے ہی ایک سائٹ پر بیٹھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا سٹیج کی لیفٹ پر کافی جگہ بھی خالی ہے جو پیچھے کی طرف ہے وہاں پر بھی آپ تشریف فرما ہوں وہاں راستے میں مت بیٹھئیے جو پیچھے سے کافلے آ رہے ہیں وہ بھی آتے جائیں گے اور آخری حدیث پاک کے لیے میں دعوت پیش کر رہا ہوں امام المدرسین استاذ المہدیسین حضرت علامہ مولانا مفتی فضل سبحان صاحب قادری حافظ اللہ تعالی آپ درش حدیث دیں گے اور اس سے پہلے میں حدیث پاک کی عبارت پڑھنے کے لیے قبلہ استاذ گرامی کے بھتیجے جناب حضرت علامہ مولانا محمد حزیفہ جلالی صاحب جو نو سال کا علمی سفر مکمل کر کے فارغ تحصیل ہو رہے ہیں آپ عبارت پڑھیں گے اور آپ کی عبارت سے پہلے انہی کے کلاس فیلو جناب حضرت علامہ مولانا مظہر اقبال فریدی صاحب وہ جو ہے قصیدہ بردہ شریف کے دو شیر پڑھیں گے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے قصیدہ بردہ شریف کے دو اشار پڑھیں اور اس کے بعد حضرت علامہ مولانا محمد حزیفہ جلالی جو بدیجے ہیں مفقر اسلام کے اللہ تعالی جتنے بھی یہ فارغ تحصیل ہونے والے علماء کرام ہیں سب کا اللہ تعالی جو ہے پڑھنا اور آگے پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسادزہ کرام کا قبول فرمائے اور ان کے آنے سے پہلے محبت سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسول مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم محمد ذکر روح لئے فوسینا محمد ذکر روح لئے فوسینا محمد شکر روح لئے فوسینا محمد شکر روح لئے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ ونذہ الموازین القسط لیوم القیامت وانا عمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسط العدل بضمیت ویقال اللہ القسط مسدر المقصد وہوالعادل وعمال قاسط فہوالجائر حدثنا احمد بن وشکاب حدثنا محمد بن فدیل آن امارات ابن القاقائی آن بی زراد آن بی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نو قال قانا نبیو صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم و کالیمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللیسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ نظیم حدثنا محمد بن فدیل میں اپنی کتاب صحیح مخاری ایک مرتب اور ہر کتاب کی دوسری کتاب کے ساتھ ایک مناسبت ہے اور مربوط کلام ہے اسی طرح ہر کتاب کے اندر جتنے ابواب ہیں ان ابواب میں بھی آپس میں مناسبت ہے اور ایک ترقیب ہے یہ آخری کتاب صحیح مخاری کا یہ آخری کتاب جو ہے کتاب التوحیم اس کتاب توحید میں تقریبا تقریبا کلام اللہ سے بحث کی گئی ہے کتاب کتاب توحید اس کے بھی نسخے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے تلامزہ سے مختلف مروی ہیں بحث تلامزہ نے امام بخاری رحمت اللہ سے اسی عنوان سے اس کو پیش کیا کتاب التوحید بعض تلامزہ نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ یہ عنوان رکھا بعض تلامزہ نے محض کتاب الرد علی الجہمیہ کا عنوان دے دیا تو یہ تلامزہ کے روایت کے اختلاف کے اعتبار سے عنوانات میں گویا کہ یہ فرق ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علی نے اپنی اس کتاب میں ان کے زمانے کے جو فرق دولہ تھے گمرا فرق تھے وہ قدریہ اور روافض اور اسی طرح گویا کہ جہمیہ اور اسی طرح جبریہ اور خوارج تقریبا تقریبا امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنی اس کتاب میں ہر فرق جو اہل سنت کے خلاف تھا اس فرق کے عقائد جو اہل سنت کے عقائد سے مختلف تھے امام بخاری رحمت اللہ نے ایک نہ ایک باب میں ان کا رد فرمایا ہے کتاب التوحید میں تو کئی فرقوں کا رد ہے وہ تو بحث بڑی لمبی ہے حضرت علامہ ڈاکٹر جلالی صاحب دامت برکات امو القدسیہ نے آپ حضرات کو وہ ساری چیزیں سمجھائی ہوں گی اور اس کا واقعی بیان جو ہے وہ کیا ہوگا ادھر میں نہیں جاتا صرف اس باب سے جس باب سے جو آخری باب ہے جس سے میرا تعلق ہے اس کے متعلق گزارش کرتا ہوں کہ اس باب کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے معتزلہ کے رد کے لیے یہ ترجمہ دیا ہے کہ باب قول اللہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةَ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوْذَنُوا یہ جو ترجمت الباب امام بخاری رحمت اللہ نے منقد کیا بالخصوص یہ معتزلہ کے رد کے لیے امام بخاری رحمت اللہ نے اس عنوان کو منتخب کیا ہے اور وہ اصل وجہ یہ ہے کہ معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن وزن اعمال و اقوال کے منکر ہیں وہ نہیں مانتے کہ قیامت کے دن بنی آدم مکنف مخلوق کے اعمال اور ان کے اقوال کو دھولا جائے گا اس کے مقائل نہیں اور پھر ان کے معتزلہ میں پھر دو طبقے ہوئے ہیں ایک طبقے نے تو یہ کہا کہ اعمال اقوال کا تول یہ سرے سے محال ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور ماز نے کہ نہیں ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہے امکان کو چونکہ وقوع لازم نہیں ہے اس لئے انہوں نے کہا ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہے یہ دو طبقے لیکن بہرحال اس پر دونوں کا اتفاق ہے کہ ہوگا نہیں یہ وزن جو ہے یہ ہوگا نہیں اور اس کے وہ دلائل دیتے ہیں عقلی دلائل اصول فلسفیہ سے اور اصول منطقیہ سے وہ تشبس کرتے ہیں آپ حضرات نے علم کلام کی کتابوں میں پڑا ہے کہ ان تمام فرقوں نے جو دعال گمرا فرقے ہیں انہوں نے زیادہ تر اپنے مدعا اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عقلیات سے تشبس کیا ہے اور عقلی دلائل سے گویا کہ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے موتزن ابی اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو اعمال یا ہیں یہ عرض ہے عمل ہم کرتے ہیں لیکن وہ چونکہ عرض ہے اور عرض کا وجود وہی وجود لمحل ہی ہے اس کا اپنا وجود مستقل وجود نہیں ہوا کرتا اس لیے وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا کوئی وجود تو ہمیں نظر نہیں آتا مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ کر لیتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہاتھ ہم رکھتے ہیں ناف کے نیچے احناف تو تکبیر تحریمہ فنا ہو گئی ہے اب وہ تکبیر تحریمہ کسی کو نظر تو نہیں آتی اس کا کوئی وجود کرتے ہیں تو قیام کے بعد رکو کرتے ہیں تو رکو میں جب جاتے قیام فنا ہو گیا ایک عمل ہے قیام لیکن اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا فنا ہو گیا اسی کا جب رکو میں جاتے رکو میں جانے کے بعد جب قومہ کرتے ہیں تو پھر رکو فنا ہو جاتا ہے اس تسم کی باتیں کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ عرض ہیں عمال عرض ہیں اور عرض جو ہے اس کے لئے قانون ہے کہ عرض اس کے بعد اس کے لئے کوئی بقا نہیں ہوا کرتا اس لئے وہ تو لا یبقى زمانین ہے تو جب دوسرے زمانے میں ہی اس کا وجود نہیں ہے تو پھر طول کس چیز کا ہوگا ایک دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو عمل ہے عرض ہے وہ فنا ہو گیا تو فنا کے بعد اس کا اعادہ تو جوش معدوم ہو جائے اعادت المعدوم تو یہ تو محالات میں سے ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ اس کا اعادہ بھی نہیں ہو سکتا تو جب فنا ہو گیا عمل اور قول اور اس کا اعادہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخر طول کس چیز کا ہوگا عادمیات کا تو طول نہیں ہوتا طول تو ان چیز ان کا ہوا کرتا ہے جو وجود رکھتے ہو یا اپنا خفت وزن کے اعتبار سے اس کا کوئی خفت وزن ہو وجود ہو تو جب یہ قبیل موجودات ہیں ہی نہیں اعمال سارے فنا ہو گئے مادومات ہو گئے تو اب طول کس چیز کا ہوا ایک دلیل انہوں نے فلاسفہ کے قواعد سے استدلال کر کے اس طریقے سے انہوں نے دلیل دی کہ یہ اعمال کا طول ممکن نہیں ہے اور بعض نے کہا چلو ممکن لیکن واقع تو بالکل نہیں دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ آپ دیکھیں اللہ جل مجدہو کو اگر معاملہ وزن کا ہے تو وزن کا فائدہ کوئی نہیں اس لئے کہ اللہ جل مجدہو کو ہر عمل کا اپنے علم ازلی کے اعتبار سے علم مستقل کے اعتبار سے علم ذاتی کے اعتبار سے باری تعالی جانتا ہے کہ کس عمل کا یا کس قول کا کتنا وزن ہوگا تو جب کو رحمت اللہ تعالی ان کے رج کے لیے اس باب کا ترجمہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِ آدَمَا وَقَوْلَهُمْ يُوذَنُوا قول میں دو نسخے ہیں یہاں پر امام بخائی کے ایک قلمیز تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جمع کا سیغہ ہے جیسے اعمال جمع کا سیغہ ہے اسی طرح یہ قول یہ بھی یہاں پر جمع کا سیغہ ہے لہذا اعمال وَأَقْوَالَهُمْ پھر عبارت یوں ہوگی اور اکثر تلام امام بخاری کے جو روایت کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس کو مفرد لاتے ہیں لیکن آپ حضرات نے پڑا ہے اپنے صرف نحوہ میں بھی کہ مسدر جو ہے یہ مسادر یہ اسمائے اجناس ہوتے ہیں اور اس میں جنس جو ہے اس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے اس لئے اس کے جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے مفرد بھی ہو تو کثیر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لہذا قول مفرد کا سیر اب یہ آئے تو ٹھیک ہے کثیر مراد ہیں یہاں پر کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال یہ تولے جائیں گے تو امام بخاری رحمت اللہ نے سب سے پہلے تو قرآن عظیم کے ایک آیت کا ایک ٹکڑا استدلال میں اسی مدعا کے اوپر پیش کیا کہ حصہ بنا دیا فرماتے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ نے فرمایا کہ ہم نصب کریں گے رکھیں گے نصب کریں گے موازین علماء جانتے ہیں کہ موازین میزان کی جمع ہے ترازو اللہ نے فرمایا ہم ترازو وضع کریں گے اور ترازو موازین جمع کے سیجے سے اللہ جل نمجدو نے قرآن عظیم میں ذکر کیا اس لیے بعض محدثین تو فرماتے ہیں کہ یہ جمع اپنی حقیقت پر ہے اور موازین ایک میزان نہیں ہے برود محشر بلکہ ہر عمل کے لیے ہر نوعی عمل کے تونے کے لیے الگ میزان ہوگا اور وہ بھی ہر عامل کے عمل کے کئی انواہ ہوتے ہیں تو ہر عامل کے عمل کے ہر نوع کے لیے الگ میزان ہوگا ایک ایک قول تو محدسین کا یہ ہے کہ موازین پھر زیادہ ہو جائیں گے ظاہر باتیں کہ مکنفین کی تعداد بھی زیادہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر عامل کے اعمال کے انواہ بھی بہت زیادہ ہیں تو موازین تو انواہ کے اعتبار سے ہوں گے لہذا موازین جمع کا صیغہ اپنے حقیقت پر ہے بعض محدسین نے یہ فرمایا کہ ہر عامل کے عمل تولنے کے لیے ایک میزان ہوگا ہر مکنف کے عمل کے لیے اس کے اعمال چاہے کتنے بھی انواہ سے ہو لیکن ہر مکنف کے اعمال تولنے کے لیے ایک میزان ہوگا تو پھر بھی مکنفین کی تعداد زیادہ ہے لہذا میزان پھر بھی گویا کہ جمع کا سیغے سے لانا یہ حقیقت ہے اس لیے بعض محدثین نے تو یہ تعدد تعدد فی الموازین کو گویا کے رکھا اور انہوں نے موازین کے سیجے کو اپنے حقیقت پر محمول کیا لیکن بعض دوسرے جو اکثر محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ بروز محشر میزان ایک ہوگا میزان میں تعدد نہیں ہے میزان ایک ہوگا اکثر محدثین کا یہ قول ہے کہ میزان ایک ہوگا اور اس ایک میزان میں تمام مکنفین کے تمام اعمال ہر قسم کے ہو ان تمام اعمال کو تولا جائے گا صفت و سقل معلوم کی جائے گی کہ یہ خفیف ہے عمل یا سقیل ہے سقیل ہے تو کتنا سقیل ہے تو فرماتے ہیں اکثر محدثین کی میزان تو ایک ہے اب قرآن عظیم میں اللہ جل مجدہو نے تو جمع کسی غی استعمال کیا تو ایک چیز اگر عظیم و شان ہو اس میں گویا کہ عظمت شان پائی جاتی ہے تو اس ایک چیز سے بھی تعبیر جمع کے سیغے کے ساتھ ہوا کرتی ہے تو یہ جمع لتفخیم کہلاتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے زبان میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک معظم شخصیت ہے تو تعظیم کے لیے ہم ان کے لیے جمع کا سیغہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جمع گویا کے تعظیم کے لیے جمع لتفخیم کہلاتا ہے تو یہ تعبیر گویا کے میزان چونکہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ محدثین ایک حدیث نقل میزان جو بروض محشر جس سے عمل تو نہیں جائیں گے اس کا ایک پلہ اتنا وسیل لمبہ اور چوڑہ ہوگا کہ اگر آسمان تمام آسمان اور تمام زمینیں اور ان تمام آسمانوں اور زمینوں کے مابین جو کچھ بھی ہے یہ ساری چیزیں آسمان زمین مابین جو کچھ بھی ہے ان سب کو اس میزان کے ایک پلے میں اگر ڈال دیا جائے تو پھر بھی وہ میزان کا پلہ بھرے گا نہیں اتنا عظیم الشان اور اتنا بڑا وہ ایک ایک پلہ اس میزان کا اتنا بڑا ہے اس لیے گویا کہ میزان ہے عظیم الشان تو اس عظمت شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ جل مجدہ نے گویا کہ موازین کے سیغے سے تعبیر کر دی اور قرآن ایسا کرتا ہے قرآن بھی ایسا کرتا ہے کہ مفرد ہوا کرتا ہے لیکن تعبیر کبھی جمع کے سیغے سے ہوتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ سلام کی قوم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَّبَت قَوْمُ نُوحِ نِوحِ نِوح علیہ سلام کے قوم نے مرسلین کی تقذیب کی اب مرسلین جمع کسیغہ ہیں حالانکہ نوح علیہ سلام کے قوم کی طرف تو صرف نوح علیہ سلام آئے تھے تو تقذیب انہوں نے ایک نبی کی ہے ایک رسول کی تقذیب کی ہے لیکن اللہ جل مجدہ نے وہ ایک رسول چونکہ عظیم الشان رسول ہیں انہ العظم نبی ہیں نوح علیہ سلام اور آپ نے پڑا ہے کہ آدم ثانی بھی آپ کا لقب ہے تو چونکہ عظیم الشان رسول ہیں اس لئے اللہ نوح 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 مرسلین کی تقذیب کی ہے انہوں نے اور ایسا ہوتا بھی یہ ہے کہ ایک نبی کی تقذیب کا جو حکم ہے وہی حکم شرعا تمام انبیاء کی تقذیب کا بھی وہی حکم ہے ایک نبی کی تقذیب کرنا اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا گناہ ہے جیسے تمام انبیاء کی تقذیب کوئی کریں اس لئے اللہ جل مجدہو نے نوح علیہ السلام کے قوم کے متعلق یہ فرما دیا کہ وَكَذْ لَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ نِلْمُرْسَلِينَ تو یہ موازین کا سیغہ گوئی کہ اگرچہ یہ میزان ایک ہے لیکن اللہ جل مجدہو نے تفخیماً وَتَعظیمًا اس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے موازین جمع کے سیغے سے اس کی تعبیر کر دی اور یہ میزان جس میں یہ اعمال اور اقوال تولے جائیں گے ایک موقع پر فرشتوں نے اندہ جل مجدہو سے عرض کی کہ مولا وہ میزان جس سے تو بروز قیامت وہ اعمال اور اقوال تولے گا مولا میزان تو ذرا دکھا اللہ جل مجدہو نے میزان دکھا دیا جب دکھایا فرشتوں نے عرض کی مولا اتنے بڑے میزان میں کن کے عمل اور کن کے اقوال تو تولے گا اس ان پرلوں کو تو بھرنا کسی مکلف کے استطاعت میں نہیں یہ اتنا عمل جس سے یہ پلہ بھر جائے اللہ جل مجدہو نے فرمایا کہ ازل بہی من شاء من اشاء من خلقی میرے مخلوق میں سے جس کو چاہوں میں اس کے عمل کو تلواؤں گا اس میزان سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت دعود علیہ نبی علیہ علیہ سلام نے اللہ جل مجدہو سے عرض کی مولا وہ میزان جو بروز محشر تو لگائے گا وہ میزان تو درہ دیکھا حضرت دعود علیہ سلام نے جب یہ دعا مانگی اللہ جل مجدہو نے قبول فرمائی میزان دکھا دیا دعود علیہ ہو گئے گر گئے جب افاقہ ہوا تو پھر سوال کرنے لگے مولا اس میزان میں کن کا عمل تولے گا تو اور کون اس کو بھر سکے گا اس پلے کو کون بھر سکے گا اتنے بڑے پلے کو اللہ جل مجدہو نے ارشاد فرمایا حضرت دعود علیہ صلی علیہ السلام کو کہ یا دعود اے دعود جس بندے سے میں راضی ہو جاؤں گا اس کے ایک خجور کے صدقے کے عجر و سواب سے میں اس میزان کو بھر دوں گا بات ہے میری رضا کی جس بندے سے میں راضی ہو جاؤں گا اس نے اگر ایک خجور کا صدقہ کیا ہے ایک خجور کا دانہ صدقے میں دیا ہے اس کے عجر اور سواب سے گویا کہ اس پلے کو میں بھر دوں گا اس لیے یہ اللہ جل مجدہو کے رضا کی بات ہے کہ وہ جس سے راضی ہو جائے وہ پلے بھر دے اس کے لیے ورنہ عقل کے انداز وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے ستاعت کی بات نہیں ہے یہ تو موازین کی بات ہے تو موازین جمع کا صغہ تو اس لیے اور القست ساتھ لے آئے تو علماء لکھتے ہیں کہ القست یہ موازین کے لیے صفت ہے پھر فرماتے کہ بھائی قست مفرد ہے موازین جمع ہے تو آپ نے پڑا ہے کہ صفت اور موصوف کے درمیان میں تو مطابقت افراد اور تصنیہ اور جمع میں ضروری ہے تو یہاں تو مطابقت نہیں ہے اس لیے علماء وہی جواب دیتے ہیں جو پہلے میں نے عرض عرض کیا کہ قست یہ مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق خلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے لہذا یہ اس کے لیے صفت واقع ہونا صحیح ہے اور یا پھر دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ صفت نہیں ہے موازین کے لیے صفت نہیں ہے بلکہ یہ مفول لہو ہے اس کے لیے ندعو کے لیے یہ وَنَدَعُ الْمَوَاظِينَ لِعَجَلِ الْقِسْتِ میں موازین کو نصب کروں گا میزان نصب کروں گا کس مقصد کے لیے لِعَجَلِ الْقِسْتِ انصاف اور عدل کے اظہار کے لیے تاکہ اعمال تو لے جائیں اقوال تو لے جائیں اور میرے عدل جو میری صفت ہے اس صفت کا اظہار ہو جائے اہل محشر کے سامنے اس عدل کی صفت کا اظہار ہو جائے لِعَجَلِ قِيَامَةِ یہ لِعَجَلِّهَا لِوَقْتِهَا قرآن میں دوسری جگہ بھی یہی لام بمنا فی آیا ہے لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا یَنِ فِي وَقْتِهَا اسی طرح یہاں بھی لِعَجَلِّهَا لِوَقْتِهَا یَرِفِي يَوْمِ القیام اور اس کے ایک اور بھی تعبیر فرماتے ہیں علماء کہ لِيَوْمِ القِيَامَةً لَامْ چَلُو تَعْلِيلِي ہے جیسے اس کا اپنا معنی ہے تعلیلی ہے لیکن عبارت بحض مضاف لِحِسَابِ يَوْمِ القِيَامَةً حساب کا لفظ یہاں پر مقدر ہے کہ موازین کو ہم وضا کریں گے لِحِسَابِ يَوْمِ القِيَامَةً وَأَنَّا أَعْمَانَ بَنِي آدَمَةً وَقَوْنَهُمْ يُوْذَنُو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تو اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اعمال وعقوال بنی آدم کے تولے جائیں گے اور دوسرا وہی موتزلہ کا رد کر دیا کہ ان کی یہ بات کے نہیں تولے جائیں گے یہ بات غلط ہے اور انہوں نے جو دلائل دیے اہل سنت علماء نے اس کے جوابات دیے اہل سنت علماء نے پہلی دلیل جو انہوں نے دی کہ بھئی یہ تو آراز ہیں اور آراز تو فنا ہو جاتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں اس کا جواب یہ دیا کہ میاں آراز اعمال کا حکم دنیوی دنیوی حکم یہ ہے اعمال و اقوال کا کہ یہ عرض ہے فنا ہو جاتے ہیں لا يبقى زمانین یہ اعمال و اقوال کا دنیوی حکم ہے اور اخربی احکام کو دنیوی احکام کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا وہاں اخربی احکام جدا ہیں اور دنیوی احکام جدا ہے اس لیے آخرت میں یہی اعمال یہی اقوال آخرت میں یہ عرض نہیں ہوں گے جناب بلکہ ہر عمل مکلف کا ہر عمل مکلف کا ہر قوت جسد بجسد ہر عمل جو ہے وہ ایک جسد اختیار کرے گا متجسد ہوگا اس کا ہر مکلف کا قول بھی اور اس کا عمل بھی جسد لے گا جسد کی شکل میں ہوگا یعنی دوسرے معنیوں میں یوں کہو کہ آخرت میں یہ جو آپ دنیا میں آراز سمجھتے ہیں یہ تمام آخری اور اخربی احکام کے اعتبار سے جواہر بنیں گے یہ آراز عمل کا حکم کی عرض ہے یہ دنیوی حکم ہے یہ اس کا اخربی حکم نہیں ہے تو جب جسد بن جائے گا تو اللہ جل مجدہو ہر عمل کو ہر قول کو ایسا جسد عطا فرمائے گا جو جسد اس کے اس کے عجر اور اس کے ثواب اللہ جل مجدہو اس عمل کے اوپر جتنا عجر و ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے اس عجر و ثواب کے مطابق اس جسد میں سقل بھی پیدا کر دے گا تو پھر وہ ظاہر بات ہے کہ جب جسد ہو جائے گا اور اس میں سقل بھی اتنا ہوگا تو اس مقدار کے مطابق ہوگا جتنا اس کا عجر و ثواب ہوگا اس لیے اس کو پھر تولا جائے گا لہذا معدومات نہیں ہے یہ بلکہ اخروی احکام یہ ہیں کہ ہر عمل ہر قوت وہ ایک جسد کی شکل میں آئے گا اور ایک بات اور بھی علماء محدثین نے جوابا کہی کہ اعمال جو ہیں وہ جسد صورتوں میں متشکل اور متصور ہو جائیں گے ہر عمل کی ایک صورت ہوگی ہر عمل کی ایک شکل ہوگی تو ایک صورت میں عمل کو ایک صورت ملے گی تو وہ گویا کہ صورت اور شکل اس کا وہ جوہر کا بنے گا وہ عرض نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے ان کو پھر تولا جائے گا اور ایک اور حدیث بھی ہے اسی جواب کے تعیید کے لیے علماء نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے آپ حضرات نے پڑی ہے کہ قیامت کے دن جب حشر ہوگا اور خبور سے یہ مردے نکالے جائیں گے اسرافیل علیہ السلام جب دوسرے مرتبہ سور پھونکے گے اور یہ تمام مکندفین جب قبور سے نکلیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ نیک بخت لوگ ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے سعادت من لوگ ہوں گے ان کے قبر کے کنارے کے اوپر ایک خوبصورت اور خوشبودار سواری کھڑی ہوں گی جب یہ بندہ اپنے قبر سے نکلے گا اور اس خوبصورت سواری کو دیکھے گا اس خوشبودار سواری کو دیکھے گا تو یہ عرض کرے گا مولا یہ اتنی خوبصورت اور اتنی خوشبودار سواری یہ ہے کیا چیز اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ بندہ خود پوچھے گا اس سواری سے کہ تجھ میں تو بڑی خوبصورت ہی ہے تو تو بہت خوبصورت ہے اور بڑی خوشبوئی ہے تم میں یہ تو ہے کیا چیز اس وقت وہ سواری بولے گی کہ دیکھو دنیا میں دنیا میں میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جس کو کرتے ہوئے دنیا میں تم نے بڑی سعوبت اور تکالیف برداشت کی میں تمہارا وہ نیک عمل ہوں لہٰذا اب تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ وہ جس سعوبت اور تکالیف تم نے برداشت کی ہیں بس اس کا اختتام ہو گیا اب کے بعد یہ سب تمہارے لیے مزے ہیں اور تمہارے لیے گویا کہ خوشیاں ہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ بدبخت لوگ بھی ہوں گے تو بدبختوں کے قبر کے کنارے پر ایک بدبودار بدشکل اور بدصورت سواری کھڑی ہوگی جب یہ بندہ نکلے گا تو اس کو دیکھے گا اپنی اس کو اس اپنے بدصورت شکل کو کہ اس کے قبر کے کنارے وہ بدصورت شکل موجود ہے یہ کہے گا تو ہے کیا چیز تیری بدبوئی نے تیری بدبوئی نے تو میرے ناک بد کر دیئے تو یہ تو ہے کیا چیز وہ بدبودار منہوس شکل وہ برا عمل ہوں جو دنیا میں کرتے ہوئے تم نے بڑے مزے اٹھائے بڑے مزے لوٹے ہیں لہذا اب اب تو اب تو میں تیرے گردن پر بیٹھوں گا اور اب میں تجھ پر سواری کروں گا جیسے تو نے میری وجہ سے دنیا میں مزے لوٹے ہے اب میں تمہارے گردن پر بیٹھ کر مزے لوٹو گا اور میدان محشر تک تو مجھے لے جائے گا اس حدیث سے بھی محدثین استدلال کرتے ہیں کہ یہ نیک عمل ایک اچھی سواری کی شکل میں متشکل ہو گیا برا عمل ایک بری سواری ایک بری شکل میں متشکل ہو گیا اس لیے یہ اعمال اخربی اخکام ان کے یہ ہیں کہ ان کو صورتیں ملیں گی ان کو شکلیں ملیں گی تو وہ متجسد ہوں گے گیا کہ لہذا ان کو تولہ جائے گا اور تیسرا جواب یہ دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال کے سحائف ہیں یہ جو ہمارے دائیں کاندے پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور مائیں کاندے پر بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے اعمال و اقوال لکھ رہے ہیں یہ سحائف تولے جائیں گے یہ جو صحیف ہیں یہ جو کتابیں بنی ہیں یہ کتابیں تولی جائیں گی تو کتابوں کا تو ظاہر بات ہے کہ کتابوں کا تو وزن بھی اللہ جل مجدو وہی اتنا وزن دے گا ان کتابوں اس عجر کے مطابق گوئے آ کہ ان سحائف میں اللہ جل مجدو وزن رکھے گا تو سحائف کے تولنے پر بھی وہ آپ نے تنویل شریف میں حدیث پڑی ہے حدیث بیتاقہ جس کو کہتے ہیں غلماء اس حدیث بیتاقہ سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت میں سے ایک بندے کو اللہ جل مجدو ایسا جدا کرے گا اور اللہ جل مجدو اس کے سامنے نانانوے صحیف نانانوے کتابیں نانانوے سجلات نانانوے کتابیں اس کے بدعملی سے بھری ہوں گی وہ کتابیں وہ اس کے سامنے بچھا دے گا کہ پڑو میاں ان نانانوے کتابوں میں تمہاری صرف بدعملیاں لکھی ہوئی ہیں اس میں نیک عمل نہیں اور وہ جو نانانوے کتابیں ہیں حضور نے فرمایا وہ ہر ایک کتاب اتنی لمبی اور چوڑی ہوگی جتنا کہ حد نظر ہوتا ہے حد نظر تک چوڑی اور حد نظر تک گویا کہ لمبی وہ ہر کتاب نانانوے کتاب میں سے اتنی لمبی چوڑی ہوگی اور وہ بدعمالیوں سے وہ کتابیں بری پڑی ہوگی پڑھو جب وہ بندہ پڑھ لے گا اللہ جللہ مجدہ ارشاد فرمائے گا کہ تو ان بدعمالیوں کو جب تم نے دیکھا ان بدعمالیوں میں سے کسی کا تو انکار کرتا ہے یہ بندہ کہے گا نا مولا میں میں انکار نہیں کر سکتا پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے فرشتوں نے جو یہ کتابیں لکھی ہیں کیا خیال ہے تیرا انہوں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے کہ کوئی عمل ایسا ہو کہ وہ آپ نے کیا نہ ہو اور وہ فرشتے نے لکھا ہو یہ بندہ پھر عرض کرے گا نا مولا جو کچھ اس میں لکھا ہے وہی ہے جو میں نے کیا ہے پھر اللہ فرمائے گا کہ تیرا کوئی عذر ہے یہ جو تم نے بدعمالی کی ہے بد کرداریاں تمہارا کوئی عذر ہے یہ بندہ پھر کہے گا نا مولا میرا کوئی عذر نہیں پھر اللہ جل مجدو فرمائے گا کہ اچھا آج عدل کا دن ہے انصاف کا دن ہے تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی ایک نیکی بھی تیری مامار پاس محفوظ ہے ایک نیکی بھی ہے فرشتوں کو اللہ حکم فرمائے گا کہ وہ بطاقہ لے آو وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ لے آو چنانچہ وہ ٹکڑا لائے جائے گا اس ٹکڑے میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس بندے نے ایک موقع پر کہہ دیا کہ اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول یہ شہادتیں اس بطاقے میں درج ہوں گے کہ اس بندے نے یہ کہا اللہ جلدہ مجدو فرمائے گا فرشتوں کو کہ یہ بطاقہ حسنات کے پلے میں رکھ دو اور اس کی جو نانوے کتابیں ہیں وہ سیعات کے پلے میں رکھ لو اور جا کر تول لو اور اس بندے کو اللہ فرمائے گا کہ اپنے وزن اپنے عمل کے وزن کو جا کر دیکھ لو جا کر ملاحظہ کر لو یہ بندہ کہے گا مولا یہ نانوے سجلات کے مقابلے میں اس اتنے بطاقی کی کیا حیثیت اللہ فرمائے گا دیکھو تم دیکھ تو لو نہ جا کے اپنا وزن دیکھ تو لو یہ جب دیکھے گا اور وزن وہ بطاقہ وہ ایک پلے میں ڈال دیا جائے گا اور سجلات نانوے سجلات دوسرے پلے میں ہوں گی وہ ایک بطاقہ وہ تمام نانوے کتابوں کے اوپر بھاری ہو جائے اللہ جل مجدہو کا تو قانون ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے فمن سقلت موازینهو فہو فی عیشت الراضی واما من خفت موازینهو فام موہ حابیاء تو جب یہ نیکی والا پلے بھاری ہو گیا وہ ایک کلمہ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہو کے نام اللہ جل مجدہو کے نام کے مقابلے میں کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ بھاری ہو جائے اس لیے اس بندے کو اللہ جل مجدہو حکم فرمائے گا کہ تیرے حسنات کا برہ باری ہو گیا لہذا جنت میں چلے جاؤ تو اللہ جل مجدہو اس کو جنت میں بھیج دے گا یہ تو موازین کے مطالق بات تھی جو وزن کیا جائے گا آگے بات بڑی لمبی ہے اور بحث بڑی لمبی ہے لیکن مجھے کچھ پیغام ایسا آیا کہ دس پندرہ منٹ کچھ آپ کے باقی ہیں اس لیے مجھے اختصار کرنا پڑے گا حدیث ہے آگے اس کے متعلق تھوڑی سی بات کر لیں گے وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقُسْتَاسُ الْعَدُ بِالْرُومِيَّتِ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی جن قدر تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم میں جو آتا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ المُسْتَقِيم تو اس قِسْتَاس کا جو لفظ ہے فرماتے یہ رومی زبان میں عدل اور انصاف کو کہتے ہیں اعتراضات ہوتے ہیں کہ عربی کتاب ہے قرآن تو یہ رومی زبان کا لفظ کیسے آیا لیکن اسلوب عربی ہے بعض کلمات اگر عجمی آ جائیں قرآن کریم میں تو اس سے کوئی اس کے عربیت میں فرق نہیں آتا یا پھر یہ ہے کہ اغلب کلمات قرآن کریم کے جو وہ تمام اغلب کلمات اکثر کلمات وہ عربی ہیں تو اس لیے بعض ایک آدھ کلمہ اگر عجمی زبان کا بھی آ جائے مستعرب ہو جائے تو اس سے عربیت کے وہ عربیت کے منافع نہیں ہوا کرتا اور پھر یہ ہے کہ توافق لغتین بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کی کلمہ ہو وہ ایک لغت میں بھی اسی معنی کے لئے وضع ہو دوسری لغت میں بھی اسی معنی کے لئے وضع ہو اور فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ قسط جو ہے یہ مصدر ہے مقصد کا تو علماء بیٹھے ہیں قسط مصدر المقصد اگر یوں لیا جائے تو مقصد مزید فی ہے اقصاد اس کا مصدر ہے قسط مصدر نہیں ہے لیکن عبارت بیعظ مضاف ہے قسط جو ہے یہ مقصد کے مصدر کا مصدر ہے اور مقصد جو ہے وہ عادل اس کا ترجمہ عادل آتا ہے وَأَمَّلْ قَاسِتُ فَهُوَلْ جَائِرْ قاسِتْ جو ہوتا ہے عمامانہ ظالم کے تو باب ایک ہے مادہ ایک ہے وَحِي قَافْسِينْ طَوَا لیکن باب کے تبدیل ہونے کی وجہ سے عربیت عربی یہ بری بری غور وسی زبان ہے باب کی تبدیلی کی وجہ سے معنی تبدیل ہو گیا زد میں چلا گیا اس حدیث میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں بس حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سنت پر بھی کلام نہیں کرتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رواد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان عللل لسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحبد سبحان اللہ العظیم حضور نے فرمایا کلمتان کلمتان کلمت دو کلمے ہیں تو کلمے کا اطلاق ہے مراد کلام ہے کہ جز کا اطلاق مجازا کل پر ہوتا ہے اس لیے دو کلمے ہیں یعنی دو کلام ہیں یعنی دو جملے ہیں اور وہ دو جملے کیسے ہیں فرمایا حبیبتان الرحمن رحمان کو محبوب ہیں یہ حبیب فعیل کا وضن ممنا مفہول ہے تو رحمان کو وہ دو کلمے محبوب ہیں معنی یہ کہ رحمان کو ان دو کلاموں کا پڑھنے والا محبوب ہے جب ان کلامیں سے اللہ جلہ مجدو محبت کرتا ہے یہ دونوں محبوب ہیں تو مطلب یہ کہ اس کے قائل جو ہیں وہ اللہ جلہ مجدو کا محبوب ہے خفیف تان علی لسان زبان کے اوپر خفیف ہے علم تجویر کے اعتبار سے بھی اس میں کلام ہے کہ اس میں جو حروف ہیں حروف شدیدہ میں سے صرف ایک با ہے اس میں حروف مختالیہ میں سے ایک ضع ہے اس میں باقی تمام حروف وہ سہلہ حروف ہیں آسان حروف ہیں اس لیے فرمایا کہ یہ خفیفتان علی لسان زبان پر خفیف ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ افعال بنسبت اسما کے سقیل ہوتے ہیں تو فین ان دو کلمات میں ہے ہی نہیں اسی طرح اسما میں پھر جو غیر منصرف اسما ہوتے وہ سقیل ہوتے ہیں جو منصرف ہوتے وہ خفیف ہوتے ہیں تو ان میں غیر منصرف بھی نہیں اس لیے فرمایا خفیفتان علی لسان سقیلتان فی المیزان یہ ہے ترجمت الباب کہ سقیلتان فی المیزان میزان میں یہ دونوں کلام سقیل ہیں بھاری ہیں یعنی ان کا وزن جب کیا جائے گا تو وزن کے اعتبار سے یہ بھاری ہیں تو مطلب یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فیل محضوف وجوب بن کے لیے یہ مفہول مطلق ہے سبحت اللہ سبحان اصل میں یوں تھا اور آگے یا تو خالیہ ہے یعنی مختصر مختصر کر کے بات کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں اور یا یہ کہ یہ عاطفہ ہے تو یہ الگ جملہ ہے سبحت اللہ سبحان و اس نے علیہ بحمد ہی اور اس کی سنا اس کے حمد سے بیان کرتا ہوں سبحان اور سبحان اللہ العظیم اس کو مقرر کر دیا اصل میں سبحان کے لفظ سے تنزیحات کے طرف اشارہ ہے یعنی ان صفات جو صفات سلبیہ ہیں باری تعالیٰ کے ان کے طرف اشارہ ہے اور بحمد ہی حمد سے صفات کمالیہ یعنی صفات اکرام کے طرف اشارہ ہے جو صفات سبوتیہ ہیں ان کے طرف اشارہ ہے اور دائر بات کہ تنزیحات پہلے ہوتی ہیں اور گویا کہ تحمیدات اور صفات سبوتیہ بعد میں ہوتے ہیں کہ تخلیہ پہلے ہوتا ہے اور تخلیہ بعد میں ہوتا ہے اس لئے سبحان کو پہلے کر دیا اور سبحان کے بعد وہ بحمد ہی رکھ دیا تو تخلیہ بعد میں صفات کمالیہ جو باری تعالیٰ ریدیہ آئمہ کے نزدیک وہ صفات کمالیہ سبوتیہ ہیں اور تنزیحات کہ باری تعالیٰ تمام عیوب سے منزہ ہے باری تعالیٰ تمام نقائص سے منزہ ہے تو یہ تنزیحات ہیں کہ جو باری تعالیٰ کے شان کے لائق چیز نہیں ہیں ان سے وہ منزہ ہے وہ عیوب ہیں وہ نقائص ہیں ان سے باری تعالیٰ منزہ ہے تو تنزیحات کو حضور ربی قریر نے اس حدیث میں تنزیحات کو بڑی اہمیت دی اس لئے سبحان کو دو مرتبہ اس روایت میں لے آئے کہ تنزیحات کے اوپر دارمدار ہے کہ باری تعالیٰ کو پہلے تمام عیوب سے منزہ ماننا پڑے گا تمام نقائص سے منزہ ماننا پڑے گا اور وجہ یہ بھی ہے کہ تنزیحات میں سب سے زیادہ اختلاف ہے صفات سبوتیہ میں اتنا اختلاف نہیں متقلمین کا آپ نے علم کلام کی کتابوں میں پڑھا ہوگا وہاں اتنا اختلاف نہیں ہے تنزیحات میں زیادہ اختلاف ہے حتی کہ حوائے زمانے میں بھی تنزیحات میں جگڑا ہے کہ جن عیوب سے باری تعالی کی تنزیح واجب ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ باری تعالی کے لیے قذب ممکن ہے تو قذب عیب ہے ہمارے درشی کتابوں میں مسلم ثبوت ایک مسلم کتاب درشی آپ میں پڑھائی جاتی ہے تین چار جگہ انہوں نے اس مسئلے کو علم بہاری نے اس مسئلے کو چھڑا ہے کہ بھئی باری تعالی کے لیے جھوٹ محال ہے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ممکن کے وقوع سے کوئی محال لازم نہیں آتا اور اگر قذب واقع ہو جائے العیاض باللہ باری تعالی سے قذب واقع ہو جائے العیاض باللہ تو بہت بڑا استحال لازم آ جائے گا کہ پوری شریعت سے پورے دین سے اعتماد اُر جائے گا اس لیے قذب سے تنظیح واجب ہے باری تعالی کی قذب سے تقدیس واجب ہے باری تعالی کی نہ کہ قذب کو ممکن مانا جائے قذب باری تعالی کیلئے ممکن نہیں ہے بلکہ محالات میں سے ہے ممتنعات میں سے ہے تو تنظیحات کو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہمیت دیئے سبحان کو دو مرتبہ ذکر کیا اس میں بہت بڑا کلام ہے اس حدیث میں کہ ایک سبحان سے ایک سبحان کے لفظ سے تنظیحات ثابت ہیں دلالت مطابقی کے اعتبار سے اور صفات ثبوت یا کمالی ثابت ہے دلالت انتظامی کے اعتبار سے تو ایک سبحان میں یہ دونوں قسم کی صفات کا ثبوت ہے کیونکہ تنظیحات جو عیب ہے اس سے باری تعالی کی پاکیز کی ضروری ہے تو میں جو عیب ہے فرض کرو قذب ہے باری تعالی کے لئے عیب ہے تو اس کی زد ہے صداقت صدق اور قذب و صدق ان میں علماء لکھتے ہیں کہ ایسا شدید تضاد ہے کہ یا تو تناقض کہیں گے اس کو اور تناقض نہیں کہیں تو تضاد شدید تو ضرور کہیں گے کہ خکم خکم وہ تناقض ہیں اور اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ اجتماع نقیزین بھی جائز نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قذب و صدق دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں رفع ہو جائیں اس لیے کہ ارتفاع نقیزین بھی محال ہے تو لہٰذا ایک کو ثابت کرو گے تو دوسرے کا رفع ہو جائے گا ایک کو رفع کرو گے تو دوسرے کا ثبوت ہو جائے گا اس لیے گویا کہ سبحان کے ایک لفظ میں دونوں چیزیں پڑی ہیں ایک صفات ثبوت اور دوسرے لیکن اس کا ثبوت التظامی دلالت سے ہے اور ایک ہے گویا کہ صفات سلویہ ان کا ثبوت سبحان کے لفظ میں دلالت مطابقی سے ہے اللہ جلدہ مجدہو ہمیں گویا کہ ان جو امام بخاری رحمت اللہ نے محنت کی ہے اور ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اللہ جلدہ مجدہو حضرت امام بخاری کے لئے یہ صدقہ جاریہ بنائے اور جن علماء نے ہمارے ان بھائیوں کو طلباء کو جو آج فارغ ہو رہے ہیں ایک یاون طلباء ہیں ان کو پڑھایا جامعہ میں اور ان طلباء سے محنت کی اللہ جلدہ مجدون کے تمام اساتذہ کے محنت کو قبول فرمائے اور اللہ جلدہ مجدون کے لئے مبارک فرمائے میں اپنی طرف سے گویا کہ ان تمام طلباء کو دستار فضیلت اور اختتام مفاری پر مبارک بات دیتا ہوں اور بالخصوص ان کے تمام مساتذہ اور جناب داکٹر صاحب کو خصوصی مبارک بات دیتا ہوں اللہ جلدہ مجدون کے ان مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور اللہ جلدہ مجدون مزید برکتیں عطا فرمائے دا کہ دین کی خدمت ہو مسلق کی خدمت ہو ایک گزارش میں اپنی طرف سے کتاب کا مسئلہ ختم ہو گیا حضرت ڈاکٹر صاحب فرمائے محصول میں اپنی طرف سے گزارش کرتا ہوں حضرت ڈاکٹر صاحب کو اللہ جلدہ مجدون نے بہت بڑا علم دیا ہے بہت بڑا تدبر بھی دیا ہے اور بڑی صلاحیتیں بھی دی ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی یہ تمام صلاحیتیں اور یہ تدبر اور یہ علمی قابلیت اور یہ مسائی جمیلہ یہ تمام تعمیری انداز میں مستعمل ہو جائیں جیسے ہو رہی یہ جیسے آج ایک اون طلبہ فارغ ہوئے اور اس سے قبل بھی بہت علماء کو حضرت ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا اور ان کو فارغ کیا اس لیے میری ڈاکٹر صاحب سے ایک عرض ہے خصوصیت کے ساتھ وہ عرض یہ ہے کہ جناب والا اہل سنت و جماع مجموعی حیثیت سے مجموعی حیثیت سے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ہماری یہ دل کی آواز ہے کہ آپ کے مسائی جمیلہ آپ کی محنت آپ کی صلاحیت وہ دوسرے علماء کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر وہ ظاہر باتیں کہ ایک ایک ہوتا ہے اور دو دو ہوتے اور تین تین ہوتے اس لیے ہماری دلی تمنا ہے کہ اللہ جل مجد ہوں حضرت ڈاکٹر صاحب مدد اللہ العالی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ان مسائی جمیلہ کو تعمیری انداز میں جاری رکھے اور میں جھوڑی بچھاتا ہوں حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ حضرت میروانی فرمائے اہل سنت پر رحم فرمائے کسی بھی سنی عالم کی مخالفت نہ کرے کیونکہ ہمارے سامنے اہل سنت کے سامنے بہت سے چیلنج ہیں اور وہ چیلنج ڈاکٹر صاحب خود بھی مانتے ہوں گے کہ وہ یہ اکیلے سر نہیں کر سکتے جب تک آل سنت کی طاقت جمع نہیں ہوگی ایک پلیٹ فرم پر جمع نہیں ہوگی آل سنت کی طاقت آل سنت میں اتفاق نہیں ہوگا اتحاد نہیں ہوگا ہم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اس لیے میری ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں خصوصی گزارش ہے کہ حضرت والا اپنی صلاحیت تعمیری انداز میں پیش کرے اور کسی سنی عالم چاہے وہ جی اوپی کا ہے چاہے وہ کسی اور تنظیم کا ہے چاہے وہ لبیق کا ہے کسی بھی تنظیم سے اس کا تعلق ہے جب وہ سنی ہے اہل سنت ہے مسلک کے لیے کام کرتا ہے کسی بھی انداز سے کرتا ہے ہمارے نزدیک بے شک ان میں ہزار غلطیاں ہوں گی داکٹر سب کے نزدیک بھی ہزار غلطیاں ہوں گی مجھ میں بھی ہزار غلطیاں ہیں انسان وہ کون سا ہوگا سوائے انبیاء کے جو غلطیوں سے محفود ہوگا اس لیے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اپنوں کے لیے رحماء بینہ اپنوں کے لیے اشدہ علن کفار رحماء بینہ ہماری شدت مخالفین کے لیے ہونی چاہیے ہماری شدت اپنے موافقین کے لیے آل سنت کے لیے نہیں ہونی چاہیے اس لیے یہ میری ایک آجزان اسی درخواست ہے داکٹر صاحب کی خدمت میں کہ اللہ جل مجدو آپ کی صلاحیتوں سے اہل سنت کو فائدہ پہنچائے اور آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی محنت اور آپ کی کاوشوں کو ہمارے اہل سنت کے لیے مشعل راہ بنائیں اور اہل سنت کو اس سے فائدہ کثیرہ آتا فرمائے اور فائدہ فوائد کثیرہ سے اللہ جل مجدو اہل سنت کو آپ کے فوائد سے مستفید میری درخواست کے اوپر غور فرمائیں گے اور میں چونکہ سب کا خادم ہوں میں اہل سنت کے ہر تنظیم کا مسلک کی خدمت کے اعتبار سے خادم ہوں ہر تنظیم کا سیاست چونکہ میں کمزور آدمی ہوں اور بولا بھی ہو چکا ہوں عمر کا تقاضی نہیں پھر طالب ان بھی گہرے رہتے ہیں تو اس لیے وہ سیاست تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن مسلکی خدمت جو بھی تنظیم آل سنت ہے مسلکی خدمت کے اعتبار سے میں ہر تنظیم کا غلام ہوں ہر تنظیم کا تابدار ہوں لیکن ہر تنظیم کے سربرا سے میری یہ گزارش ہے کہ جناب اتفاق اور اتحاد کی طرف آئے کہ بغیر اتفاق اور اتحاد کے ہمارا یہ بیڑا پار نہیں ہوگا ہم اپنے منزل مقصود کو نہیں پاس سکتے اس لیے ہماری آخری پھر یہ گزارش ہے علاقہ صاحب سے کہ وہ میری اس گزارش کے اوپر انشاء اللہ ان کو اہمیت دیں گے اور جیسے انہوں نے اپنی صلاحیتیں تعمیری انداز میں لگائی ہیں اسی طریقے سے وہ اپنے تعمیری انداز میں مزید بھی جاری رکھیں گے وصل اللہ تعالی حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبی اجمعی برحمت کعار درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے مفتی محمد فضل سبحان قادری صاحب مردان جامعہ قادریہ سے رون کفروز ہوئے اور میرے استاز بھائی بھی ہیں حضرت علامہ عطا محمد بن یالوی قدس حسیر العزیز کہ آپ بھی شاگرد ہیں اور میں بھی شاگرد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سامنے داتا صاحب رحمت اللہ کے نام کے نیچے جو اسمائے گرامی لکھے ہوئے ہیں ہمارے اکابرین کے جو کہ منابع فکر ہیں اور جن کے فیضان نظر سے یہ بات اللہ کے فضل سے چل رہی ہے کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ شاید آپ حضرات جانتے ہوں اور مکبلہ مفتی صاحب آج ہمارے سٹیج پر پہلی بار تشریف لائے ہم ہی اتحا ایک صغات لے کر تحریک رہائی غازی ممتاز سین قادری بنا کے چلے اور ہم نے ہی تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بنائی اور ہم نے ہی تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی شورہ کے لیے ساتھ علماء کرام پورے آل سنت سے پیش کی لیکن ہماری اتحاد کی دعوت سے جو مزاق اڑایا گیا وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا دل پھٹ جائے ہم نے آج تک اللہ کے فضل سے کسی بھی سنی عالم دین کا انانیت اور ذات کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا تحر القادری کا رج کیا تو اقیدہ کی وجہ سے خدا کا اطلاق جنہوں نے اپنی زواد پہ بولا تو اقیدہ کی وجہ سے کہ جب کفر ہوا تو ہم نے ان کا اختلاف کیا اور انانیت کا بت توڑنے کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے مفتیان کرام کا کوئی اور مجھے طلب کرے میں شریعت کی روشنی میں ان لوگوں کی غلطیاں بتا کر اپنا اس تیفہن کے سپورت کر دوں گا اور پھر ان لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اگلے معاملات کو کنٹرول کرنا کہ وہ شرع سے غداری نہ ہو وہ پھر سورہ کا کمال ہوگا مجھے نہ چیرمینی چاہیے نہ ریڈرشپ چاہیے یہ تو میں سب کچھ پہلے ان کو تے چکا تھا لیکن جب دین سے فغابت دوسرا کرے تو پھر بھی مجرم ہے اور اس کے لیے ہم نے دس گھنٹے درائم دیئے ہیں امام اعظم اب حمی فاصلے کر آج تک مجھے لاکھوں گا دیا ملی لیکن اس کا جواب نہیں لیکن جب کوئی کہ اللہ بھی خدا ہے اور بندہ بھی خدا ہے تو یہ جرم اہل ہر ہر لفظ پر پورا مناظرہ کروں گا اور جہاں شریعت سے بغاوت اور غدار ہوئی اگر مجھے کوئی مطمئن کرے گا تو اس صفحہ پہلے لیکن یہ غازی ممتاز صرف قادری کے خون سے بنی تحریک یہ پوچھو دل پذیر آوان صاحب بیٹھے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے قادری صاحب ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس خون کے ساتھ ہمیں پتا ہے اور آپ نے چونکہ بات کی ہے کسی بھی وقت مجھے بلائیں اور وہ بہر نکلتے ہیں یا جن کو بھی خلاف ہے میں دلیل سے شابط دوں گا اللہ کے فضل سے میری انالیت ایک فصد بھی نہیں نکلے جو ہوگا وہ شریعت ہوگی اور شریعت کے آگے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کی گردن چھکنی چاہیے اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا اور میں خود نعرہ لگا رہا ہوں ہے آج کی ضرورت ہے آج کی ضرورت ہے آج یہی وہ سوٹیج ہے یہاں مولانا نورانی اور مولانا نیازی رحمت اللہ علیہ ان کا اجتماعی آخری جلسہ اس مقام پہ ہوا اور اسی کی برکت اور تسلسل سے اللہ کے فضل سے قبلہ مفتی ساتھ اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں اور میں اس اتحاد کی دعوت کی تائید میں یہ نعرہ لگا رہا ہوں ہے آج کی ضرورت ہے آج کی ضرورت ہے آج کی ضرورت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ روشنی میں جو بھی اتحاد کرائے گا مغیر کسی شرق ہے پہلے نمبر پارس اتحاد کا پرچم میں بلند کروں آج کے ہمارے اس اجتماع میں جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بکی شریف جس کے بانی ہیں حافظ الحدیث امام الاسر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حصیر العزیز جو میرے شیخ کامل ہیں آپ کے بوتے اور حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی قدس حصیر العزیز کے لخت جگر عظیم مصفی سکاندر شخ الحدیث پیر طریقہ حضرت پیر سید محمد نبی دل حسن شاہ صاحب مشہدی زیر شرف سجادہ نشین آستان آلی عبیقی شریف آج 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 سہبزادہ بی محمد آمیر قریب قریجہ صاحب زیدہ شرف ہو تشریف فرما ہوئے اور غازی نمو سے رسالت حضرت احمد شیر خان نیازی زیدہ شرف ہو آپ بھی سٹیج پہ رونوں کا فروز ہوئے اور شہید نمو سے رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے برادر اکبر جنہوں نے غازی صاحب کی تحریک میں جتنا بھی لیگر کام تھا کوٹ کے لحاظ سے دل رات بڑی محنت سے کیا محترم محمد دل پذیر آوان صاحب بھی سٹیج پہ رونوں کا فروز ہیں فیدہ نمو سے رسالت غازی محمد یوسف قادر صاحب زیدہ شرف ہو بھی تشریف فرما ہے شاہین فکر رضا حضرت مفتی محمد مختار علی رزوی صاحب زیدہ شرف ہو بھی تشریف فرما ہے مناظر اسلام حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور تحریک سرات مستقین ازاد کشمیر کے امیر محترم ڈاکٹر محمد عبدالقدوس صاحب زیدہ شرف ہو بھی تشریف فرما ہے اور تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عظیم رہنما حضرت علامہ محمد عبدالرشید عویسی صاحب رونوں کا فروز ہیں باقی کچھ حضرات علماء کرام اپنا کتاب فرما چکے ہیں ہماری تحریک کے جو زمہ داران ہیں اور چورہ شریف سے آستان عالیہ مقدسہ چورہ شریف سے ہمارے لئے حضرت انہیت ہی محترم حضرت بیر سید مقدس امیر شاہ صاحب زیدہ شرف ہو بھی رونوں کا فروز ہیں اور حلقہ سیفیہ پاکستان کے عظیم رہنما محترم بیر محمد عبد سیفی صاحب زیدہ شرف ہو بھی سلسلہ میں ہمارے پاس رونوں کا فروز ہوئے باقی عظیم مہمانوں کا تذکرہ میں انشاءاللہ قصطبو کے آغاز میں کروں گا اس وقت ہمارے بہت سے خطابہ جن کے خطابات شیڈول میں بھی تھے ابھی باقی ہیں اور ابھی جو ہمارا اصل غزوہ ہند کے لحاظ سے آدیث غزوہ ہند وہ تقریباً چار گھنٹے کا میرا مقالہ جو ہے جس کے دلائل کی کتب میں ساتھ لائے ہوں وہ بھی باقی ہے اور بلخصوص ہمارے صاحب صدر حضرت میاں ولید آمد شرپولی شاہد اور بیمانی خصوصی حضرت پیر سید محمد نبید الحسن شاہ سہ مشہدی آپ کا خطاب بھی ابھی ہونا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چند جملے محترم دل پذیر آوان صاحب وہ سٹیج پہ رونوں کا فروز ہوں اور خطاب فرمائیں اور یہ دستار فضیلت کا سلسلہ جس میں ہمارے ایم فلڈ ڈگری ہولڈرز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کسیر تعداد میں جو دورہ حدیث اور افتاقور سے فارغ ہونے والے حضرات ہیں یہ بھی انشاءاللہ سبر کریں گے اور اختتام پر ان کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی ایمامیں تو یعنی جبے تو پہلے پہنکے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے حضرات جو کہ کروک و جوار دن طرح سے رونہ کفروز ہوئے اور اللہ کا فضل ہے کہ موچی گیٹ گراؤن جس کی تاریخ جلسوں سے بھری ہوئی ہے اور اب پندرہ بیس سال سے ناغا تھا اللہ کے فضل سے آج یہ درب دیوار پھر نعرہ تکبیر اور لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں سے گونج رہے ہیں ایک بار سارے حضرات کھڑے ہو کر سارے حضرات کھڑے ہو کر پورے کفر کو للکار کے ساتھ یہ پیغام دیں کہ پاکستان بنانے والے پاکستان بچانے کے لیے داتا کے گنبت کے لیچے اکٹے ہو چکے ہیں اور ختم نبوت اور نموس رسالت کے لیے ایک اہد جدید کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی ہو یا فلسطین کی آزادی پاکستان کے اسلامی تشفص کا تحفظ ہو یا نظریہ پاکستان کی پاسبانی یہ سب ہمارے دھڑکتے دل کی آوازیں ہیں نعرہ تکبیر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر مدھلے اوہ پتوں کے پچھاریوں توہید گر پاکستان یہ بتا رہا ہے کہ ان کی زمین بھی اسلام کی زمین ہے اللہ ہوا اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدارے ختم نبوپر نعرہ تحقیر نعرہ حیدری پاکستان بنایا تھا غازی تیرے جان نشا غازی تیرے جان نشا اور ایک ملونہ ہے وہ دنیا کے جس کونے پر بھی ہے ہمارا مطالبہ ملونہ کو ملونہ کو ملونہ کو لبائے 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 یا رسول لبائے 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 یا رسول لبائے 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 یا رسول لبائے لبائے یا رسول لبائے لبائے یا رسول لبائے 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 یا رسول لبائے 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 موسیقی 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 جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصد جلالی صاحب کا اہل سنت پر احسان ہے میں وہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ عقیدہ توہی سامنار جو کہ گزشتہ دس سار سے تقریباً جاری اور ساری ہے اس نے بد مذہبوں اور دین فروشوں ملت فروشوں نے جو اہل سنت کو بطت اور شک کے تانے دے کر اس ملک کے اتحاد کو اور دین کو پارا پارا کرنے کی ساشوں میں مصروف تھے اس کے آگے ایک ایسی عظیم شان دیوار کھڑی کر دیا ہے آپ کے عقیدہ توہی سامنار نے کہ اگر میں اپنے ایمان کی بدولت یہ کہوں کہ وہ دیوار دیوار زرکر نین ہے کہ جیسے جون مجود کو وہاں پہ قید و بند کر دیا گیا ہے اس طرح بد مذہبوں کو دین دشنہ کو ڈاکٹر صاحب نے عقیدہ توہی سامنار کی صورت میں جو نے اس دوار کے پیچھے بند کر دیا ہے اور عقیدہ توہی اہل سنت کے ماتھے کا جمر ہے پاکستان زندہ باد دوسرا انوان ہے اس عظیم شان کانفرنس کا میں بڑے دھرپ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے غازی صاحب کے پہلے عرص مبارک پر ہم ناموسے رسالت کے تحفظ کا سبق بھی دے سکتے تھے ختم نبوت کا سبق بھی دے سکتے تھے اور بھی پیانات ہو سکتے تھے لیکن ہم نے غازی صاحب کے پہلے اس کا جو انوان رکھا وہ اتحاد اہل سنت تھا غازی صاحب کے دوسرے عرص مبارک کا انوان بھی اتحاد اہل سنت کانفرنس تھا اور غازی صاحب کے اس مرد پہ دو آزار انیس کے عرص مبارک کا انوان بھی اتحاد اہل سنت کانفرنس تھا تو میں جاکٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے اہل سنت کے احساسات ان کے جذبات ان کے شوق ان کے عشقوں یہ کہا کہ یہ تو ہم کھلوار کر رہے تھے یہ تو ہم شغل کر رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اہل سنت کے اس جو میں بیداری پیدا ہوئی تھی ان کے احساسات اور جذبات اور شوق اور عشق بلکہ میں اس سے بھی آگے کہوں گا کہ عشق بھی نہیں بلکہ ان کے ایمان کے ساتھ کھلوار کیا ان کے ایمان کے ساتھ کھلوار کیا کہا جی ہم تو شغل کر رہے تھے آج میرے رب نے شغل کی پدائش میں کہاں پچھا دیا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں جاکٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ اہل سنت کی امید ہیں آپ اہل وطن کی امید ہیں آپ اسلام کی امید ہیں خدا رہا اتحاد سنت کے لیے آپ نکلئے انشاءاللہ امارا درانہ آپ کے قدم با قدم ہوگا انشاءاللہ اور ہمیں یقین ہے میں یہ بات ویسے ہی کسی محبت یا چاہت یا کسی لگاؤ کی پنیاد پہ نہیں کہہ رہا ابھی چند لوگوں میں پہلے ڈاکٹر صاحب جب فرما رہے تھے کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے جو درد میرے سینے میں ہے اس کا آپ کو نہیں پتا جو زخم مجھے لگے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا یہ بات وہ بلکل درست فرما رہی تھے میں آتوے میں نے اپنے دوستوں سے بھی ذکر کیا تھا کہ ماشاءاللہ جکری دور اندیشی حکمت اور صبر استقامت ڈاکٹر صاحب کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے یہ مارے لئے ایک بہت بڑی نحمد ہے اگر مجھ جیسا شک میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے بڑا صبر کیا ہے سب کی شہادت کے معاملے میں ان کے کیس میں معاملے میں تو شاید میں وہ کچھ نہ چھپا سکتا بلکہ میں ان لفظوں میں کہوں گا کہ میں وہ روضہ توڑ دیتا جو روضہ ابھی تک ڈاکٹر شریف جلالی صاحب نے رکھا ہوا ہے نا اس روضے کی نیت میں نے بھی کی نہیں ہے شاید میں وہ روضہ توڑ دیتا لیکن سلام پیش کرتا ہوں کہ اہل سنت کے اتحاد کے لیے اور اہل سنت کی بقا کے لیے اور اہل سنت کے وقار کے لیے انہوں نے ابھی تک وہ روضہ توڑا نہیں اور وہ اس روضے میں ہے کیا میں اس کو ممبر رسول سنتوں میرے آقابلین بیٹھے ہیں یہاں میں سنتوں دین کا پورا گت پورا دین بیٹھا ہوا ہے تو میں حق کا یہ ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس روضے کو اگر یہ توڑ دیتے نا تو ابھی ان سے پہلے مفتی صاحب ہمارے فضل سبحان صاحب فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کو پیغام دے رہے تھے کاش مفتی فضل سبحان صاحب کو اس روضے کی ایک عققت کا پتہ ہوتا تو وہ ڈاکٹر صاحب کو کتنی جو نہ وہ ودندار بیان جو نہ وہ اپنا ایک موقع بیان کرنے سے پہلے ان سے کچھ بشاورت نہیں فرما لیتے خیر میں اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور ڈاکٹر صاحب سے میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت اہل سنت ست مسائب کا شکار ہے ست مشکلات کا شکار ہے اور سب کی نگائیں آپ کی طرف ہیں آپ قدم بڑھئیے انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی غازی ممتاز حسین قادری شہید کی قربانی انشاءاللہ رائے گاں نہیں جائے گی ہم اپنے عیدِ گمگشتہ میں عیدِ گمگشتہ کہوں گا کیونکہ جو عروج اہل سنت کو الحمدللہ اللہ رب العزت نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غازی ممتاز حسین قادری شہیدی عظیم قربانی کے ساتھ کے عطا فرمایا تھا وہ کچھ نا آتبت اندیشوں کی بدولت آج میں اسے عیدِ گمگشتہ کہنے پر مجبور ہوں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس عیدِ گمگشتہ کو واپس لانے کے لیے قدم بڑھائیے انشاءاللہ عزوجل غازی ممتاز حسین قادری شہید کے کرونوں چانے والے اور ان کے علیہ وآلہ آپ کے قدم با قدم آپ کے ساتھ ہوں گے میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور ایک درخواست کروں گا کہ سب ملکار کوئی شخص بیٹھا نہ رہے کوئی شخص زبان اس کی خفوش نہ رہے یہ وطن سے وفا پاکستان زندہ بات کی جس کانسل میں آپ تسریف لیں اس کے ساتھ اہد میں بانے کا یہ ایک اہد ہے سب نے مل کر یہ نعرہ لگانا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو یہ پیغان دینا ہے کہ ہم اب کیا چاہتے ہیں ہے وقت کی ضرورت 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 پہلے آستانہ عالیہ مقدسہ بکھی شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی آپ بہت رونہ گو مصروفیات سے وقت تک نکال کے تشریف فرما ہوئے اور آگے بہت تفشیڈول ہے ہم چاہتے ہیں کہ ضرور آپ کے فرمودات سے ہم فیضیاب ہوں تو میں آپ کو دابت خطاب دیتا ہوں آپ ارشادات فرماتے ہیں احمد اللہ حمد الشاکرین وَوْسَلِّ عَلَى نَبِيَ الْعُمِيِ وَعَلِهِ التَّعِدِينَ وَأَصْحَابِ الْمَعْدِينَ اَمَّا عَبَادُ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَحْلِ سَدْلِ وَيَسْسَدْلِ يَمْرِ وَحْلُ نُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْكَهُ قَوْلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَبُرْحَانِ الرَّشِيطِ وَعَتَسِبُوا بِهَبْلِ اللَّهِ جَبِيَعَةً وَقَالَ النَّبِيُّ سَلْلَى اللَّهُ رِيُّ وَسَلَّمِ حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِبَانِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَحْنِ حَبِيبِهِ مُخْفِرًا وَعْمِرًا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام والسلام علیک سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام والسلام علیک سیدی نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ سَيَّدِيَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهُ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى نُولِ الزَّلَامِ اللَّهُم صَلِّ عَلَى بدْلِ الْكَمَالِ اللہم صلی علی مفتاہ دار السلامی اللہم صلی علی شفی جمیل انامی بعد از حمد بدرگاہ مجیب و دعوات خالقِ قائنات جللہ وحلہ ودرود و حضور صدورِ قائنات فخرِ موجودات نورِ مجسم شفی معظم رحمتِ دو عالم حضرتِ احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ علیہ دعیت و السلام معزز سامین آزرین علماءِ قرآن وارثانِ ممبر و محراب اصحابِ اقلبینش اہلِ محبت و طریقت تنزل علماء حفق کرِ اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آسکھ جلالی زاد اللہ شرفه چہرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حضرتِ تھیلِ طریقت رحمتِ شریعت پروردہِ آغوشِ بلایت حضرت قبلہ میاں ولید احمد صاحب شرک پوری دام اللہ زلہو سجادہ نشین آستانہ علیہ آشرف پور شریف برادرِ اقبر غازی ممتاز ہن قادری شہید رحمت اللہ علیہ جنابِ ملک دلپذیر صاحب اور دیگر سٹیج پر جل وکر قابلِ قدر شخصیات آج کی یہ خوبصورت اور فقید المثال کانفرنس مرکزِ سراتِ مستقیم کے ختمِ بخاری شریف کے موقع پر پاکستان زندہ باد کانفرنس کے عنوان سے سجائی گئی ہے میں اس بات پر ڈاکٹر صاحب کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن حالات کے اندر پاکستان کی جغرافیائی سردوں پر انڈیا مختلف حملے کر رہا ہے اور پاکستان کی نظریاتی سردوں پر یورپی چندوں سے پڑھنے والی انجیوز مختلف حملے کرنے میں مصروف ہیں ایسے وقت کے اندر پاکستان زندہ باد کانفرنس کا انعقاد اندہائی خوشہ ان فیصلہ ہے اس لیے کہ یہاں ملک و ملت کی وحدت کی ضرورت بھی ہے اور پاکستان کی جغرافیائی سردوں کے دشمنوں کو اتحاد اور محبت کا پیغام کہ ہم اکٹھے ہیں ملک مسائل کے حوالہ سے اور پاکستان کے ساتھ محبت اور پیار پر ہم کسی حوالہ سے کمپرومائز نہیں کر سکتے اور دوسری طرف ان یورپی ممالک کو یہ پیغام دینا کہ جن کی ایماء پر آسیا ملونہ کی رہائی عمل میں لائی گئی اور مختلف ایسے ان کے چندے پرنے پر پرنے والے انجیوز کے افراد جو انسانیت کے نام پر ایک داغ اور دھپا ہیں نام تو انسانیت کا لیتا ہیں لیکن محسن انسانیت جناب ایمام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا عرفان نہیں رکھتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ہر مرحلے کے اندر اپنے دیش سے پیار کریں گے ہر وقت اندر اپنے دیش سے پیار کریں گے اور اپنے وطن سے پیار کریں گے میں ان اپنے سے پیش اور خطبہ کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی اتحاد اعلی سنت کے حوالہ سے کوشش فرمائی امنی طور پہ مینار پاکستان پر جو کانفرنس منقض ہوئی اس میں اتحاد آل سنت کمیٹی بنائی گئی ان کی نگرانی کے اندر حضرت قبلہ میاں سا سرپسنی کے اندر اتحاد آل سنت کمیٹی کوش و قاوش بھی کرتی رہی لیکن پھر بھی اس حوالہ سے چونکہ یہ بڑا مقصد ہے اور بڑے مقصد کے لیے بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں اور اس کی آل سنت و جماعت کو ضرورت بھی ہے ہر نوجوان ہر بچہ ہر عالم دین ہر زی فہم اور دین سمع انسان اس ضرورت کو معصوص بھی کرتا ہے تو میں آج کے اس موقع پر ڈرک صاحب سے یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ان سال ختم بخاری شریف کی اس تقریب کو پاکستان زندہ آباد کانفرس کے عنوان سے موسم کیا گیا آئندہ سال کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے کہ ختم بخاری شریف کی یہ موقع ببارک تقریب اتحاد اہل سنت کانفرس کے نام سے موسم کی جائے گی اور پورا سال اس حوالہ سے دعوتی طور پر آل سنت کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے کوش و قاوش کی جائے گی پہلے بھی ڈرک صاحب کی کوش مثالی ہیں لیکن جتنے بڑے بزرگوں کے ساتھ اور جتنی بڑی جام شخصیات کے ساتھ تعلق نسبت ہو اتنی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے اس موقع پر میں ارز کرنا چاہوں گا کہ جب یہ یوپی گروپ مختلف گروپ مختلف دھڑوں کے اندر منقسم تھے انیس ان ستر کے اندر حضرت شیخ الاسلام حضرت خالی قمرتین سیالوی رحمہ اللہ کی قیادت کے اندر جب یوپی متحد ہوئی تو اس وقت میرے قبلہ جت عالی حضور حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ نے جماعت احیاء اسلام جو نظام مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے عملی دفعات کی کوشش اور قابشوں کے لئے قائم کی گئی بھی بغیر کسی شرط کے جمعی وطلعہ پاکستان کے اندر سنی کاروس کے موقع پر انزمان کا اعلان فرمایا اور ہمیشہ سنت کی متحدہ قیادت کے ساتھ موجود رہے اس لیے ہمیں ایسے بزرگوں سے نصفت آصر ہے ہم غلامان حضرت حافظ الحدیث ہیں ہم آپ سے اقیدت اور آپ کے مت والے ہیں آپ کے چہنے والے ہیں تو یقینا ہم اتحاد آل سنت کے لیے ہر عیسار کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں درگاہ جلالیہ بکی شریف کا ادنا خادم ہونے کی حسیت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا اور عوام آل سنت کو اس بات پر گواہ بناؤں گا کہ اتحاد آل سنت کے لیے جو بھی کوشش ہوگی جو بھی کاوش ہوگی ہر اس کاوش کے ساتھ شریک رہیں گے سب مل کر علامتی دور پر یہ نعرہ لگائیں کہ ہماری یہ تمنا اور کا یاد تازہ کرتے ہوئے جو ہمارے لئے لاحے عمل متعین کیا ہے انشاءاللہ آئندہ سال ختم بخاری کے موقع پر اتحاد اہل سنت کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور اس سلسلہ میں پورا سال انہی کی سر پرستی میں اور قبلہ نیا ولید عمر شرک خوری صاحب جو پہلے بھی اتحاد کمیٹی کے سربرا قرار پائے تھے اور بڑی کوشش ہوئی بڑے اجلاس ہوئے لیکن خیر کے لئے جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مزید کوشش ہونی چاہئے تو اگلی کانفرنس کا نام انشاءاللہ اتحاد اہل سنت کانفرنس ہوگا قبلہ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ابھی آپ کے سامنے پروردہ گوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سہبزادہ پیر سید نبید الحسن شاہ صحیح مشہ سجادہ نشید آستان عالیہ بکی شریف ارشادات فرما رہے تھے میں اس سے پہلے کہ مائک ابھی ان کی بارگاہ میں پیش کروں جن کی گفتگو سننے کے لیے یہ پنڈال غلامان مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے لیکن ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اس کا موضوع جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید سیمینار سالانہ عقیدہ توحید سیمینار آپ کو یہ بتاتا چلوں اس موضوع کی جو بہار آئی ہے اس سے بہت سے بد عقیدہ لوگ سننی ہو چکی ہیں انہی میں سے ایک تو اب میں سید نوید الحسن شاہ بہتا ہے مشہدی جو ہماری سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں آپ کی سرپرستی میں اور جگرگوشے آغوشے بلایت میاں ولید احمد شرکپوری دامت برکاتم العالیہ جو ہزاروں مریدین کے رہنماوں پیشواں ہیں ان کی قیادت میں میاں ولید صاحب کی قیادت میں میں یہ گزارش کر رہا ہوں ہمارے قائد محترم کے والد گرامی کے سر پر تاج کوشی کی جائے گی جنہوں نے ایسا ثبوت ہمیں دیا جس کے ذریعے سے ہر طرف بہار آگئی آپ کھڑے ہو کر اس بلند شخصیت کا استقبال کیجئے جن کے لخت جگر کا نام ہے مفقی اسلام کنزل سوپی ایوہ سفا آشق مصطفی اور ہزاروں کلابہ کے استاز سوپی غلام سربر گوندل جلالی صاحب آپ کی تاج کوشی کی جا رہی ہے مصطفی اسلام کی محبت پہیں نعرہ کو بھی لگائیں گے ہم بھی لگائیں گے ہر وقت کابو بھو دی لبائی لبائی یار سول لان لبائی 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 یار سول لان لبائی لبائی یار سول لان لبائی 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 یار سول لان لبائی 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 یار سول لان لبائی لبائی یار سول لان لبائی 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 یار سول لان میرے دوست و میرے بھائیو کھڑے رہیے گا میں بتا رہا تھا یقید توحید سیمینار کی برکات ہیں کہ باپ بڑے وہابی سکول و تھاک وہابی مسلک کے شیخ الحدیث کے یہ بیٹے مولانا قاری محمد حمدہ جاویر جو کل تک وہابیت کا پرچار کر رہا تھا آج وہ غلامانِ فیضِ جلالیہ سے مصطفیز ہو کر آج اہلِ سنت کے مسلک کے گنگ کے بجانے کے لیے تیار ہے ذرا کھڑا ہو کر آتیلا دو یہ جمعیتِ اہلِ عدیث کی طرف سے رخ بوڑ کر مسلکِ حق اہلِ سنت و جماعت میں شامل ہو کر مفقیرِ اسلام کے دستِ عقدت پر بیعت کر کر سننی ہو چکا ہے اور یہ میں نعرہ لگا رہا ہے لبے لبے میرے بھائیوں میرے دوستوں مفقیرِ اسلام کی تصنیفات جو آپ کی تقاریز سے لکھی گئی ہیں وہ پڑھتے رہیے خطاباتِ جلالیہ کی تیسری جل بھی آ چکی ہے یہ چند الفاظ ذکر کریں گے جند کلمات پیش کریں گے جناب قاری حمزہ جعوید جلالی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیو دوستو اور بزرگو اللہ سبحانہو و تعالیٰ دا جس بندے اُتے فضل و کرم ہو جند ہے تے سرکار دی نگاہ کرم ہو جند یہ ہدایت صرف اُو ہی پا سکتا ہے میرے خاندان دے اندر سب تو پہلے نمبر تھے میرے نانا جان جامعہ اسلامیان سلفیہ گجرہ والد شیخ الحدیث نے حافظ ابراہیم حافظ آبادی اور اس تو بعد میرے مامو جان حافظ مولانا عبدالستار انجم صاحب مرکزی جمعیت اعلی حدیث دے زلہ شیخ پورد امیر نے اور خود بھی میں کاموں کی دے اندر نازم تبلیغ دی عوضت فائض رہا دوستو اللہ رسول دا جس تے فضل و کرم ہوئے اللہ رسول دا ایسا فضل و کرم ہوئے کہ اللہ تعالی نے وہابیت دے گڑے بھی چکڑ کے نور دے اجالے والے آنگے اور انشاءاللہ قائد محترم دیالتے بیعت کی تھی ہے دعا کرو اللہ پاک مینومی استقامت اتا فرمائے اور مزید اللہ پاک تمام جرے گمراہ فرقے نے اللہ تمام مہدائیت اتا فرمائے لوگو حضرہ مل کے میرے نعرہ لگاؤ میرہ بھی نعرہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ دوں ہم تاکہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک اب تو تھکے تو نہیں ہیں تھکاوت اتر گئی کہ نہیں اتری دیکھو کیسا بندہ آپ کے سامنے آگیا ذرا اٹھ کر نعرہ لگا کر بتا دو ہم تھکے رگی ہیں ہم تھکے رگی ہیں ہم روکے نگیگے ہم چھتے نگیگے ہم پیکے نگیگے ترتین کی خاتر ہم پیکے نگیگے یہ چشکی نارا یہ چشکی نارا صلواتی نارا یہ اپنی نارا نقشنی ناری نارا خلو پر اپنی را زمان بولے اس بابا سمارا یہ بولے یہ بولے یہ بولے تو پی پولو پی پولو میرے آرہ انسا کے انسا کے انسا کے انسا کے نگرین انسا یہ بولے نارا اور سااا boys ڈvoor ہم تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو پاکستان پاکستان زندہ تھا پاکستان 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 بنائی تھا پاکستان بنایا تھا آلیہ کا ہے قیزہ پاکستان بنایا تھا نار رسال بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحی صدی ویسید لی امری وحلل عقدتا بالبسان یفقه قولی رضیت باللہ ربا وبالسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ شرفنا بالاسلام وکرمنا بالایمان واعطانا الباکستان والسلاة والسلام وعلا حبیبه سید الانس والجان وعلا آلہ واصحابه فی کل حین وآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الْأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیك واصحابك یا حبیب الله خوش شافوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیك واصحابك یا حبیب الله مولای صلی اللہ وسلم دائمًا آبادا علا حبیبکا خیل خلق کلہیم منظم ان شریخ فی محاسنه فجوہر حسن فیه غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق اقوال والکلیم محمد محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد محمد دیکھ جس نے چمکائے کہہ پشانسے وحدت کی لے سنی دنیا نے جس مقام سے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اللہ تبارک وطن جلل جلال وعم نوال واتم برعان وعظ ماشان وجل ذکر وعظ اسم کی حمد وصنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجود زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حانی بے قسام قائب المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربار گہر بار میں حدیت رود وآلہ ارز کرنے کے بعد بڑا ہی خوبصورت منظر ہے آپ حضرات کو بھی خوبصورت لگ رہا سٹیج دیکھو تو سٹیج خوبصورت سٹیج پہ بیٹھے ہوئے چہرے دیکھو تو وہ چہرے خوبصورت یہ سامنے فارغ التحصی علماء کرام مفتیان کرام دیکھو یا پورے مجمع میں پل ڈال کے اندر دائیں بائیں سیڑیوں کرسیوں پر کیا مدینہ سے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ بڑی توجہ سے سننے والی چند تحقیقات ہیں اور یہ چونکہ ساری توربیشنی ہو سکیں گی مگر اکامت دین میں ہم انشاءاللہ سلسلہ وار سب کچھ پیش کریں گے میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے ختم بخاری شریف ہے عقید توحی سیمینار ہے اور پاکستان زندہ بعد کانفرنس حقیقت میں ایک ہی مضمون ہے یہ علماء اکرام صاحب نے بیٹھے ایک کی زیادہ دیوٹی ہے یہ فیس بوک کی طرح متوجہ نہ ہوں بلکہ فیس کی طرح متوجہ اور ادھر بھی دائیں طرف کوئی ایسی مگر ہے تو وہ بند کرے وہ در قسم یہ دیکھتے ہیں ہاں میں نے جو آیت کریمہ پڑی ہے اسی سے پاکستان زندہ بات کانفرنس اور پورے مضمون کو انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں مسند امام احمد میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا مجسم ایک بہت بڑے مشاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اور یقیناً اس مشاہدے کا ایک حصہ بڑا میراج کی راب سے بھی متعلق ہے اور ہم جو بیٹے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا ملزتوں بھراتا لگ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بڑھتی رہی ہے اور بڑھ رہی ہے تو پھر نیند کیسے قریب آئے مسند امام احمد بن حمبل 22 754 نمبر حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل زوال الارض کہ رب ذو جلال نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا فرعیت مشارقہ و مغاربہ جب رب نے میرے لئے زمین کو سمیٹ آ تو میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اور اس کے مغرب بھی دیکھے ایک مشرق یا ایک مغرب نہیں مشارق مغارب اس کا مطلب ہے کہ میں نے زمین کا چپا چپا دیکھا تو کیا اس چپے میں لاہور اور لاہور کا یہ موچی باگ کا گروند نہیں تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاسی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں ان اللہ زوال ارد فر ایتو مشارق ہا و مغارب ہا اس کی شرعہ کے اندر المفہم میں امام قرطبی نے یہ لکھا اے جامع اہالی کہ رب ذو جلال نے ساری زمین میرے لئے جمع کر دی یعنی اس طرح ایک پھیلی ہی چیز کو ریڈیوز کر دیا جاتا ہے اور ریڈیوز کر پھر اس کو پھیلیا جاتا ہے تو یہ دونوں طریقوں سے پوری زمین ہمارے آقا صلی اللہ و سلم کے سامنے لکھی گئی اور یہ محض ایک بات ایک واقعہ نہیں امام قرطبی لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ظاہر حاض اللف یقت دی ان اللہ تعالی قوی ادرا کا بسر ہی کہ رب زل جلال نے ہمارے آقا صلی اللہ اللہ کی بسارت کو وہ قوت ادا فرما دی کہ جو کائنات کا ہر ہر چپا دیکھ لیتی ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ 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 نے مشارق اور مغارب دیکھے تو سورج غروب ہو رہا ہے اس کے اگلے لمحے کہیں تلو ہوگا کہیں غروب ہوگا اس کے اگلے لمحے کہیں تلو ہوگا کہیں غروب ہوگا تو پوری دنیا کی اندر ایک ایک چپے کے لحاظ سے مشارق اور مغارب موجود ہیں تو ہمارے آقا نے فرمایا میرے غلاموں دنیا میں جس کونے میں تم بسو یہ یاد رکھنا تمہاری ریائشیں بھی میرے سامنے ہیں تمہارے جلسے بھی میرے سامنے ہیں تمہارے کھیت کھلیانوں کی جگہ تمہارے مسلے تمہاری مسجدیں یہ سب کچھ میرے سامنے ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب سلجلال نے یہ ایک خصوصی میرے لیے احتمام کیا مشارق مغارب دیکھنے کے بعد مجھے ایک بہت بڑی خوش خبری سنائی گئی وہ کیا کچھ خبری تھی یہ صحی مسلم صریف سرکار فرماتے ہیں ان امتی سیبلو ملک ہا ما زوب یالی کہ رب سلجلال نے ساری زمین کے آخری کناروں تک جب مجھے مشرف و مغرب دکھا دیا تو ساتھ رب نے فرما دیا کہ محبوب یہ آپ کی امت کی حکمرانی کا مقام ہے دنیا کے آخری کنارے تک تمہاری امت کی حکومت ہوگی اور امت کا راج ہوگا زمین کی حکمرانی زمین پر اقتدار اللہ کے دیئے ہوئے قانون کے مطابق یہ وہ خوش تبری تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زل چلان نے عطا کی تو جب مغرب کا آخری کنارہ دیکھا اور مشرق آخری کنارہ دیکھا تو کیا اس میں سرزمین ہند نہیں آئی کیا اس میں برے صغیر نہیں آیا کیا اس کے اندر خطہ کشمیر نہیں آیا کیا اس کے اندر دلی اور اس کے مضافات نہیں آئے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع بازم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا میں نے جیسے پوری کائنات دیکھی ایسے ہی میں نے سرزمین ہند کو بھی دیکھا اور مجھے رب نے بتایا یہ بتوں کے پجاریوں کی سرزمین نہیں یہ مدینہ کے تاجدار کے غلاموں کی حکومت کی زمین ہے یہاں تک کہ تبرانی نے موج میں آف کے اندر اس آیت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑی اس کے شان نزول کو بیان کیا دیکھئے ہم اس آیت سے سرکار کے میراج کو بیان کرتے ہیں محفل میلاد کو بیان کرتے ہیں ہر حق جلسے کو بیان کرتے ہیں درود و سلام کی محافل کی قبولیت کو بیان کرتے ہیں اور اسی آیت کی اندر خصوصی مضمون کہ جس کے لیے اس کا نزول ہوا تھا وہ بھی تو دیکھئے تبرانی موچ میں آؤ اس عدیث نمبر پانچ سو بہتر تبرانی جتنے علاقوں پر اسلام کا جھنڈا نہرانہ تھا میرے پیسال کے بعد جتنے مزید مارک اور غزوات ہونے تھے اللہ نے سب مجھے دکھا دیئے اب اس دکھانے میں مجاہد کی لذت کتنی ہے آج دیکھو جس وقت پاکستان کی حدود میں انڈیا کا تیارہ داخل ہوتا ہے اسرائیل حیران ہے کہ ہمارا میزائل تو نشانے سے ہٹتا ہی نہیں لیکن پاکستان کی حدود کے اندر اسے نشانہ ملتا نہیں اور حسن صدیقی پڑتا ہے اور چند منٹوں میں اس نے زمین پہ گراتا ہے اس کے اندر جذبہ کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اس ضرب کو جو پاکستان نے انڈیا کو لگائی ہے سرکار نے اس کی خبر سنائی ہے کہ میرے سامنے ہر فتح ہونے والے علاقے کو پیش کیا گیا تو پھر غازی بھی پیش ہوا مجاہد پیش ہوا فوجی پیش ہوا پاکستان کی ترحق پہ کھڑا ہو کر ٹھٹھٹھٹی ذاتوں میں پہرہ دینے والا بھی نگاہ نبوت کے نیچے کھڑا ہے اس لیے فتوں کا پجاری بدل ہو جاتا ہے اور مدینے کا منگتا اپنے نشان کو پورا کر کے دکھاتا ہے اور یہ دنیا داری نہیں اب دیکھئے یہ کتنا دین کا مرکزی کام ہے سرکار فرماتے ہیں جب میرے سامنے ساری فتوحات رکھی گئیں ہر ہر مجاہد اس کی تلوار اس کا گھوڑا اس کا ٹینک اس کا تیار اس کی بندو اس کی گھونی تو کیا ہوا سرکار فرماتے ہیں فسر رنی یہ دیکھ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری امت کے دلیل شید انہیں رب نے کتنا جوشے جہاد دیا ہے کہ میرے ظاہری حیات کے بعد بھی کافلہ رکا نہیں اور پوری دنیا پر تھاک بیٹھ گئی ہے سرکار فرماتے ہیں میں مسکرا رہا تھا کہ جبریل آکے یہ فرمانے باری سنا رہے تھے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ محبوب صرف حجاز ہی نہیں پوری کائنات پر ہر دن جو بعد میں آئے گا تمہارا ہر لمحہ پہلے سے خیر ہوگا کیسے آپ کی امت کی زمین بڑھتی جائے گی زمین بڑھے گی تو مسجدیں پڑھیں گی مسجدیں پڑھیں گی تو آزانیں پڑھیں گی آزانیں پڑھیں گی تو تمہارا چچا پڑھے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یہ وہ آیت ہے جو قیامت تک کی فتوحات کے بیان کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اگر تفاصیل میں تفصیل ابنِ جریب کو دیکھو تفصیل درے منصور کو دیکھو تفصیل کرتبی کو دیکھو تو یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل سے اندر بھی واضح طور پر نظر آئیں گی یہ دیکھو تفصیل ابنِ جریب تیسوہ پارہ اس میں واضح لفظ موجود ہیں اور جو ساتھ والی آیت میں نے پڑھی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ کَفْرًا کَفْرًا ایک ہوتا ہے کفر ایک ہوتا ہے کفر کفر کہتے ہیں بستی کو کفر کہتے ہیں ویلج اور قریہ کو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رب زرچلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت نے جو جو ملک فتا کرنے تھے وہ سارے دکھائے اور دکھانے میں کیسے دکھائے یعنی کہ نقشہ یہ پاکستان کا نکتہ ہے یہ کشمیر کی جگہ ہے نہیں نہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کفرن کفرن رب نے تو مجھے ایک ایک دیرہ دکھایا ایک ایک گاؤں دکھایا ایک ایک دیار دکھایا ہر چیز رب زرچلال نے میرے سامنے کر دی کیونکہ اس وقت ابھی خواب تھا اور نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے کہتے ہیں میں کچھ ہو رہا تھا فَأَنْزَلَ اللَّهُ اتنے میں جبریل جی آیت لے کر آگئے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ اے حبیب حبیب اللہ کی طرف سے آپ پر عطائیں ہوتے جائیں گی اور علاقے کے علاقے ملکوں کے ملک فتح ہوتے جائیں گے فَتَرْضَا یہاں تک کہ آپ رب کے اس فضل پہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ اپنی خسنودی کا اظہار فرماتے جائیں گے اب دیکھو یہ پہلی تفسیر ابنِ جریل تفسیرِ ماثوب اس کے اندر بھی واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا اور تفسیر کرتبی میں یہی بات کتنے واضح انداز میں ہے قُرَيَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ مَا هُوَا مَفْتُوْهُمْ مِّنْ اُمَّتِهِ فَسَرَّ فَسُرَّ بِزَالِكَ سرکارِ عَالَمُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ کے سامنے جو کچھ امت نے خطوحات کرنی تھی سرکار کے مثال کے بعد بھی وہ پیس کی گئی سرکار اس پر خوش ہوئے فَعَنْزَلَ اللَّهُ وَالْدُّحَا وَالْلَيْلِ عِزَا سَجَا کہ سورہ وَدْدُحَا کا یہ شانِ نزول ہے کہ یہ فتوحات والی صورت ہے اس کے اندر امت کو لاحے عمل دیا گیا ہے اور اس میں یہ بات فاضح کی گئی ہے کہ یہ امت جامت امت نہیں ارجحاد و معویل الاج و مل قیامہ قیامت تک جہان چاری رہے گا قیامت تک اس امت کی سرزمین بڑھتی رہے گی قیامت تک اس امت قیامت کے علاقوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا اگر یہ سن کے امریکہ جلتا ہے تو جلتا رہے ہم نے کلمہ امریکہ کا نہیں پڑا کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑا ہے اس میں یہ حدیث صریف بھی بطور خاص ذہن میں رکھئے کہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا آج تھوڑا سا ضمن یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ تم فلاں ملک فتح کروگے تو ان سے علاقہ چھین لوگے فلاں فتح کروگے تو ان سے بھی علاقہ چھین لوگے کیا تم غصب کرتے ہو کیا تم لوٹ مار کرتے ہو کیا تم کسی کی زمین چھین لیتے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم جن کے امتی ہیں ان کا واضح فرمان ہے بخاری شریف میں اگر وہ کسی کی کوئی بندہ ایک بالش زمین چھینے ایک چپا بھی چھینے تو وہ زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی قیامت تک اس کے نیچے دبا چلا گیا اتنا ڈڑا گیا مگر یاد رکھو جہاد اسلامی کے نتیجے کی فتحات یہ فساد نہیں یہ غصب نہیں یہ نوک مار نہیں یہ تو قبضہ گروپ سے قبضہ چھڑانا ہے واضح فرمان چار جگہ بخاری شریف میں موجود ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما وَعْلَمُوا اَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَالِ رَسُولِهِ جان لو یہود کو فرمایا نساہ کو پھر جانو زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جہاں ہند میں بنے ہیں مندر ارے ہند کی زمین بتوں کی نہیں ہند کی زمین بھی اسلام کی ہے کیونکہ ہمارے خدا نے ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی خاطر بنائی ہے دوسروں کی بتوں نے جو بنائی ہو در چلے جا نہ وہ بنا سکتے ہیں یہ ہے اطل فیصلہ کہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وراثتوں نے ملے گی جو ان دونوں ذاتوں کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جو لینا چاہتا ہے ہمیں حسد نہیں ہمیں بغض نہیں کہ کوئی کلمہ نہ پڑھے ہم کہتے ہیں ساری دنیا پڑھے اور ورثہ لے لے لیکن اگر نہیں پڑھتی تو پھر قبضہ کے روپ ہے پھر قرائدہ کی حیثیت میں درہ سکتے ہیں ورثہ تب ملے گا جب مدینہ کے تاجدار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا جائے گا اس لحاظ سے احادیث غزوہِ ہن بڑی لمبی چھوڑی اس میں پاس ہے اور اس کے انکار پر بڑی بڑی شیطانی کمپتیں بھی لگی رہی ہیں کیونکہ اس میں مضمون ایسا ہے کہ ہر کسی کو حضب نہیں ہوتا ارے جن کا یہ عقیقہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر نہیں تو وہ مستقبل کے غزوات کی خبر کس مو سے بیان کرے گا جن کا یہ عقیقہ ہو کہ ان کو ماز اللہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو وہ کروڑوں دیواروں کے پیچھے کسی ہوتے ہوئے غزوے کو کیسے بیان کرے گا ان کا عقیقہ یہ فورٹ بھی کرتا انہوں نے تو انکار ہی کرنا ہے اگرچہ اپنے کسی فنڈ کی کمپیر کو بڑھانے کے لیے غزوہ ہن کا نعرہ استعمال کریں مگر عقیقہ ان کا یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو سچا جانے گے تو مچھرک ہو جائیں گے کیونکہ اس میں تو خوشخبری ہے اس میں غیب کی خبریں ہیں اس میں علم غیب ہیں اس میں جابر بادشاہوں کا بالکل خاتمہ ہے کفر کے پرخچے اڑانے کی خبر ہے اور اسلام کے چھا جانے کا پیغام ہے لہٰذا یہ اسی موں سے جچتا ہے جس سینے میں یہ عقیقہ ہو کہ میں بیٹھا تو موچی گراؤن میں ہوں مگر نگاہ نبوت آج بھی مجھے دیکھ رہی ہے دوسری طرف غامدی جیسا ٹولا وہ اس کے انکار پہ بولے اور میں حیران رہ گیا اس کے بکواس دیکھ کر کہ جس وجہ سے صحیح سند والی حدیثوں کا وہ انکار کر رہا ہے اگر کہیں کسی موقع پر امت کے کسی فلور پر دنیا کے کسی کونے پر احادیثِ غزوہِ ہند کی اصلاح اور اس کے مزامین کے لحاظ سے کسی کو شک ہوگا یا کوئی مناظرہ کرنا چاہے گا میں اس بھر اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں کہ غزوہِ ہند کی احادیث ان کی سند اور ان کے مضمون کو ساکت کرنا یہ تمہارے اس خادم کا کام ہے انشاء اللہ یا رسول اللہ لبائی 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 غزوہِ ہند دو لفظ ہیں پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو اس لحاظ سے بڑی تشریف ہو جاتی ہے کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوں اور پھر جب خود تشریف فرما ہونے کے لحاظ سے صوفیاء یہ کہہ دے کہ اس توری دنیا سرکار کی اتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ہے تو پھر آج کے مجاہد کو بھی تو سرکار کا قرب حاصل ہے تو اس سے بھی ان کو یہ بات حضم نہیں ہوتی یاد رکھو یہ میرے پاس ذرکانی شرع مواحب موجود ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو اسطلاحِ غزوہ کے لحاظ سے کہ جس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر موجود ہو یہ آیت میں نہیں یہ حدیث میں بھی نہیں یہ کچھ صیرت نگاروں نے بنائی اور کچھ محدثین نے بنائی لیکن میں نے جب ریسرچ کی تو امامِ بخاری کے زمانے کے بعد جا کر یہ اسطلاح مارزِ بجود میں آئی امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو خود سریعے کو بھی غزوہ کہا کتاب الجہان باب الغزوہ غزوہ الرجی حالانکہ اس رجی کے غزوہ میں سرکار تو موجود ہی نہیں تھے حالانکہ ظاہری حیات میں تھے لیکن سریعہ تھا لیکن امامِ بخاری نے پھر اس کو پھر بھی غزوہ لکھا ہے اس بنیاد پر ایک طرف وہ اسطلاح اس کا ہم انکار نہیں کرتے اپنی جگہ وہ ایک اسطلاح ہے لیکن یاد رکھو امتی کی بنائیوں اسطلاح کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں سے کیا مقابلہ ہو سکتا ادھر سرکار فرمائے اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النا میری امت کے دو لشکر رب نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے ان میں سے ایک لشکر کون سا فرمائے اصابتن تغزل ہندہ ایک وہ لشکر جس میں شمولیت جنت کی ٹکٹ ہے فرمائے یہ وہ لشکر ہے جو غزوہ ہند کرے گا تو خود سرکار کا فرمائے حدیث سہی ابھی میں وہ اصلاف کی بات بھی مقتصر ذکر کروں گا اب اس میں جو لفظ ہند ہے اس کی تشریح حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے ہندو اور ہند کی آپس میں ایک ہی چیز ہے کیونکہ وہاں ہندو ہوتے ہیں اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے اس ورد ہند کہا جاتا ہے یاد رکھنا یہ جو ہندو ہوں یا شک یہ ہے کفار الہند ہند کی تاریخ پوچھنی ہے تو تاجدار ختم نبوت سے پوچھو کہ ہند کیا چیز ہے حیران رہ جاؤ گے کیا تعلق ہے ہند کا حرم سے کیا تعلق ہے ہند ہند کا حجار سے کیا تعلق ہے ہند کا نبوت سے کیا تعلق ہے ہند کا نمو سے نشالت سے بلا وجہ یہاں غازی علم الدین اور غازی مرید حسین اور آمیر عبد الرحمن اور غازی ممتاز حسین پیدا نہیں ہوتے وجہ ڈھونڈو تو پتا چلے گا کہ رب نے اس کے خمیر میں یہ گھٹی لکھی ہے پہلا عیسان جب زمین پہ اترا تو وہ مقام کون سا تھا پہلا مقام جہاں جبریل آئے وہ مقام کون سا تھا پہلا مقام جہاں رب کے خلیفہ آئے وہ دار الخلافہ کون سا تھا پہلا زمین کا حصہ جہاں سے چل کر حرم کا پہلا زائر پہنچا وہ جگہ کون سی تھی اور پہلا مقام جہاں حرم کو دیکھ کر لوٹنے والا زائر اور حاجی لوٹا وہ جگہ کون سی تھی غافر نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کہے تو بھی آتا ہم علاقائیت اور تأثیر پر یقین نہیں رکھتے لیکن قرآن و سنت میں ہمارا یقین ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب آئے دنیا میں جگہ کون سی تھی تاریخ کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کی بات نہیں کرتا یہ مستدرک للحا کے میرے پاس موجود ہے اور جند نمبر تین حضیث نمبر چار ہزار سنتالیس یہ جو علاقہ ہے اس سارے کا نام ہند ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے اور ابھی ایک حصہ ہم نے الادہ کیا لیکن باقی بھی زمین اسلام کی یہ ہے ہند یعنی جب میں لفظ ہند بولوں گا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ علاقہ لاہر والا شامل نہیں میرے پاس تو یہاں معارق المعارق الاسلامیہ فی الحند اس میں غزوہ لاہور کا پورا باب موجود ہے غزوہ لاہور غزوہ لاہور غزوہ دیبن کراچی کی جگہ جو پہلی آباتی تھی وہ دیبن ہے کراچی اب معارق اسلامیہ غزوہ بلتان غزوہ بلوجستان یہ معارق میں سب کچھ ذکر ہے میں جہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اِنَّ اَوَّلَمَا اَحْبَتَ اللَّهُ آدَمَا اِلَا اَرْضِ الْحِندِ کہ رب زلجلال سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جس سرزمین پہ بھیجا اس کو زمینِ ہند کہا جاتا ہے پہلا انسانی قدم جس جگہ پہ لگا سب سے پہلے جس مقام پہ نبوت جم کی سب سے پہلے جس جگہ نے اللہ اکبر کو سنا سب سے پہلے جن فضاؤں میں اَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ یہ فضاؤں میں جن فضاؤں میں سب سے پہلے زمین پر آواز گنجی اس زمین کو زمینِ ہند کہا جاتا ہے اب دیکھنا اس کے حوالہ جاتا اِنَّ اَوَّلَمَا اَحْبَتَ اللَّهُ اَوْ آدَمَا اِلَىٰ اَرْضُ الْحِند ہند کی طرف ہند میں رب زلجلال نے بھیجا حضرتِ آدم علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ مواحبِ اللہ دنیا کے اندر یہ بات موجود ہے تفسیر در منصور یہ سارے حوالے مستدرک للحاکم کے یہ الفاظ بھی تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہند میں رونک افروز ہوئے تو ہند کو سیز کتنا ملا حدیث نمبر چار ہزار اٹھالیس ترجمہ تلباب یہ ہے اَدْ يَا بُرِيْهِنْ فِي الْأَرْضِ الْحِند کہ روحِ زمین پر سب سے پاکیزہ خوشبودار عبوحوا ہند کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جلوہ گری سے ہند کی سرزمین اور آبوحوا کو یہ مقام ملا تَالَ عَلِيُّ بُنُ عَبِيْ طَالِب اَتْ يَبُرُيْهِنْ فِي الْأَرْضِ الْحِند کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت کی خوشبودوں سے وقت تر زمین پر آئے سب سے پہلے ہند کی زمین نے ان کے قدر چُمے سب سے پہلے ہند کی زمین نے ان کے جسم کے بھوسے لیے تو ربِ ذُر جلال نے ساری روح زمین سے اچھی ہوا ہند کی بنا دی سب سے اچھی اور اس کے ساتھ جو احتمام مزید ہوا یہ مواہبِ لے دنیا میں ہے اور صرف مواہبِ نہیں یہ ابنِ اساکر نے بھی تاریخِ دمشق میں اس کو لکھا ہے ہلیتُ الاولیاء کے اندر بھی ہے اور سحیح ابنِ خُزیمہ میں بھی ہے لَمَّا نَزَلَا آدم علیہ السلام بِالْحِند جب سیدنا آدم علیہ السلام اے اے مسلمانو ہماری دھرتی ہند میں رونک افروز ہوئے اس توحاشا آپ کو واشت محسوس ہوئی اجنبیت کہاں جنت کہاں زمین کہاں فرستوں کی انجمنیں اور کہاں کوئی دوسرا ساتھ ہے ہی نہیں پرتیس محسوس ہوا واشت محسوس ہوئی اور اس میں بھی حکمت تھی کیا حکمت تھی اس توحاشا رب واشت محسوس ہوئی دیکھو کبر تک زمین کبر تک رو تھنڈی رہے گی فلازل جبریل علیہ السلام مواہب کی تیسری جن صفحہ ایک سو چونتیس ابن احساکر کی ساتمی جن صفحہ چار سو سنتیس اور ہلیت الولیاء اور باقی ترجنوں محسوس کہتے ہیں جب انہیں واشت محسوس ہوئی تو رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا یہ پہلی آمد ہے جبریل علیہ السلام کی سرزمینِ ہند پر مطلقن روح زمین پر کوئی فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اترے ہیں تو وہ زمینِ ہند ہے اور آ کر کام انہوں نے کیا کیا آج کئی منحوظ ٹولے ازامیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جلسے صلاة و سلام درود یہ تکلیفیں ہوتی ہیں ارے کب سے احتمام ہے کس نے کروایا کس نے کیا کہتے ہیں نس تو ہشا جب واشت محسوس ہوئی جبریل آئے تو کیا کیا فَنَادَ بِلْعَزَانِ روح زمین پر پہلی آزام ہند میں ہوئی پڑی کس نے جبریل علیہ السلام لے اور ازام کس عمد کی اس عمد کی ہم بلا وجہ نظریہ پاکستان کی بات نہیں کرتے ہم بلا وجہ یہ نہیں کہتے کشمی بنے گا پاکستان بھارت بھی بنے گا پاکستان اس واسطے کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس زمین کا سب سے پہلا حق ہے اسلام کے لحاظ سے کہ یہ اسلام کو ملے کیونکہ باقی ابھی کہیں تو ہی تو رسالت کی آواز نہیں پہنچی تھی ہند کی زمین اس وقت بھی نعرے نگا رہی تھی نفذ کیا ہے فَنَادَ بِلْعَزَانِ اللہُ اکبر اللہُ اکبر مرہ تین ازان بھی انفیوں والی اشہد اللہ الہ الا اللہ مرہ تین اشہد انہ محمد الرسول اللہ مرہ تین آج لبیک یا رسول لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلا وجہ نہیں آتی ممتاز سین قادری نے پھندہ چھوٹے وقت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ نہیں کہا اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی زمین پرانی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب اس ہند کی زمین پر تشریف لائے تو فضاؤں میں اس وقت بناہ رسالت لگ رہا تھا کہ جبریل کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول او بولو اللہ کے رسول جبریل ازان میں کہہ رہے تھے اس کا ترجمہ اس زمانے میں بھی تو یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول ہے ابھی پہلے نبی آئے ہیں عالم اجسام میں اور اس وقت یہ آواز دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس حدیث میں یہ چیز بھی بڑی لذت والی ہے کہ جس وقت ازان دی گئی واشت ختم اور ازان دینے والے نے ازان کا تعریف کروایا آج بھی تاریخ اس حدیث کے لفظ لفظ کی تصدیق کر رہی ہے ازان جب ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جن کی نبوت کا میں نے اعلان کیا ہے اے آدم آزا آخر والد کا من الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو تاجدار ختم نبوت ہے دیکھو زمین میں ملا وجہ نہیں کہتا یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمہ بھی سننی ہے جلوہِ خرشیب سننی کہہ شاہ بھی سننی ہے قطرہِ سبنم بھی سننی باب باب بھی سننی ہے میں نے شابط کیا اس زمینِ ہند کے لحاظ سے کہ سب سے پہلے یہاں پر نعرہِ رسالت لگا تو آج تک ممتاز قابری جیسے اس کا اثر سامنے ہے سب سے پہلے ختمِ نبوت کا نعرہ یہاں لگا کہ حضرتِ جبریلہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے آدم آپ کی اولاد میں ہیں اور یہ آخری نبی ہے تو اس کا اثر تو ہونا تھا مرزا قادیانی کی ذریعت کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے سرسیرہ ہے قاجیلِ سنت مولانا شاہبد نرانی صدیقی ان کے ذریعے سے علماء امت نے یہ کردار ادا کیا اس کے بعد دوسرے ملکوں کی پارلیمنٹ کوئی تقلید میں نکلی ختمِ نبوت کا مسئلہ خاکے ہو فلمیں ہو جو بھی ہو یہ پاکستانی اٹھتا ہے یہ ریلی نکالتا ہے یہ دھرنا دیتا ہے ابھی دوسرا عالم اور دوسرا جہان سو رہا ہوتا ہے بلا وجہ نہیں اس کے خمیر میں رب نے تحفظ ختمِ نبوت کا کام رکھا ہے بیرے بلا شکل لیکن لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر در منصور جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر چار سو اٹھالیس ان علی رضی اللہ عنہ قالا خیر وادی جین فی الناس وادی مکہ وادی ارم بے ارد الہند حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روح زمین پر بہترین وادیاں کون کون سی ہیں ایک بہترین وادی وہ مکہ مکرمہ زمین حجاز مکہ مدینہ دوسری کون سی کہتے ہیں وہ وادی ارم جہاں ہند میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے یہ ہے یہ ہے دو قومی نظریہ یہ ہے نظریہ پاکستان یہ ہے ہمارے پاس زمین ہند کی دگری یہ ہے ہمارے نام زمین ہند کی ریجسٹری اگر کسی میں طاقت ہے تو پتوں کے پجاری مقابلے میں آئے ورنہ ہند بنے گا ہند بنے گا ہند بنے گا ہند بنے گا اور یہ چیز اس انداز میں در منصور کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے ابنِ اصاکر میں یہاں تک زمین ہند کی خوشبویں زمین ہند کے لحاظ سے صحیح ابنِ خزیمہ کے یہ الفاظ بہت قبلِ غور ہیں ابنِ خزیمہ صحیح ابنِ خزیمہ جرد نمبر چار اور صفحہ نمبر دو سو پنتالیس اس میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرماتے ہیں اِنَّ آدَمَ اَتَلْ بَيْتَ أَلْفَ آتِيَةٍ کہ حضرتِ آدم علیہ السلام بیت اللہ تشریف لے گئے ایک ہزار مرتبہ کتنی بار کتنی بار اللہ تجھے لے جائے بار بار کتنی بار حضرت آدم علیہ السلام ایک ہزار بار خانہ کعبہ کے پاس گئے اور کیا ریکارڈ ہے لمب جر کب قطو فی ہن ایک بار بھی سوار ہو کے نہیں گئے ہزار بار گئے اور ایک بار بھی سوار ہو کے نہیں گئے فرمان ہے نبیوں کے تاجدار حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہزار بار پیدل کہاں سے گئے سرکار فرماتے ہیں منال ہند منال بولو تو سیم منال یہ ہند ہندو نہیں وہ کفار الہند ہے یہ ہند ہے آدم علیہ السلام کا اور یہ ہند ہے تاجدارِ ختمِ نبوت کا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منال ہند اپنے قدموں پہ چل کر قدموں پہ چل کر حکمت تھی سواری میں بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن آدم علیہ السلام چل کے ہند سے جب گئے حرم میں جانا آنا ہزار بار تو کتنی زمین کو ان کے قدموں کا شرف ملا اور یہ بھی تو دیکھو کہ حرم چھوڑ کے واپس آنا کوئی معمولی کام ہے حرم چھوڑ کے کس سرزمی کی طرف حرم چھوڑ کے آئے حضرتِ آدم علیہ السلام ایک بار دو بار چار بار سو بار نہیں ہزار بار حرم شریف سے نکل کے ہند کی طرف رکھ کیا سیدن آدم علیہ السلام نے تاکہ پتا چلے یہ ہند بتوں کی سرزمین نہیں ہند نبیوں کا فیضان ہے اس حدیث علیف کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اور صحابہ کے یہ اقوال ان کی وضاحت میں تھوڑا سا میں مزید تفسیر کرتوی سے کرنا چاہتا ہوں فَأَحْبَتَ آدَمَا بِسْلَنْدِي بِسْلْحِنْدِ بِجَبَلْ کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں ہند میں حضرتِ آدم علیہ السلام رونوں کا فروز ہوئے اس کی برکت اس کا فیض وہاں حاصلی یہ بھی بہت سے حوالہ جاتھ ہیں کہتے ہیں وَمَا هُوْ رِيْحُ الْجَنَّةِ جب سرندیب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تصریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی خوشبو تھی کس کی خوشبو تھی کس کی خوشبو تھی اور یہاں محضر سرین نے کہا بلا وجہ اودہ ہندی اور ہند کی خوشبووں کا چرچہ نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ جنت سے ڈائریکٹ خوشبو ہند میں آئی تھی تو اس بنیاد پر یہ ہند کی خوشبو پوری دنیا پر پھیل گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں رونوں کا فروز ہوئے اور اس کے اندر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ موجودہ جگرافیہ کے لحاظ سے چونکہ مختلف علاقوں کے نام پہلے کچھ اور تھے اب اور ہیں اور ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو یہاں یہ چیز بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو جزیرہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام رونوں کا فروز ہوئے اس کا سرندیب پرانا نام ہے پھر اس کا نام سیلان پڑا اور سیلان جس وقت موجودہ انڈیا سے جدا ہوا انیس سو اٹھالیس میں تو پھر اس وقت یہ نام جو تھا سیلان سیلان آگے مشہور ہوا بلاخر انیس سو بہتر میں وہی سرندیب وہی سیلان بلاخر سیری لنکا کے نام سے مشہور ہو گیا تو یہ سیری لنکا ہند کی زمین کا حصہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جلبہ گری ہوئی اور ان کی آمد سے اس زمین کو اتنے فجوز و برکات ملے یہاں تک کہ یہ حضرت علی بالگرامی انہوں نے گیارہ سو ستتر ہجری میں یہ کتاب لکھی گیارہ سو ستتر ہجری میں کتاب کا موضوع ہے صبحت المرجان فی آثار ہندوستان عربی زمان میں ہندوستان یعنی ہند کی سرزمین ہند کے ساتھ اسلام کا تعلق ہند کے ساتھ توحید کا تعلق ہند کے ساتھ رسالت کا تعلق ہند کے ساتھ ختم نبوت کا تعلق یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کی میں ان کے چند مقامات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں انہوں نے لکھا منہا تشرف ارد الہندے بے نزول خلیفت اللہ وصفی یہی علیہ السلام و لیسا سمیتو سرندید دار الخلافہ وما اطلق احد قبلی حاضرس علیہ وکان مستحق لہو فالحمان اللہ حضرت علی بن گرامی نے کہا کہ میں نے ہند کی سرزمین کا نام دار الخلافہ رکھا دنیا کا کیپٹل کس بنیاد پر اللہ فرماتا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ اِنِّ جَائِلُن فِي النَّرْدِ خَلِیفَةَ وہ رب کے خلیفہ جہاں زمین پر آئے وہ پہلا دار الخلافہ ہے کہتے رب نے مجھے اس نام کا الہام کر دیا اور اس نام کے لحاظے آگے کہتے ہیں فضائلِ ہند میں یہ ہے منہا تلو و شمس نبوہ اولا من اوفقِ الہند کہ دنیا میں سب سے پہلے جس افق سے نبوت کا سورج تلو ہوا اس افق کو سرزمینِ ہند کہا جاتا ہے الہام کر برسکوں میں انرسہ میں یہ افق قد میں اولا من اوفق جس افق گا اب اس میں نبوت متلکن سب سے پہلے اور اس میں سب سے مکھاس والی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا گیا فَلَمَّا خَلَكَ اللَّهُ آدَمْ أَلْقَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُرْبِهِ حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہند پہ اکیلے نہیں آئے ان کی پشت میں ہمارے محبوب علیہ السلام کا نور بھی تھا یہ فضیلت بھی انہوں نے لکھی وہ نور اس جگہ پہ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ اُتْرَا فَسَابَتَا أَنَّ الْحِندَ هُوَا مَطْلَعُ النُورِ الْمُحَمَّدِي مَطْلَعُ النُورِ الْمُحَمَّدِي الْحِند مَطْلَعُ النُورِ الْمُحَمَّدِي کہ ہند کی زمین نورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلو ہونے کی جگہ اب یہاں شاید کسی کو بار بار خیال آ رہا ہو آنا بھی چاہیے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آگے تو آپ ہمیشہ ان کی شانے بیان کرتے ہو اور آج یہ سرزمینِ ہند کی قدم قدم پہ شان بیان ہو رہی ہے تو یاد رکھو اس بات کو بھی واضح کر دیا علی بلگرامی کہتے ہیں اِنَّ الْحِندَى ہُوَ مَطْلَعُ النُورِ الْمُحَمَّدِي وَا مَبْدَى حَازَ الْفَيْضِ سَرْمَدِي کہ ہند کی سرزمین مبدہ ہے نورِ محمدی کا مطلع مبدہ ہے وَأَنَّ الْعَرَبَ هُوَ غَایَتُهُ وَمُنْتَحَا هُو اور عرب وہ ہے جو غائت ہے جو منتحہ ہے جہاں سے تلو ہوا ادھر جا کر اروج اور اروج در اروج لہٰذا وہ مکہ مکرمہ وہ مدینہ منفرہ اس کی عزبتوں کے ساتھ ہم ہند کا تقابل نہیں کر رہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ میں سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جنوہ گر ہونے سے پہلے پست آدم علیہ السلام میں جس جگہ جنوہ گر ہوئے وہ جگہ ہند کی سرزمین ہے اب میں بات سے لیٹھتی ہوں آگے جانا چاہتا ہوں یہ بات ہند ہند اور نبوت ہند اور رسالت ہند اور حرم ہند اور خلافت ہند اور ختم نبوت ہند اور ذات رسول علیہ السلام محنت کیا لفظ بولا علماء تو بولے محنت ہند سے ہے محنت اس میں مفرور اگر کسی نے صحابہ کی نات سنی ہو تو سرکار کی نات جو سرکار کے سامنے پڑی گئی اور اس شیر پہ پہنچے تو سرکار نے چادر اتار کے دے دی مواہبِ اللہ دنیا میں لکھا ہے اس شیر میں سرکار کا کیا نام لیا گیا تھا اس بلا وجہ برے سفیر کے مزاج میں نہیں اس کی حکمت تو دیکھو حضرتِ قاب بن زہین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے کھڑے ہیں محفلِ نات سجی ہے اور نات پڑی جا رہی ہے کہتے ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسول لَسَرْخُنْ يُسْتَبَاعُ بِهِ مُحَنَّتُمْ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولِي مُحَنَّتُمْ 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 حَجْبَتِ قَاب بن زُحِیر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں میرے نبی علیہ السلام کی نات پڑھ رہے تھے تو یہ شیر آگیا ان الرسول کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لَسَيْفُنْ تَلْوَارِ کیا ہے آج لو تلوار کے نشان سے جرتے اور کہتے ہیں یہ تلوار کا نشان تم نے کیوں مرادیا تو ان الرسول لَسَيْفُنْ يُسْتَبَاعُ بِهِ رب وہ تلوار ہیں اے تلوار بانٹتی روشنی ہے يُسْتَدَعُ بِهِ کفر ختم کرتی ہے نور لاتی ہے یہ کیسی تلوار ہے یہ کہاں سے آئی ہے حجرتِ قَاب بن زُحِیر نے کا مُحَنَّةٌ یہ تلوار ہند سے ہو کر آئی ہے اب بات پہنچی دربارِ رسالت میں سرکارِ دعالم نورِ مُجَسَّمْ شفیِ مُعَزَّمْ صلی اللہ علیہ وسلم مُحَنَّةٌ ہند کی بنی ہوئی تلوار سرکار کا اسم شریف سرکار کا لکم شریف سرکار کی صفت اور ناک شریف من سیو فِ اللہ اور اس تلوار کے دو تارف ہیں بیسے دو لاکھوں کروڑوں تارف ہیں مگر اس شیر میں ایک طرف اس کو سیف اللہ کہا گیا اللہ کی تلوار اور دوسری طرف اس کو مُحَنَّت کہا گیا ہند کی تلوار اس کے نبی محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانوں میں لہجوں میں خطبوں میں جلسوں میں گلی گلی محلے محلے میں یہ کیسے رکھ سکے سرکار کے دربار سے ہمیں کوٹا ملا ہے اور ہمارا رابطہ ہے ہمارا تعلق ہے ہماری اتنی گہری واپستگی ہے کہ دنیا کے اور کونوں کی تلواریں بھی تو تھی لیکن حضرت کعب بن زہر نے کہا ہمارے رسول علیہ السلام وہ تلواریں جو ہند سے بن گئی ہے اگرچہ الادہ وجہ یہ ہے کہ وہ کارٹے اچھا ہے اور اس سے کفر چھترا مٹتا ہے تو پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو دیکھنے والوں نے یوں دیکھا جب صبح دل مرچان کا خطبہ لکھا جا رہا تھا تو خطبے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے انہوں نے لفظ کیا بولے کہتے ہیں والصلاة والسلام علیہ السیف المحمد من سیوف اللہ المسلور کہ صلات و سلام ہند کی تلوار پر عرب کے تاجدار پر امت کے غمخار پر ہند کی تلوار پر تو یہ ہند پھر سرکار سے دور کیسے رہے یہ ہند پھر بدپرستوں کو کیسے دیا جا اس ہند پر پھر موتی جیسے پلیتوں کا راڑ کیسے پرتاج کرنیا جائے اس واسطے میں نے علامیہ میں بھی کھا دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا وقت نہیں مکہ دکھانے کا وقت ہے مکہ دکھانے کا وقت ہے مکہ دکھانے کا وقت ہے اور سلام ہو ان مجاہدوں کو جو مکہ دکھانے کے لیے بادروں پر کھڑے ہیں گولیوں کے سامنے سینہ دان کر اور اگر یہ تکریر ان تک پہنچا دی جائے تو کبھی بھوکے بھی شکست نہیں کھائیں گے کہ سرحد پر ایمان اور قرآن کا پہرا اس لیے ہے کہ سرکار مدینہ نے اپنے ناموں میں سے ہند کی طرح منصوب نام کو بھی پسند بھرمایا پاکستان زندہ وار پاکستان زندہ وار اب اس کے ساتھ جو وہ بات کی میں اس کا حوالہ بھی بتا دوں کہ چادر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفحہ نمبر ایک سٹھ ہے حضرت کعب بن زہیر جلد نمبر چار زرکانی علی المواہب لکھا ہے لما وصل الہ قولہ ان الرسول لنور یستضاؤ بھی محمد من سیوف اللہ مزلولی رما علیہ السلام علیہ بردتاً قانت علیہ سرکار کی اوپر جو چادر مبارک تھی سرکار نے اتار کے پھینکی اس سیر پر کہ جب میرے آقا علیہ السلام کو ہندی تلوار کے ساتھ بیان کر کے سرکار کی سان کو بیان کیا جا رہا تھا اس لیے غزوہ ہند یہ دو لفظ تھے ابھی تک میں نے صرف ہند کی تھوڑی سی بات کی کہ میں کسی غیر محرم زمین کی بات نہیں کر رہا میں تو نبیوں کے قدم کی تبرک کی بات کر رہا ہوں میں تو ختم نقوبت کے اجالے رکھنے والی زمین کی بات کر رہا ہوں اور اس کو سامنے رکھا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اس کا نساب عطا فرمایا اس نساب میں سر فرست سننے نسائی یہ میرے پاس آئی یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی اور اس سے عاشقوں کے چہروں پہ بہار آئی لبائی یا رسول اللہ لانہ وائی سبیت پر بھی چمکتے چہرے نور بھڑے بیٹے ہیں مجمع میں بھی اور یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ جسوسی بھی کرتی ہے علماء کو بھی دکھائیں گے کہ یہ اچھے فارغ تحسین ہو کے میدان عمل میں اتر رہے ہیں کہ آج بھی ان کو نید آ رہی ہے اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات کو بھی بار بار دکھایا جارہا مجمع میں بھی اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ مودی کہ حواریوں کو نید آئے گی ہمارے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے تو ان کے سینے میں غار ہوتی ہے یہ تو میڈیا پر دیکھ چکے ہو اور بائٹ ہاؤس کے گماشتے بھی کان لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا لاحے عمل اس امت کو ان کے رسول علیہ السلام نے اس صدیقہ بھی دیا ہوا ہے چونکہ انہوں نے تو تھنک ٹینک میں مضمون لکھے کہ وہ نبی تو آج کا جانتے ہی کچھ نہیں تھے لہٰذا کسی اور کی طرف دیکھو تمہیں وہ اندھیرے میں چھوڑ گئے میں کہتا ہوں ہم وہ امتی نہیں ہیں جو کہے انہیں تیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہم وہ نہیں ہیں جو کہے انہیں کل کی خبر نہیں میں کہتا ہوں ہم وہ ہیں جو ہمارے آج کے پاکستان کا بلہ عمل ہمیں عطا فرما رہے ہیں ہو سنے دیکھئے دیکھئے حدیث نمبر تین ہدار ایک سو پچھتر حضرت سعودان رضی اللہ عنہ کیتے ہیں کہ رسول flareHoweux نے ارشاد فرمایا غیروں کی بات نہیں تب میری امت کے دو لسکر کتنے لسکر دو رب نے ان کو جنت کی ٹکٹیں دے دی ہیں تو انڈیا کے فوجی کیوں جذبے سے لڑیں انہیں کس نے چکٹ دینی ہے ہمارا حسن صدیقی انگڑائی لے اور ان کو نیچے گرائے چونکہ ادھر تو جنت کے وعدے ہیں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے دو دو جماعتیں ان کے لئے رب نے جنت کا اعلان کر دیا اور یہاں بھی دوسرے لوگوں کی تنگ دامانی دیکھو جو خطیب یہ تقریریں کرتے ہیں کہ محاضرہ رب کے نبی کو اپنا کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے موں سے یہ حدیث نہیں نکلے گی حسابتان سرکان دو قیامت تک کی امت کو دیکھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں اور آگے میں حدیث پڑھوں گا ایک ایک چیز گن کی بتائی صرف نام نہیں باپ کا بھی نام دادے کا بھی نام ٹینک کا نام سواری کا نام سب نام لیا ایسابتان تاغذل ہندہ ایک لشکر جو غزوہ ہند کرے گا وَإِسَابَتُن تَقُونُ مَعِي سَبْنِ مَرْيَمْ عَلَيْهِ وَسْسَلَا دوسرا لشکر جس کی قیادت سیدنا عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کریں گے سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کی جنت فائنل ہو گئی ہے یہ جنت کی ٹک جین کو دے گئی ہیں اور سہا میں بلکہ مُسْنَدِ امامِ احمد میں فرما اِنِّ الْعَارِفُ اَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُّوْلِهِمْ میں ان مجاہدوں کے نام بھی جانتا ہوں ان کے والدین ان کے دادا ان کے پردادا کا نام بھی جانتا ہوں الْوَانَ خُيُّوْلِهِمْ اور تورا ان کے گوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں اب یہ ہے قوت ہمارے فوجی میں ہمارے عوام میں ہماری سرزمین میں کہ جنہیں پتا ہے کہ سرکار نے میرا نام لینا ہے میرے باپ کا نام آئے گا میرے دادا کا نام آئے گا میں جس سواری پہ بیٹھوں سرکار رنگ بھی جانتے ہیں اور اس کے ساتھ اس حدیث شریف کے لحاظ سے یہ سلسلہ تُ الْعَحَادِیثِ سَحِیَا میں تفصیل میں نہیں جاتا ناصر الدین البانی اس کی بات وحبی نے تو ضرور مانی ناصر الدین البانی اس کی بات وحبی نے مانی پھر یہاں کیوں نہ مانی یہ جلد نمبر چار اس کے اندر یہ حدیث ہے جو ہے ہمیں اس وقت درکار یہ صفحہ نمبر پانچ سو ستر اس کے ساتھ اس کے انوار ایک ہزار نون سو چونتیس نمبر حدیث اس حابتانِ من امتی احرزہم اللہ من النار اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے حازہ اسنادن قبیجن فصاح الحدیث ہو فصاح الحدیث ہو الحمدللہ کہ حدیث صحیح ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حکم نہیں ہے غزوہ ہند کی یہ پہلی حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر ان کی طرف سے ہی حدیث حسن سے اوپر جا کر صحیح ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے جب حدیث صحیح ہے تو غزوہ بھی صحیح ہے غزوہ صحیح ہے تو سننی کا عقیدہ بھی صحیح ہے اس کے ساتھ یہی حدیث امام بخاری نے بھی ذکر کی ہے یہ کتاب و تاریخ القبی امام بخاری کی تصنیف اس کے اندر صفحہ نمبر بہتر اور تیہتر پر یہ حدیث آئی سابتانِ من امتی احرازہم اللہ من النار جلد نمبر چھے صفحہ نمبر بہتر تیہتر یہ غزوہ ہن کی حدیث امام بخاری رحمت اللہ نے اس کو ذکر کیا اس کے ساتھ یہ جو حدیث سوبان حضرت سوبان صحابی جو روایت کرتے ہیں ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ سننے کبرا امام بہکی جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر پانچ سو بہتر حدیث نمبر حدیث نمبر ایک لاکھ اکانمے ہزار بلکہ انیس ہزار ایک سو بارہ اسحابتانے من امبرتی احرازہم اللہ من النار یہ ہے غزوہ ہن یہ ہے اس کی سنت یہ ہے اس کے حوالے اب دیکھو یہ ہے موج میں آوست امام تبرانی حدیث نمبر اس کی جلد نمبر جو ہے وہ موج میں آوست کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو ساتھ حدیث نمبر چھ ہزار ساتھ سو اکتاریس قال رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم احرازہم اللہ من النار ایک کونسا احرازہم اللہ من النار یہ ختم بخاری ہے جس میں حدیث ہمیں پیاری ہے اور اس نے جشمنوں کی مطماری ہے سرکار سرکار کی امت کی قسمت اور ان کی یہ یاری ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر گھڑی قیامت تک کی اپنی امت کے لئے اس کی وضاحت فرما دی ہے مہتشم سامین حضرات ابھی اس پہلی حدیث کے حوالہ جات جاری ہے یہ میرے پاس کتاب ہے صبح الہدا اور رشاق فی سیرت خیر الہباد امام دمشقی جلد نمبر دس اس کے اندر پورا باب الباب اس سامین فی اخبار صلی اللہ علیہ وسلم بے غزب الہن وفت فارس ور روح اس میں لکھا اصابتان من امتی احرازہم اللہ من النار یہ اتنا حدیث کا ذخیرہ غزبہ ہن سے بھرا پڑا ہے اگر کوئی اس لئے بیان نہیں کرتا کہ امریکہ نراز ہوگا یا انڈیا نراز ہوگا تو ہمیں خوشی درکار ہے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی رضا اب اس کا یہ فیشلہ اگر اس سے کسی ہندو کی دل آزاری ہو تو ہزار بار ہو اس واجتے کہ ہم تو اپنے آقا کا فرمان پڑ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا فیض القدیر شراجان صغیق امام منابی کی جلد نمبر چار تھوڑی سی بضحض بھی کر دوں جوکہ صرف ٹیکسٹ متن نہیں پڑ رہا ہوں حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد دلال الدین شاہ صاحب نقص بندی قادری قدسہ سیرالعزیز یہ ان کی گھٹی علمی فکری روحانی ان کی تجلی کا فیض ہے اصابتان اصابہ کی جماع ہے یہ کتنی بڑی جماعت ہوگی کہتے ہیں الاسابہ الجماع من عشر الى عربعین دس سے لے کر چالیس تک دس سے لے کر چالیس تک تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس مجاہدوں کا مقابلہ کون کوئی نہ کر سکے اس کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں فوج کا مقابلہ کون کرے گا اصابہ پا چھوٹا سالسکر چالیس تک پینتیس تیس پچیس یہ سب کسی کے اندر آ رہے ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا اب حدیث نمبر دو ہو بھی سب سے پہلے سنن نسائی سے پیش کر رہا ہوں چونکہ سنن نسائی کے اندر پورا باب ہے باب و غزوات الہن یہ سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث حریف موجود ہے اور جز نمبر تین حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیہتر اس میں لکھایا نبی حریرہ تھا قَالَ وَعْدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَسَلَّمَا غَزْوَةَ الْحِن کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری سنائی تھی غزوہ ہند کی وعدہ کیا تھا ہم سے غزوہ ہند کا فَإِنْ أَدْ رَكْتُهَا اُنْ فِيْهَا نَفْسِ وَمَالِي کہتے اگر میں نے اپنے زمانے میں وہ پا لیا تو اپنا مال بھی خرچ کروں گا اپنی جان بھی خرچ کروں گا اس میں فَإِنْ اُقْتَل اگر میں شہید ہو گیا کُنْ تو من افضل شہادہ تو میں کوئی چھوٹا موٹا شہید نہیں میں افضل شہید ہو جاؤں گا افضل شہادہ میں سے ہوں گا کیوں کہ میں غزوہ ہند میں شہید ہو جاؤں گا وَإِنْ رَجَاتُ وَإِنْ عَرْجِ اگر میں واپس لوٹایا فَآنَا أَبُو حُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرَ تو پھر میں وہ ابو حُرَيْرَا ہوں جس کو جنت کی ٹکٹ دے دی گئی ہے اسی میں دوسری حدیث بھی اس کی موجود ہے اور یہاں یہ حوالہ مسند بزدار کی اندر بھی موجود ہے اور اس کے الفاظ البحر السخار مسند بزدار جلد نمبر پندرہ اس کے اندر بھی جبر بن عبیدہ نبی حُرَيْرَةَ یہ کچھ لوگوں نے جبر بن عبیدہ پر اعتراض کیا امام حاکم نے مستدرک میں لکھا صحابی کی صحابی سے روایت تو جبر بن عبیدہ کو صحابی قرار دیا اور ہر قسم کے شکوک و صبحات کا رد کر دیا اس میں بھی وہی حدیث ہے وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَا غَضْوَةَ الْحِمْ دلائلِ نبوہ کہ سرکار اللہ کے نبی ہیں جرد نمبر چھے یہ اتنی دلیلیں ہیں نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحہ نمبر تین سو چھتیس وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غَضْوَةَ الْحِمْ یہاں بھی ہے صحابی کہتے ہیں کہ رسولِ اَقِرَمُ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ غَضْوَةَ الْحِمْ کا وعدہ ہمیں کیا تھا اور اعلان فرمایا تھا ایسے ہی مُسْتَدْرَقْ لِلْحَاکِم ذِكْرُ وَمَنْ رَوَى مِنَ السِّحَابَاتِ اَنْ اَبِي هُرَیْرَا اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اَنْ اَبِي هُرَیْرَا وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غَضْوَةَ الْحِمْ ہمارے رسولِ اللہ السلام نے ہم سے ہم سے ہم سے جو سرکار کو زندہ اور تابعیدہ مانتے ہیں اور مستقبل کر رب کے فضل سے غیب دان مانتے ہیں ہم سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے غَضْوَةِ ہِند کا وعدہ فرمایا اور خوشخبری سنائی یا الفیتن اور دو سو انتیس ہجری امام نوائم بن حمد ان کی تاریخِ بسال ہے اس کے اندر انہوں نے پورا باب قیم کیا غَضْوَةُ الْحِمْ پورا باب ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی حدیثیں غَضْوَةِ ہِند پی لکھی ہیں جس کی اثنات وہ زمنن ہیں اس لیے میں مستقل طور پر اس کو حدیث کے مستقل باب میں ذکر نہیں کر رہا ہاں اس میں یہ ذکر ہے کہ ایسی صورتحال بنے گی کہ ایک لشکر زمینِ ہند پہ پہنچے گا تو کیا کرے گا یَقْدِمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْجَيْشِ بِمُلُوكِ الْحِندِ مُغَنْدَلِينَ وہ لشکر ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پکڑ کے بیت المقدس لے جائیں گے دوسرے مقام پر اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا حَتَّى يَقْدُو بِمُلُوكِ الْحِندِ مَغْلُوْلِينَ فِي السَّلَاسِلِ فَيَقْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ زُنُوبَهُمْ ان مجاہدوں کے رب گناہ بخش دے گا جو ہند کے ہندو کافر بادشاہوں کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے امیر المومنین کے پاس پہنچائیں گے تیسری حدیث کا جو باب ہے اس کے لحاظ سے بھی ارز کر کے پھر اس کا خلاصہ بیان کر کے گفتگو کو سمیٹھنا چاہتا ہوں تیسرا انداز وہ حدیث صریف مسند امام احمد میں موجود ہے اور اس کے ساتھ دیگر کتابوں کے اندر اس کی الفاظ یہ ہیں مسند امام احمد جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو ستر حدیث نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو نو ان ابی حریرہ قال حدزنی خلیلی السابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے میرے سچے حبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے انہو کالا یکونو فی حاضل امت باسن الہ السند والہن یکونو ہوگی ہوگا فی حاضل امہ سمت میں باسن ایک فوج مہم پہ نکلے گی الہ السند والہن ہند سند کی طرف یہ پرانا جو عربی لٹریچر ہے اس زمین کو بلاد الہند والسند سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ سرکار کی زبان سے سند کا نفذ نکلا سرکار کی زبان سے ہند کا نفذ نکلا فرمایا کہ ایک لسکر چلے گا اس لسکر کے لحاظ سے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں فینڈ آنا ادھرکتو ہوں فستو شد تو فضا کا اگر مجھے وہ نسکر ملا اور میں شہید ہو گیا تو پھر شہادت کی مجھے نوید ہے اور اگر نہیں تو متلکن شرکت سے بھی جنت ملے گی اور جہنم سے نجات ملے گی اس کے ساتھ اب یہاں اس میں چند اہم چیزیں یہ دلائل نبوت ابن کسیر کی کہ یہ غزوہ ہند کب شروع ہوگا یا ہو چکا ہے یا آنے والا ہے تو میں ایک طویل بحث چند جملوں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں غزوہ ہند دورے صحابہ سے شروع ہوا اور اس کے حوالہ جات میں ارز کرتا ہوں دورے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو کر پھر محمد بن کاشم پھر محمود غزنوی پھر شہاب الدین گھوڑی پھر پاکستان کا قیام پھر پاکستان غزوہ ہند کا مورچہ پھر پاڑر پار نیا پاکستان اور پھر سرکار کا فرمان کہ ہند کی زمین کے چپے چپے پر میری شریعت کا جھنڈا لہر آئے گا لبائنہ 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 ڈیوigmس اب آپ کو اس میں بہت دلچسپی محسوس ہوگی اس بات میں بھی کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ غزوہ علم ہوگا تو پہلا عمل اس وعدے کے مطابق پندرہ ہجری میں ہی ہو گیا سن رہے ہو پندرہ ہجری پہلا غزوہ ہن کا آغاز سرزمین ہن جو لسکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہرین بھیجا تھا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ لسکر جب وہاں سے فارغ ہوا اس کے بعد اس لسکر کو عثمان بن عبیل آس جو اس لسکر کے کمانڈر تھے اور صحابی تھے انہوں نے اپنے بھائی حضرت حقم کو جو کہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ ان کو غزوہ ہن کے لیے برسگیر کی طرف روانہ کیا یہ لکھا ہے موجم البلدان کے اندر امام ہمپی کا یہ جند نمبر دو میں ہے یہ دیبل وہ جگہ ہے جہاں آج شہر کراچی ہے اور دیبل کی طرف یہ پہلا ابتدائی غزبہ تھا دوسرا راجہ دہر کے مقاملے میں محمد بن قاسم کا تھا یہ پہلا جس میں صحابی آئے تھے یہ اللہ کے فضل سے پندرہ ہجری دیبل پر حملہ ہوا اور یہ المعارک الاسلامیہ فی الحند اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کو علکد السمین اور تاریخ یاکوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا یہاں تک کہ صحابہ کا قابل تکانہ اس کا تذکرہ تو سننے ابی دعود میں بھی ہے یہ سننے ابی دعود صلات خوف کا جو باب ہے اس میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن سمرا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام حبید دعود نے یہ لکھا ہے کہتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتاریس انہم غزو ما عبد الرحمن بن سمرا قابل فصلہ بنا صلات الخوف کہ قابل کے اندر صحابہ مدینہ منمرہ سے چل کے آئے اور یہاں عبد الرحمن بن سمرا نے نماز خوف بھی پڑھائی اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے اور قابل کا محل وقوع کہ یہ ہند اور سجستان کے درمیان کی جگہ کا نام ہے اور اس کو قابلستان بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ جو سن اور پنجاب کے علاقے ہیں ان میں لاہور کا خصوصی طور پر تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں یہ صفحہ نمبر تیرہ پر غزبہ تو لاہور سانا تا اربعین و اربعین چوتالیس ہجری اب یہ ایک صدی تو کیا نصف صدی بھی نہیں گزری تھی ہجرتِ رسول اللہ السلام کو کہ اس لاہور کی تہلیز پہ اسلام نے آ کر دستک دے دی آج جس لاہور کی چھاتی پہ بیٹھ کے ہم غزبہ ہند کی حدیث سنا رہے ہیں قَدْ قَادَ حَاجِهِ الْغَزْوَةِ اَلَا بِلَادِ الْحِندِ الشِّمَالِيَةِ اَلْقَائِدُ الْعَرَبِي اَلْمُحَلَّبِ اِبْنُ عَبِي سُفْرَةِ فِي آیدِ الْخَلِيْفَةِ مُعَاوِيَتْ تَبْنِ عَبِي سُفْيَانِ رضی اللہ عنہ حضرتِ امیرِ مُعَاوِيَا رضی اللہ عنہ بھیجا ہوا اسلامی جرنیل حضرتِ مُحَلَّب جو بہت بڑے تابع تھے انہوں نے آ کر لاہور کو فتح کیا اور لاہور میں آ کر اسلام کا پرچم بلند کیا اور اس کے ساتھ پھر آگے دیگر فتوحات کا فتوحِ صد کے لحاظ سے یہ بلاجری نے پورا باب قیم کر دیا ہے اپنی کتاب کی اندر فتوحِ سم اور ملتان کی جنگیں راجستان بلوچستان کے غزوات ان سب کا تذکرہ اس میں کیا گیا اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ حیدر آباد کا اس وقت نام نیرون تھا اور اس کو بھی تیرانمِ حجری میں فتح کر لیا گیا تھا تو یہ سنتحان وعدانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوط الحند اس کے لحاظ سے بیان کی گئی اور جامعہ امام ابن کثیر نے انہایہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین یہ بھی عجیب راز ہے کہ سند ہند سے خراب ہوگا اور ہند چین سے خراب ہوگا اور چین ریت سے خراب ہوگا یعنی بلہ کر اور پھر جا کر دوبارہ اسلام کو غلبہ ملے گا اور بیت عبیز تک رسائی کی خوشتبری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اور اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ ایک تھے جزوی حملے اور ایک پاقاعدہ جو رادہ دہر کے مقابلے میں حضرت محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا اس بنیاد پر فتوح بلازری کی فتوح البلدان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سروے کر آیا تھا بحری جنگ کا لیکن مکمل لشکر نہیں بھیجا کہ ابھی مزید ہماری قوت بڑھنی چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سروے کروایا لیکن رپورٹ یہ دی گئی کہ اگر ہم ایران کی طرف سے ہند میں لوگ بھیجتے ہیں کہ علاقہ اتنا لمبا ہے فوج تھوڑی ہوگی تو ویسے غالب نہیں آسکے گی زیادہ ہوگی اتنا ہمارے پاس راشن نہیں ہے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا لشکر اس رسکے سے بلوچستان کی طرف داخل ہوا ادھر سے محمد بن قاشم اور ادھر سے انخلاف راستہ میں حضرت امیر معاویہ سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غزوہ ہند کا سلسلہ شروع ہوا یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اس ہند کو واپس لینے کے لئے اپنا کردار ادا کیا اور یہاں تک کہ امام زعبی نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے فارضا على نفس ہی غزوة الہند کل لسانت کہ محمود غزنوی میں اپنے اوپر ہر سال غزوہ ہند کو فرض کر رکھا تھا اور آپ جانتے ہیں وہ تصوف کی جس نسبت سے حملہ پر ہوئے اور یہاں انہوں نے بتوں کا سفارہ کیا لہٰذا ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں جس سرزمین ہند ہم قبضہ کرنا نہیں چاہتے قبضہ چھوڑانا چاہتے ہیں ہماری زمین ہے ہمارے اللہ کی زمین ہے ہمارے رسول صلی اللہ سلم کی زمین ہے آگے یہ کس طرح ہوگا اس کے حوالے یہ ڈھیل لگا ہے اس میں موجود ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بات بہت گنبی ہو گئی ہے انہوں در صبح بھی قریب آنے کو ہے اور ابھی تک یہ ہمارے دستار فضیلت کا سلسلہ اور پھر حضرت نیا ولیدہ مشرق پوری صاحب کی خصوصی دعا اور چند کلمات خیر وہ بھی ہونے ہیں آپ حضرات سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے بیٹھے بیٹھے لیکن اچھی طرح جوچو جذبے کے ساتھ اور ساتھ ہی وہ فائل مجھے پکڑا دیں جس میں علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں اور امام سٹیج پر پہنچائیں اور حضرت میاں ولیدہ مشرق پوری صاحب ڈاکٹر محمد عبدال قدوس صاحب پیر سید زفر علی شاہ بنوری صاحب محمد عبد جلال صاحب محمد عمین اللہ نبیل صاحب علامہ محمد عبدال رازق صاحب یہ سارے رزرگان دین دستار فضیلت فرمائیں گے اور بھی محمد علی عزیم استاد ہیں وہ بھی دستار فضیلت کے اندر دشریف فرما دستار تو عشاء کے بعد یعنی میری تقریر سے پہلے ہونا تھی آپ کے پیش نظر ان کو موقع کیا ہے سارے حضرات اس منظر کو دیکھیں اور تب دیکھ سکیں گے جب بیٹھے رہے ہار تو پہلے ہی ان کے رشتدار وں نے ان کو پہنا دی ہیں اور مزید وہاں پہنائیں گے اور دستار کے بعد آپ سارے علماء نے انیس سیٹوں پہ بیٹھنا ہے اور پھر ایک بار لبیک کی صدائیں سب کی دستار کے بعد بلند کی جائیں گی دستار فضیلت سے پہلے ہمارے وہ فوزانہ جنہوں نے پی اچڈی کے سلسلے میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے ان کے میں نام لیتا ہوں مولانا محمد زاہد محمود قادری انہوں نے پنجاب یونیورسٹری سے ایم فل کیا ہے یہ تشریف لاتے ہیں اور ان کو اکیبلا میاں صاحب ایوار عطا فرماتے ہیں ایوار ایوار دیے جا رہے ہیں یہ دیکھو لبیک والے سارے کام کرتے ہیں یعنی سارے جدی تک جاتے ہیں ان کا موضوع ہے دراست و نظم القرآن و بلاغتو فی اشارات الاجاز لنورسی دوسرے مولانا محمد عبدالکریم جلالی صاحب یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں مفتی محمد عبدالکریم جلالی جلالی علماء کونسل کے سربراہ بھی ہیں اور فکر مستقیم کے ایجیٹر بھی ہیں اللہ کے فضل سے فکر مستقیم بھی آپ کو شمارہ ملے گا تو انہوں نے ایم فل کی ڈیگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی ہے دراست الجوان بالبلاغی فی المقاس بالحسن مولانا محمد عدیل جلالی انہوں نے ایم فل کی ڈیگری عربی میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے حاصل کی ہے یہ ہمارے سارے وہ فضلہ ہیں جو جامعہ جلالی رضی مذہر الاسلام دروغہ والا کے فارغ تحصیل ہیں چوتھے نمبر پر مولانا محمد ازہر اللہ انہوں نے ایم فل پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے اسماع الحرمین الشریفین و دلالت فی المعاجم العربیہ اس پر انہوں نے پی ایس جی کی ڈگری حاصل کی ہے مولانا محمد فیاض قادری انہوں نے جی سی یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے امام بزدوی اور امام جوینی ان کے اصول کا تقابلی مطالع مولانا محمد عبدالغفور چشتی انہوں نے یونیورسٹی چاف گجرات لاہور کیمپس سے ڈگری حاصل کی ہے ام فل کی اور یہ اکثر مرکز صراط مستقیم کے اساتذہ ہیں اور سارے ہی عدیل صاحب گجرات میں پڑھا رہے ہیں باقی یہ حضرات لاہور مرکز صراط مستقیم میں پڑھا رہے ہیں ان کا موضوع ہے کہ زود اور رقائق عظیم سکتیت ہیں ابھی آپ کے سامنے رونک فروز ہو رہے ہیں انہوں نے ایم فل کی ڈگری اسلامیات میں کی ہے جی سی یونیورسٹی سے اور آپ کے سامنے یہاں ایوارڈ کے لیے موجود ہے مولانا محمد رضا المصطفیٰ یہ ظلم گجرات کڑیاں والا سے ہیں ہمارے قرآن خوزلہ میں انہوں نے ایم فل اسلامیات میں یونیورسٹی آپ گجرات سے کیا ہے اور ان کا موضوع تھا گجرات کے خانقاہی نظام کی اثرات کا تحقیقی جائزہ مولانا محمد عثمان لیاقت جلالی انہوں نے اسلامیات میں ایم فل کیا ہے گفت یونیورسٹی گجرہ والا سے کتاب الاسار لشیبانی میں مرسل روایات کا تحقیقی تجزیاتی مطالع مولانا غلام جیلانی سیفی انہوں نے ایم فل کی ڈگری اسلامیات میں کی یونیورسٹی آخر لاہور سے یہ سارے جامعہ جلالی رضی مذہر الاسلام کے فیض جافتہ ہیں اور جامعہ جلالی مذہر الاسلام وہ درسگاہ ہے جہاں حضرت قبلہ میاں جمیل احمد شرک قری صاحب بنفس نفیس کئی بار رون کا فروز ہوئے اور حضرت میاں ولی احمد صاحب کو بھی اس تار علوم میں آپ نے علم کے لیے کچھ وقت داخل کروایا اور وہاں سے انہوں نے بھی چند سباک پڑے یہ وہ قیلہ والا شریف اور شرک پر شریف بالاخر مدینہ منورہ کا فیض ہے مولانا محمد عرش صدی امفل انہوں نے اسلامیات میں یونیورسٹی آف لاہور سے کیا بنیاد پرستی کی حقیقت مولانا محمد اسلام مذہری امفل اسلامیات کے اندر یونیورسٹی آف لاہور سے انہوں نے کیا اب دستار فضیلت دورہ حدیث کے جو علماء اکرام ہیں وہ باری باری رونک فروز ہوں گے اور ان کو دستار دی جائے گی سب سے پہلے مولانا محمد حضیفہ جلالی یہ میرے برادری اکبر محمد آسن جلالی صاحب کے بڑے فرزن ہیں اور اللہ کے فضل سے مسلسل نو سال تک انہوں نے ہمارے پاس اسحادزہ کے پاس تعلیم حاصل کی اور آج ان کی دستار فضیلت ان کے سر پہ یہ امانت رکھی جا رہی ہے یہ ایک اہد اور امانت ہے اگلی نسل تک انہوں نے پھر دین کا بوجھ اٹھانا ہے یعنی آج دستار کے بعد فارغ نہیں ہوئے اصل میں مصروف ہو گئے آگے جا کے بوجھ اٹھانا ہے اور ابباجی کے لیے قبلہ والدے گرامی کے لیے یہ خوشی ہے کہ ایک وقت تھا جب میری اور مولانا محمد عابد جلالی صاحب کی دستار ہوئی تھی اور آج اللہ کے خضر سے آپ کے ابباجی کے پوتے مولانا محمد تاری والد ارشاد علی ان کا تعلق زلہ اکڑا سے ہے مولانا محمد مبشر تنویر چشتی ان کے والدے گرامی ہیں محترم محمد تنویر چشتی اور یہ بزرگوں کی اولاد حضرت بابا فرید رحمت اللہ کی اولاد سے ہیں مولانا محمد حاروم جلالی ولد کرم علی ان کا تعلق صادق آباد سے مولانا فرید احمد جلالی بیبرگ خان ان کے والد صاحب کا نام ہے یہ بلوچستان سے ہیں اور میرے سفر کے بھی یہ ساتھی رہے ہیں اور ساتھ پڑھتے رہیں جامعہ اسلامی نوریہ کوئٹہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے ویسے خاران ان کا علاقہ اب ایک بہت بڑے سردار کو بلوچستان کے سردار حنناد رضا حبیبی جو کہ ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے ان کے والد گنامی زفر علی صاحب ہے یہ بلوچستان کا ایک پورا وفد پاکستان کے نعرے لگانے آیا ہے اور یہ انڈیا کو بتانے آئے ہے کہ وہ چند بھٹکے ہوئے بلوچستان ہیں بلوچستان کے لوگ ہیں جو انڈیا سے فنڈ لے کر پاکستان کے خلاف ساسے کرتے ہیں اللہ کے فضل سے بلوچستان کے بلوچ غیرت مند قوم ہیں اور نظریہ پاکستان کے لمبردار ہیں مولانا محمد سحیب احمد جلالی ولد فتح خان ان کا تعلق زلہ چکوال کے ساتھ ہے مولانا محمد فضل عثمان اشرفی ان کا بھی منڈی بہو دین بکن سے تعلق ہے محمد عثمان ولد بشیر احمد مولانا محمد مذر اقبال فریدی ولد میر انلہ یار ان کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے مولانا محمد علی اکبر نقش بندی ان کے والد گرامی خود بہت بڑے عالم ہے مولانا مقصود احمد اور ان کا علاقہ زفر وال زلہ نارو وال مولانا محمد مبشر اقبال دانش ولد احمد خان ان کا تعلق تحصیل خاریاں زلہ گجرات سے ہے مولانا محمد رمیز اسلم ولد محمد اسلم ان کا تعلق زلہ اکاڑا سے ہے اور مولانا محمد مبشر اقبال دانش ولد بشیر احمد یہ بھی بکن زلہ منڈی بہت دین مولانا محمد آمیر شہزاد جلالی ولد محمد صادق ان کا تعلق زلہ بہاڑی سے ہے مولانا محمد عثمان غنی ولد محمد سلیمان ان کا تعلق زلہ میاں والی مولانا محمد اختر علی جلالی ولد محمد عبداللہ ان کا تعلق زلہ چکوان سے ہے اب یہ زلے آپ دیکھیں اور صوبے دیکھیں اور ادھر منڈی بہوتین میں چھوٹا سا گاؤں بھکی شریف دیکھیں تو یہ بھکی شریف ایک گاؤں ہے جس کا فیض شہروں صوبوں اور ملکوں ولد محمد سلیمان ان کا تعلق زلہ میاں والی سے ہے مولانا محمد اختر علی جلالی ولد محمد عبداللہ ان کا تعلق زلہ چکوان سے ہے مولانا محمد علی حسن نعیمی جلالی ولد عبدالعزیز ان کا تعلق زلہ ٹھٹھا سن سے ہے مولانا محمد عرشد علوی عطار جلالی ان کا تعلق وادی سون خوش حافظ ہے مولانا کاری احمد سید حبیبی حسین جلالی قادری ولد حضور بخص زلہ خاران بلوچستان مولانا محمد ساکیب رضا نقش بندی ولد محمد علی رضا نقش بندی ولد مشتاق احمد کیرور پکا زلہ لودرہ مولانا محمد عبدالغفور فاروقی ولد نظیر راشد فاروقی زلہ کہوٹا آزاد کشمی یہ غازی محمد عبدالغفور غازی صاحب ہیں غازی محمد عبدالغفور فاروقی تو کہوٹا آزاد کشمی مولانا محمد غلامی آپ جلالی ولد غلام نبی زلہ مستون گروچستان مولانا محمد شاہ پاس جلالی ولد محمد عارف لاہول مولانا محمد حسنین رضا سیالوی ان کے والد محترم بہت بڑے منازل تھے آل سنت کے مولانا زہور عبد صدیقی سیالوی موڑ کھنڈا اس پورے علاقے کے اندر آل سنت کے بہت بڑے علمبردار تھے ان کا وصال ہو چکا ہے اللہ ان کے مرکت پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد یہ مولانا محمد حسنین رضا سیالوی نے جن کی طرف سے کبرہ والد گرامی کو یہ تاج پیش کیا گیا یہ انہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی مولانا محمد عامر سحیل ورد منور علی تحصیل پتوں کی زلا قصور جلتی جلدی سارے حضرات قریب آ جائے تاکہ اگر کوئی دور ہو تو دوسری اس جگہ چلے جائے آمیر سحیل مولانا محمد مبشر علی ولد جعفر علی چون ملتان روڈ لہول مولانا محمد محسن اتاری ولد علی احمد تحصیل مرید کے زلا شیخ قرآن مولانا محمد وسیم پسرور زلا سیال کوٹ سیال کوٹ کے حضرت مولانا خابر حسین نقشبندی صاحب اسیر ناموس رسالت وہ بھی آگے تشریف لائیں دستار فضیلت میں اپنے برکت وہ بھی شامل کریں سٹیج پر کثیر تعداد میں ہمارے وہ مجاہدین بیٹے ہیں جو دو دو مہینے تین تین مہینے وہ قید و بند کی سوگتیں انہوں نے برداشت کی پھیل سید زفر علی شاہ بنوری وہ بھی دستار فضیلت میں شمولیت فرما رہے ہیں سبزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب یہ بھی سیر نمو سے رسالت ہیں مولانا محمد محسن بلد محمد امین تحصیل کروڑ پکا زلہ لودرا اور یہ بلوچستان کے جتنے علماء ہیں یہ سارے کیونکہ حضرت مولانا محمد حبیب آمد نقشبندی جنہوں نے ایک نیٹورک مدارس کا وہاں پہ قیم کر رکھا ہے ان کی محنتیں ہیں اور وہاں سے یہ لوگ تیار ہو کے پھر ادھر پہنچتے ہیں ان تنوں میں مولانا محمد حبیب آمد نقشبندی صاحب علیل ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفاء کامل آجل آتا فرمائے مولانا محمد عرفان ولد اللہ وسایا تاثیر وزیل مظفرگر مولانا محمد عویس ولد محمد اسماعیل بوٹے والی زلہ جھنگ ہمارے تحریک سرات مستقیم عداد کشمیر کے سرپرست مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب بہت علیل ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفاء عطا فرمائے اور ایسے ہی ہمارے عظیم عالم دین مولانا محمد منیر عمر یوسف صاحب بھی علیل ہیں اللہ ان کو بھی شفاء عطا فرمائے اور محمد اعجاز مصطفی صاحب وناجم آلہ تحریک اللہ صلی اللہ صلی اللہ وزاد کشمیر کے وہ بھی یہ دستار فضیلت میں شمولیت فرمائے مولانا محمد مدسر رفیق ولد محمد رفیق تحصیل ساہی وال زلہ سرگودہ مولانا محمد مبشر اقبال نقشبندی ولد بشیر احمد ملک وال زلہ منڈی بہت دین مولانا محمد ازر زیاد ولد نور احمد بصیر پر شریف دگی بسین لاہور مولانا محمد نومان آسوی ولد محمد تارک تحصیل شکر گٹ زلہ نارو مولانا محمد خزیمہ رضا ان کے والد محترم بھی مولانا محمد رفیق رزوی صاحب بلو اپنے زلہ چکوان میں ان کی بہت سی دینی ختمات ہیں بلکسر تحصیل و زلہ چکوان مولانا محمد رمضان ولد نور محمد تحصیل میل سیل زلہ بہاری مولانا نوید احمد ولد محمد ریاض مسلم ٹاومی چننو مولانا محمد شاہد رشید ولد محمد رشید مور زلہ ننکان مولانا محمد عثمان ولد محمد اسر تحصیل چیچ وطنی زلہ ساہیبان مولانا محمد شاہد ولد پیر بخش تحصیل خان پر زلہ رہیم یار خان مولانا محمد ارسلان ولد محمد نکمان تحصیل عارف والا زلہ پاک پتن شریف ہمارے سٹیج پر ہمارے بہت سے مہمان جو سارے کے سارے بڑے معزز ہیں اور اکثر جو ہیں ان کے میں نام بھی نہیں لے سکا اور نہ ہی شکریہ ادا کر سکا ہوں یہ وقت کی قلت کے پیش نظر اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے بڑے بڑے کافلے لے کر بڑی دشواریوں کے باوجود دور دراز سے یہ رونہ کا فروض ہوئے مولانا محمد دلشاد ولد پیل بخص خان پور زلہ رہین جار خان مولانا محمد ارسلان ولد محمد لکمان عارف والا زلہ پاک پتن مولانا پاک پتن شریف مولانا محمد ناصر رضا تاری ولد محمد محسن عارف والا زلہ پاک پتن شریف مولانا محمد تیم رضا ریاض امد ولد ریاض امد بھٹی تاثیل محسن زلہ بہاری مولانا محمد اکرام الحق ولد ملک عزیز خان تاثیل وزیل بہاری مولانا محمد امجد علی ولد خادم حسین نقش بندی زلہ بولان بلوچستان مولانا محمد سلمان ولد محمد ولد اللہ جتا چاہ وین زلہ ملتان مولانا محمد اسلام تاثیل خان پور زلہ رحیم جار خان مولانا محمد کامران ولد محمد حسین تاثیل صاحب زلہ سرگودہ یہ تھے اکامن وہ علماء کرام جنہوں نے مرکز سرات مستقیم میں دورہ حدیث مکمل کیا اور آج ان کی دستار ہو رہی ہے سارے حضرات فارغ ہونے کے بعد دستار کے بعد اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں آپ نے ملک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ دستار کے فوراً بعد افتتاحی نعرہ عملی زندگی کے لئے لگانا اب تخصص فیل فقہ کے لحاظ مفتی محمد عاصف کامران کرمانی ولد نوا بنی تحصیل وزیلا خان یہ ہمارے جو مفتیان کرام ہیں ان کے لئے خصوصی دعا کرو کہ انہوں نے جو پڑا اللہ اس کے اندر برکت اتنی زیادہ دے کہ اچھے طریقے سے یہ فتوے دے سکیں اور ایسے ہی دور حدیث سے یا باقی جو شباجات سے فارغ ان کے لئے بھی دعا کریں علامہ محمد وصیم اختر قادری جلالی ولد اختر حسین تحصیل غنالہ خورت زلہ اکار علامہ محمد اسماعیل قادری جلالی اللہ داد تحصیل پروہ زلہ دیرہ اسماعیل خان مولانا مدسر حسین مفتی مدسر حسین جلالی ولد منبر حسین تحصیل پسرور زلہ سیال خورت مفتی محمد عرفان جلالی ولد یار محمد خان پور زلہ رحیم یار خان مولانا تارک حسین دررانی ولد خادم حسین خان پور زلہ رحیم یار خان مولانا محمد مفتی محمد اشرف رزوی ولد گل محمد زلہ مظفر گر علامہ مفتی محمد عدری سشتی ولد محمد یاکوب تحصیل کلور کوٹ زلہ بھکر مفتی محمد عمد رضا فریدی ولد محمد بخش تحصیل کمالیہ دار السلام توبہ مولانا مفتی محمد علی عظم خان قادری ولد گل خان تحصیل مچ بولان زلہ کچھ بلوچستان علامہ مفتی محمد عظم سعیدی ولد ولد بشیر احمد تحصیل وزیل پاک پتن شریف مفتی محمد راشد لطیف فریدی ولد محمد لطیف تحصیل وزیل رحیم یار خان علامہ مفتی محمد اصغر نائمی ولد عبد المجید تحصیل جتوئی زلہ مظفرگر علامہ مفتی محمد شبیر خان ولد کتاب جان یہ خصوصی پہچان پتھان بھی ہیں اور سننی بھی ہیں اور یہ کتاب جان صاحب ہمارے تحریک سرات مستقیم کے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں اور یہ بھی یہ بھی اصیر ناموس رسالت ہے شبیر خان صاحب کی دستار کے بعد مفتی محمد رفی سیفی ولد محمد صادق تحصیل وزیل اللہ اور مفتی محمد فاروق جلالی اس طرح سترہ حضرات یہ افتا کورس سے فارغ ہوئے اب سارے حضرات یہ نیچے اور تجوید کے حضرات جو ہیں انہیں پہلے دستار دی جا چکی ہے اور اب سارے حضرات فاروق تحصیل اپنی حجیستوں پہ پہنچیں لگوائیں اور کیولامیہ صاحب کو نار تکبیر نار رسالت نار رسالت نار رسالت جتنے دوست اباب یہ فارغ تحصیل ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے سٹیج کے سامنے تشریف رہ جلیں تمام دوست اباب کی خٹا تصویر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلم کراچی کی امیر مفتی محمد عثمان علی جلالی صاحب بھی رون کا فروز ہوئے اللہ تعالی ان کا آنا بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے مرتضی علی صاحب آگے شروع نار رسالت نار رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ سارے مل کا نار لگائیے گا نار تکبیر نار نار رسالت لبیق 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 یا رسول اللہ 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 لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی اختتامی لمحات ہیں اور اس گراؤنڈ کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ یہاں ختم بخاری شریف ہوا ہو ویسے تو اس کی بہت لمبی چوری تاریخ ہے اور جتنی بار مل کے آج آپ نے یہاں اللہ اکبر اور لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کی بڑی برکتوں کے نزول کا وقت ہے اور ادھر دعاوں کے قبولیت کی گھڑی ہے ایسے میں پیر طریقت رہبن شریعت حضرت میاں ولید احمد جواد شرکپوری صاحب حفظہ اللہ تعالی سجادہ نشین آستان علیہ شرکپور شریف جو ان سارے نیکی کے کاموں میں سارے محاضوں پر ہماری سرپرستی فرماتے ہیں اور یہ حضرت میاں جمیلہ مشرکپوری رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی ان کے لیے جو ان کی طرف سے پیغام تھا اس کو اللہ کی فضل سے نبھارے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو چند کلمات ارشاد فرمانا چاہیں اور اس کے ساتھ پھر سب کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں نیوزی لینڈ کے شہادہ کے لیے کشمیر کے شہادہ کے لیے پاکستان کے شہادہ کے لیے غازی منتاو سین قادری شہید بالخصوص یہ مقدس اسمائی گرامی جو ہم نے جن کے زیر سایہ بیٹھ کے پروگرام کیا ان سب ہمارے سلاسل کے آئمہ کے لیے دعا فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں حضرت میاں ولید احمد جواد شرکپوری صاحب حافظ اللہ تعالی مائک پیسٹ کریں پیچھے 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 اللہ الرحمن الرحیم قبلہ ڈاکٹر سال اور تمام تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے کارکنان کو اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان ہمارا ملک ہے اور یہ ملک دین مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا اور اس کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اس ملک خدادات پاکستان میں عملی طور پر اسلامی قوانین کا نفاذ کروائیں انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ ہم اس ملک خدادات پاکستان میں نظام مصطفیہ کا نفاذ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہم سب کو مل جل کر اس ملک خدادات پاکستان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت ہم سب کے شامل حال ہو اور غزوہ ہند کے حوال سے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے الحمد اللہ موجودہ حالات کے تناظر میں حق ادا کیا ہے انشاءاللہ العزیز ہماری افواج کے قوم کے مورال بلاند ہیں اور کوئی بھی دشمن ہمارے پاک ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہمارا ملک اولیاء کا فیضان ہے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہم سب کا امی و ناصر سب حباب دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں ایک دو شیئر پہلے سلام پڑ مصطفیہ جانی رحمت پیلا کون سالا شماع بزم ہی ہدایت پیلا کون سالا شماع بزم مصطفیہ سالا 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 جی زمانی گھریں چمکاتے باقا چاند جی زمانی گھریں گھریں چمکاتے باقا چاند جی زمانی گھریں چمکاتے باقا چاند مصطفیہ سالا مصطفیہ جانی رحمت پیلا کون سالا شماع بزم ہی ہدایت پیلا خون سالا وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زمان جس کو سب کنجی کہے اس کی نافذ حب و امت پیلا خون سالا کاش محشے میں جب ان کی آمد گو اور بھیجیں سب ان کی شوق پیلا خون سلام مجھ سے خدم کہ خود سی کہیں ہر عزا مجھ سے خدم کہ خود سی کہیں ہر عزا مصطفی جان مصطفی رحمت پیلا کون سلام شماع فزم دا ایت پیلا کون سلام یا مصطفی سلام زکر حسول یہ سلام ایت ایت قبول دعا فرمانے لگے ہیں الغالبون کے نوجوانوں نے مولانا محمد زہیب جلالی اور محمد شایب دار کی قیادت میں بہترین طریقے سے سیکورٹی کے فرائے سر انجام دیا اور ان کے ساتھ لبیک اسلام سٹوڈنٹس کے صدر حافظ محمد صادق مصطفی اور جنرل سیکرٹری حافظ محمد قلیم اللہ صاحب ان تمام احباب کی کابشے ہیں باقی سارے حضرات مرکزی کمیٹری اور ایک ایک بندہ اور آئی ٹی کے ہمارے جو دن رات اس کام میں لگے رہتے ہیں میں قبلہ مینہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان سب کے لئے دعا کریں اور قبلہ والدہ گرامی کی صحت کے لئے اور والدہ محترم عمر محمد کی بکشش کریں اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علی اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجو السلام تبارک تربنا یا زلجلال والاکرام یا الہ العالمین خالص تیری رضا کی خاطر نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی خاطر دین اسلام کی سربلندی کی خاطر پاکستان کی بقا کی خاطر پاکستان زندہ بعد کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین کانفرنس کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا بیان کیا گیا صحابہ اکرام اہل بیعت اطحار کا ذکر کیا گیا بزرگان دین اولیاء اکرام کا ذکر کیا گیا لنگر شریف کا احتمام کیا گیا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین تمام انبیاء اکرام تمام امہات المومنین تمام صحابہ اکرام تمام اہل بیعت اطحار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام صلاح صل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصاً اولیاء نقشباند کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اولیاء شرق پر شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ حلالانین اولیاء بکھی شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما روح زمین پر جتنے بھی تیرے برگزیدہ بندے آرام فرما ہیں سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ حلالانین خاص بلخاص قبلہ ڈاکٹر صاحب کے اباؤ اجداد میں سے عزیز و اکارم میں سے اور خصوصی طور پر ان کی والدہ محترمہ جو اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ حلالانین جتنے احباب موجود ہیں ہم سب کے عزیز و اکارم مسلمان جس دنیا سے رقصت ہوئے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مسلمانوں کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصاً تمام شہدائی اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نیوزی لینڈ کے اندر جو خواتینوں حضرات شہید ہوئے ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ الالمین تمام مسلمانوں کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بیماروں کو شفاہ آتا فرما خصوصی طور پر قبلہ ڈاکٹر صاحب کے والد اگرامل کو صحت کامل عدل آتا فرما اہل سنت کے جو علماء مشاہد بیمار ہیں یا الہ الالمین سب کو صحت کامل عدل آتا فرما یا الہ الالمین تمام بیماروں کو شفا عدل آتا فرما بے روزگاروں کو روزگار عدل آتا فرما بے اولادوں کو نیک سان اولاد عدل آتا فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما یا الہ الالمین جن علماء کرام نے آج یہاں سے دستار فضیر حاصل کیا یا الہ الالمین انہوں نے جو دین پڑھا اس پر ان عمل کی توفیق اطاف فرما اور دین کی اور زیادہ خدمت کی توفیق اطاف فرما دین کو آگے پھیلانے کی توفیق اطاف فرما یا الہ الالمین اس ملک خدادات پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیف فرما یا الہ الالمین ہم سب کو عدور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائش قطع فرما عدور کے روزے کی بار بار زیارت نصیف فرما یا الہ الالمین اس ملک خدادات کی خدمت کے لیے تمام اہل سنت کو متدھونے کی توفیق اطاف فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وکن عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی ونور یرشی سیدنا محمد وعالی وآصحابہی اجمعین برحمتکا تمام دوست صحابہ جنہوں نے تعاون کیا شرکت کی تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبائک اسلام طریقے سراد مستقیم کے دور سے